اپیسوڈ کے سٹارٹ کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے اس جگہ پر کیم کی سسٹم سکرین کو جس کے اوپر ماسٹر لکھا ہوا تھا کیم اسے دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھا اسی کے ساتھ ہی جو ایڈریا وینٹرک کی کانشلیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آنے لگتی ہے اس جگہ پر اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دکھائی جاتی ہے ایڈریا وینٹرک کی کانشلیشن اور یہاں پر وہ آنے کے ساتھ ہی اپنے ماسک کو اوپن کر دیتی ہے اور ہمیں دکھائی جاتی ہے ایک خوبصورت سی لڑکی جو کی اس جگہ پر کیم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کیم کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کیم کو ماسٹر کہنے لگتی ہے کیم اس کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے یہ تو میری سٹوڈنٹ ہیں آخرکار یہ اس جگہ پر کیا کر رہی ہے وہ بھی اس جگہ پر کیم کو دیکھ کر ماسٹر کہہ رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہمیں پاس لائف کا سین دکھایا جاتا ہے جس جگہ پر جو یہ لڑکی ہوتی ہے یہ اس جگہ پر قید ہوتی ہے جبکہ کیم اس جگہ پر آیا ہوا تھا کیم اس کو دیکھ کر ہسرا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس جگہ پر کیم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتی ہے میں تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی اس جگہ پر ایک بار اگر میں اس جگہ سے آزاد ہو گئی میں تمہیں بھی اس جگہ پر مار ڈالوں گی اپنے ماسٹر کے ساتھ ہی وہ کیم کو دیکھ کر بھی کافی زیادہ غصہ تھی کیونکہ اس جگہ پر اسے قید کر کر رکھا گیا تھا اور وہ کیم کو کافی زیاری اور باتیں بھی کہنے لگتی ہے کہ وہ یہاں پر صحیح میں کیم کو مار ڈالے گی کیم اس کو دیکھ کر کہتا ہے تمہاری علت کافی زیادہ خراب ہے تمہاری باڈی کے اندر مانا پاور بھی نہیں ہے جس وجہ سے تم اس جگہ پر میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور وہ اس کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا اسی کے ذاتی کیم بتاتا ہے کہ تم اس جگہ پر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں بھی کبھی تمہارے ہی جیسا ہوا کرتا تھا لیکن اب میں پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہوں اور میں اس جگہ پر تم جیسے ہی لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آیا ہوا ہوں اور کیم اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اکیلا تھا اور آنات تھا اس کو کوئی بھی نہیں پوستا تھا اور سبھی لوگوں سے ٹیز کیا کرتے تھے جیسے کی اب اس لڑکی کو کیا جا رہا ہے لیکن وہ لڑکی کیم کیوں کسی بھی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کرتی اور کیم سے کہنے لگتی ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر تم میری مدد نہیں کر سکتے اور یہاں پر وہ کیم کو سناتے ہوئے کہنے لگتی ہے اس جگہ سے چلے جاؤ اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو ویسے تم اس جگہ پر کیسے آئے تب ہی کیم کہنے لگتا ہے کیا تم آزاد ہونا چاہتی ہو تب ہی وہ لڑکی اس جگہ پر منع کرتے ہوئے کہتی ہے اس جگہ پر میرے کو ایک سیل کے ساتھ لوگ کیا گیا ہے اس سیل کو توڑنا آسان نہیں ہے اس سیل کو وہی لوگ توڑ سکتے ہیں جنہوں نے اس سیل کو لگایا ہے اس سیل کو ایسے ہی نہیں توڑا جا سکتا اس سیل یہ اس جگہ سے آزاد ہونے کی بات میرے جیسے گلام بلکل بھی نہیں سوچ سکتے تب ہی کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے بکواس مت کرو اس جگہ پر ان جیسی سیلوں سے تمہیں اس جگہ پر بلکل بھی قید نہیں رکھا جا سکتا مجھے اس ٹائپ کی سیل کے بارے میں ساری کی ساری چیزیں پتا ہیں اس سیل کو ایک ہی بندہ ہٹا سکتا ہے جو کی اس سیل کو لگانے والا ہوگا اور یہ اس سیل کا ایک رول ہے لیکن میرے اوپر یہ رول بلکل بھی لاغو نہیں ہوتا اور یہاں پر وہ لڑکی کہنے لگتی ہے لیکن تم اس جگہ پر کیسے آئے میرے ماسٹر نے کیا تمہیں دیکھا نہیں تب ہی کم اس جگہ پر بتاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی اس کے ماسٹر کو اس جگہ پر مار دیا ہے اور اس کی کافی زیادہ برے طریقے سے پٹائی کر کر مارا ہے کیونکہ اس نے پہلے اس کے ساتھ کافی زیادہ بیٹ بیہیو کیا تھا جس وجہ سے وہ بدلہ لینے کے لئے اس جگہ پر آیا تھا تب ہی کم بولتا ہے جبکہ اب تمہارا ماسٹر اس جگہ پر مر چکا ہے اب یہاں پر اس سیل کو توڑنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس جگہ پر تم رکو میں اس سیل کو ایک بار چیک کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس سیل کے اوپر بھی ہاتھ لگاتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو کم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ آسانی سے اس سیل کو اس جگہ پر بریک کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ کام تو کافی زیادہ آسان تھا میرے لیے یہاں پر میں کافی زیادہ شٹرونگ ہوں جس وجہ سے اس ٹائپ کی سیل کو میں آسانی سے توڑ سکتا ہوں وہ لڑکی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ کم کی پاور کے وجہ سے اس سیل کی پاور بھی اس جگہ پر سپریس ہو رہی تھی کیم کہنے لگتا ہے کیا یہاں پر اب تمہیں سمجھ میں آگیا آنکھرکار میرا پاور لیول کس ٹائپ کا ہے اور میں کتنا زیادہ شٹرونگ ہوں اب تھوڑی دیر میں کیم اس جگہ پر اپنی تھوڑی اور پاور کو یوز کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے وجہ سے اس سیل کے اوپر بھی کریکس آنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر میں کیم اس کی باڈی کے اوپر سے اس سیل کو ہٹا دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگتی ہے صحیح میں اب میں اس جگہ پر آزاد ہو چکی ہوں اور وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اس لیے ذاتی وہ رونے لگتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لگ بگ سترہ سالوں سے اسے اس جگہ پر قید کر کر رکھا گیا تھا جس کے ساتھ ہی اب کیم کہنے لگتا ہے جبکہ اب تم اس جگہ پر آزاد ہو چکی ہو تو اب تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو وہ کر سکتی ہو تب ہی وہ کیم سے پوچھنے لگتی ہے آخر کر اب وہ کہاں پر جا رہا ہے تب ہی کیم بتانے لگتا ہے کہ تمہاری ہی اور میری ہی طرح کافی سارے ویپاریوں نے اسی طریقے سے کافی سارے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا گیا ہے جس وجہ سے اب وہ ان سبھی کو آزاد کرانا چاہتا ہے اور اب وہ اس جگہ پر ورلڈ کو گھومنے کے لئے جا رہا ہے اور اسے جو کوئی بھی اس جگہ پر ایسے سی جی کرتا ہوا دکھائی دے گا وہ ان سبھی لوگوں کو مار ڈالے گا اور اسی کے ساتھ ہی کیم اپنے روٹ بیہیوئر کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو جتنی بری موت دیئے اس سے بھی زیادہ بری موت میں باقی سبھی لوگوں کو دوں گا لیکن وہ اسے معافی بھی مانگتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماسٹر کو مارنا چاہتی تھی پہلے جو کی وہ بندہ تھا لیکن کیم نے اسے مار دیا تھا تب ہی وہ کیم سے کہنے لگتی ہے یہاں پر رک جاؤں میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں اس جگہ پر میرا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے علاوہ اسی لئے مجھے اپنا ڈسینڈنٹ بنا لو تب ہی کیم کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں تمہیں اپنا ڈسینڈنٹ قبول کرتا ہوں اور وہ اسی کے ساتھ ہی اپنے بارے میں بھی اس لڑکی کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا نام کیم ہے اور اس ٹائم پر میں ایک ہنٹر ہوں اور اسی کے ساتھ ہی کیم اپنے بارے میں تھوڑی اور ساری باتیں بھی اسے بتانے لگتا ہے جو کی اس لڑکی کو بلکل بھی نہیں پتاتی تب ہی یہاں پر اب وہ لڑکی بھی کہنے لگتی ہے ماسٹر آپ نے مجھے ساری کے ساری باتیں بتا دی ہے اسی کے ساتھ ہی اب وہ لڑکی بھی اپنے بارے میں بتانے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا نام لیکن اس جگہ پر ہم نے اس کا نام بلکل بھی نہیں بتایا جاتا آخرکار اس کا نام کیا ہے تب ہی کیم اس سے کہنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے اب اس جگہ پر تم میری ڈسینڈنٹ ہو جس وجہ سے اب تمہیں اس جگہ پر مجھے ریسپیکٹ فلی بلانا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی اور بھی وہ کافی زاری باتیں اس سے کرتا ہے اور اس جگہ پر وہ اس کا ایک نکنیم بھی رکھتا ہے جو کی مورون ہوتا ہے اور مورون کہہ کر ہی کیم اسے اکثر پاس لائف میں بلائے کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ لڑکی واپس سے اپنے نام کو بتاتی ہے لیکن واپس سے جو اس کے نام کے اکشر ہوتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں دکھائے جاتے ہم دیکھتے ہیں کیم کے سامنے واپس سے اس کی ہی کانشلیشن ڈسیپل کو کیم اس کو دیکھ کر اس جگہ پر کہنے لگتا ہے اس جگہ پر اس میج لوٹ کی وجہ سے جو میری میمریز ہے وہ پورے طریقے سے ایریج ہو چکی ہے اور نہ ہی مجھے اس لڑکی کا نام یاد ہے آخر کار اس ٹائم پر اس کا نام کیا تھا لیکن میں نے اس اچھا ہوا ہے اس کا ایک نک نیم رکھا تھا جس وجہ سے اس کے نک نیم کو تو میں نے یاد ہی کر رکھا ہے اور اسے کے ساتھ ہی کیم اس جگہ پر بولنے لگتا ہے مورون آخر کار تم اس جگہ پر کیا کر رہی ہو تب ہی مورون بھی اس جگہ پر کافی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس جگہ پر اس کے ماسٹر کو ان سب ہی نے کافی زیادہ گھائل کر دیا تھا کیم بھی اس کی پاور کو دیکھ کر حیران تھا کیونکہ اس ٹائم تک اس کی پاور ایک نیکس لیول پر پہنچ چکی تھی کیم اپنے باقی سٹوڈنٹس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس جگہ پر وہ سوچنے لگتا ہے آخر کار وہ اس ٹائم پر اسے اس کے نیکس نیم سے ہی بلائے گا جو کہ اس ٹائم پر بھی اسے یاد تھا اور وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے مورون آخر کار تم اس جگہ پر آئی میرے لیے یہ میرے لیے کافی زیادہ خوشی کی بات ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ ماسٹر اور شوڈنٹ اس جگہ پر باتیں کرنے لگتے ہیں ایڈریا وینٹرک تو یہاں پر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اب یہاں پر تم بلکل بھی نہیں بچنے والی ایڈریا وینٹرک بھی یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اس جگہ پر ایک کانشلیشن نے ایک انشینڈ ویپن کو پکڑ لیا ہے اپنے ہاتھوں میں کیونکہ یہ ایسا جب جب ہوا ہے تب تب اس کانشلیشن کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ پر ایڈریا وینٹرک اس کی پوری کی پوری فیملی کو اس جگہ پر اپنے ایک ہی سلیس میں مارنے والی تھی جبکہ ایڈریا وینٹرک اس جگہ پر معافی مانگنے لگتی ہے کانشلیشن سے اور کہتی ہے ہمیں معاف کر دی دیئے اس جگہ پر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن اس کے پریشر کے وجہ سے ہی اس جگہ پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب ہی کے سب بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی کیمیاں پر کہنے لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے کچھ اور چیزیں سوچ کر رکھی ہیں جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اسی لیے تم میرے بلکل بھی مت مارو ان لوگوں کو جان سے مارنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سین صرف ہو جاتا ہے ہمیں ویلہ الا ایکیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے ویلہ الا ایکیڈمی کے اندر جو اس ٹائم پر ٹیچر ہوتے وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی زماج میں نہیں آ رہا آخر کار جو انٹرک فیملی ہے ان لوگوں نے 5 بلین روپیز ہمارے ایکاؤنٹ میں کیوں ڈیپوزٹ کروائے ہیں وہ بھی کسی اور کے نام پر نہیں بلکہ کم کے نام پر وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنا سپانسر اور کسی کو نہیں بلکہ کم کو چنا تھا اور ان لوگوں نے 5 بلین ون ان کے ایکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ بھی کروائے تھے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کم کے لئے بھی کچھ پیسہ بھیجا تھا اور یہاں پر وہ کہنے لگتے ہیں آخر کار اب ان لوگوں نے ہمیں یہ سارے کا سارا پیسہ کیوں بھیجا ہے اس کے بارے میں مجھے جو ہیڈ ماسٹر ہے ان سے بات کرنی ہوگی اسی کے ساتھ ہی جو ہے ٹیچر ہوتے ہیں وہ بھی اس جگہ پر آ جاتے ہیں اور وہ اس جگہ پر آگر کہنے لگتے ہیں آخر کار کیا ہوا ہے اب تم کس بڑی پرابلم میں فز گئے جس وجہ سے تم اتنے زیادہ شوق ہو تب ہی وہ اس جگہ پر ساری کی ساری ریپورٹ ان کو پیش کرتا ہے اور دکھانے لگتا ہے اس ساری کی ساری چیزیں اور بتاتا ہے آخر کار یہ سب کچھ کیا ہے تب ہی ہیڈ ماسٹر بھی کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ کیا ہے اس کے بارے میں تو مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ اس ٹائم پر جو وینٹرک فیملی کے اوپر کیس چل رہا ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے اور جو اب یہ بھی ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا ہمارے سٹوڈینٹس کے اوپر وہ ان کے فیملی نے بلکل بھی نہیں کروایا تھا وہ تو کسی اور ہی گروپ نے کروایا تھا جو کافی زیادہ ایویل گروپ ہے تو آخر کار ان لوگوں نے ہمیں پیسے کیوں بھیجے کہ یہ سب کچھ اس ریون وینٹرنگ کے لیے ہو رہا ہے جو کی بغافی زیادہ بڑے مسئلے میں فز چکا ہے اور ہماری ایکیڈمی سے بھی اسے نکال دیا گیا ہے تب یہاں پر وہ لوگ کہنے لگتے ہیں سائے سے ایسی بات نہیں ہے پچھلی بار بکیم نے منع کر دیا تھا ان لوگوں کو یہ پیسے لینے سے تو سائے سے اس بار بکیم منع ہی کر دے گا لیکن ایڈ ماسٹر کہتے ہیں تمہیں ایک بار اس سے پوچھ لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور ریوین وینٹرک کے کیش کے اوپر ہی ہوگا اور ضرور ان لوگوں نے اسی چیز کے لیے پیسے دیے ہوں گے لیکن تب یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ اس بار کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے ان لوگوں کی اس بار ان لوگوں نے یہاں پر کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کری لیکن اس ٹائم پر ہمارے سکول کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ اچھی چل رہی ہے ہمیں کسی بھی فنڈ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی سپانسر سپ کی ضرورت ہے وہ یہاں پر کم کو بلانے کے بارے میں بات کرتے تب یہاں پر جو ٹیچر ہوتے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کم کو بلا کر بات کروں گا اسی کے ساتھ ہی جو کم ہوتا ہے جب اس کو یہ سارا کا سارا مسئلہ بتایا جاتا ہے کم یہاں پر ان پیسوں کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد ٹیچر واپس احران کیونکہ پچھلی بار کم نے ونا کر دیا تھا اور اس بار وہ پیسے لینے کو تیار ہو گیا تھا ٹیچر کو کم بتاتا ہے کہ اس ٹائم پر اس کے پاس پیسے بلکل بھی نہیں ہیں اور اسے پیسوں کی کافی ضرورت ہے اور یہاں پر اگر وہ فیملی مجھے پیسہ دینا چاہتی ہے تو اس پیسے کو میں رکھ لوں گا اور 5 بلین بوان جو آپ کے لیے بیجیں آپ کے سکول کے لیے اسے آپ رکھ سکتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں کہ صحیح میں مجھے بلکل بھی نہیں لگاتا تم ان پیسوں کو رکھو گے آنکھرکار تمہارے بیہوئر میں اتنا بڑا چینج کیسے آیا میں نے تو سوچا تھا ان پیسوں کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا وینٹرک فیملی کو لیکن تم تو ان پیسوں کو رکھنا چاہتے ہو اور ٹیچر اسے کچھ اور بات کرنے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو کم ہوتا ہے اب وہ جانے کی بات کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اب جانا ہوگا اور بھی کافی زارے کام بچیں اور مجھے کلاسز بھی اٹین کرنی ہے نہیں مجھے ابھی میرا پیارا روم کافی زیادہ پیارا ہے اس ٹائم پر اسی لیے اب میں جا رہا ہوں اس جگہ سے کیونکہ کلاس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے اور اسی کے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے اس جگہ سے ٹیچر بھی یہ دیکھ کر کافی زیادہ احران ہوتے ہیں آخر کار جو کم ہے وہ کبھی بھی جو بندہ جو کسی بھی کلاس کو اٹین نہیں کرتا آج وہ اس بات کو کیسے کہہ رہا ہی اس جگہ پر کلاس اس کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیم آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگتا ہے جو یہاں پر میری ڈیسیپل نے مجھے بتایا مورون نے وہ اس جگہ پر جو کہہ رہی ہے اس کے حساب سے اس جگہ پر سائے سے میرے باقی ڈیسیپل بھی کانشلییشن بن چکے ہوں گی ان کی پاور کو بھی آج سے زیادہ اس بندے نے ایبزوب کر لیا ہے جس وجہ سے ان لوگوں کو اس جگہ پر بلانے کے لیے کافی زیادہ مانا سورس کو ختم کرنا پڑتا ہے اس لیے کے ساتھ ہی اب ہمیں وہی سین دکھایا جاتا ہے جبکہ ہم اس جگہ پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ان لوگوں کو بلکل بھی مت مارو کیونکہ آگے چل کر یہ میرے کافی زیادہ کام آ سکتے ہیں اس دنیا میں مجھے پیسے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور پاور کی بھی اور میرے پاس یہ دونوں چیزیں اس ٹائم پر بلکل بھی نہیں ہیں اور سایت سے وینٹرک فیملی اس ٹائم پر کافی زیادہ قابل فیملی ہے پانچوں فیملیز میں سے جو کہ اس ٹائم پر ساؤس کوریا کے اندر ہے اسی وجہ سے مجھے ان کی فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے کیا تم لوگ اس جگہ پر مجھے سپورٹ نہیں کروگے وہ ترانت ہی ایڈری آف انٹرک کے سامنے آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر اس جگہ پر تم لوگوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تو یہ صحیح میں تمہیں مار ڈالی گی اس جگہ پر میرے ایک اسارے پر بھی تمہارا جو کانسٹلیشن ہے وہ تمہاری پوری کی پوری فیملی کو ختم کر دے گا اب یہاں پر ایڈری آف انٹرک کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہاں پر سب کچھ اب کیم کے فیور میں ہو چکا ہے جس وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی تب ہی پیچھے سے کانسٹلیشن کی آواز بھی آنے لگتی ہے میں تمہیں پل بھر میں مار سکتی ہوں اس جگہ پر تب ہی یہاں پر ایڈری آف انٹرک کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں تمہارا سپورٹ کرنے کے لئے پورے طریقے سے تیار ہوں جو بھی یہاں پر تم چھاتے ہو لیکن صحیح میں کہ آپ لوگوں نے حمل کو اس جگہ پر کھالی اس بندے کے لئے ہی بنایا ہے تب ہی وہ کانسٹلیشن کہنے لگتی ہے ہاں اس جگہ پر میرے ماسٹر کے لئے ہی میں نے تمہیں کریئٹ کیا ہے کیونکہ میرے ماسٹر کا ریبرز ہو گا اس کے بارے میں مجھے پتا تھا کیونکہ میرے ماسٹر کافی زیادہ سٹرونگ تھے ایڈری آف انٹرک اب یہاں پر اپنی فیملی کے بارے میں بتاتی ہے اور کم کو بتانے لگتی ہے کہ اس ٹائم پر جو اس کی فیملی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرونگ فیملی ہے اور اسی گھر ساتھ ہی انگلینڈ میں بھی وہ کافی زیادہ پاورفل فیملی اس کے لسٹ میں آتی ہے جس وجہ سے اگر کم کو کسی بھی ٹائپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ اس جگہ پر کر سکتے کم کہنے لگتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ بات ہے جو ایک بڑی فیملی کی یعنی کی وینٹرک فیملی کی ہیٹ ایڈری آف وینٹرک جس نے بیس سال تک وینٹرک فیملی کے اوپر لا راج کیا ہے وہ اب میرے سامنے ہے تب یہاں پر کم اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے ان لوگوں پر مجھے کیا بھروسہ کرنا چاہیے کم کہنے لگتا ہے اپنے من میں واپس سے ہاں مجھے بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر یہ مرون سے کافی زیادہ ڈہتے ہیں اور مرون ان کی کانشلیشن ہے اگر ان کے پاس ان کا کانشلیشن نہیں رہے گا تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کسی کا بھی اب یہاں پر کم کو سمجھ میں آ چکا تھا ساری کی ساری چیجے اسی کے ساتھ ہی کم ان سے کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسا جیسا میں تم سے کہوں گا یعنی جیسے طریقے سے میں تمہاری فیملی کو لیڈ کروں گا اسی طریقے سے تمہیں آگے بڑھنا ہے ایڈریہ وینٹرک بھی مان جاتی ہے ان سبھی چیجوں کے لئے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے من من میں کافی ساری باتیں کہہ رہی ہوتی ہے اس نے یہاں پر بیس سال تک وینٹرک فیملی کے اوپر راج کیا جو کہ کافی ہے اس کے لئے اب یہاں پر کم اس فیملی کو لیڈ کرنے والا ہے تب ہی کم کہنے لگتا ہے نہیں اس جگہ پر میں تمہاری فیملی کو لیڈ نہیں کروں گا بلکہ اس جگہ پر تمہیں ہی اپنی فیملی کو لیڈ کرنا ہے یہ سننے کے بعد ایڈریہ وینٹرک پھر سے حیران جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں اس جگہ پر ابھی بھی مجھے ہی اس فیملی کو لیڈ کرنا ہے کم کہنے لگتا ہے ہاں کیونکہ تم جیسی لیڈرشپ میرے اندر ریلکل بھی نہیں ہے میں اگر چاہوں تو تمہاری پوری کی پوری فیملی کو ختم کر سکتا ہوں لیکن ایک فیملی کو چلانا میرے لئے کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی فیملی کو نہیں چلا ہے اس جگہ پر تمہاری کانشلیشن یہی رہے گی اور اس لی کے ساتھ ہی تمہیں ہی اپنی فیملی کو لیڈ کرنا ہے لیکن جس طریقے سے میں کہوں اس طریقے سے کیونکہ میں کچھ اور چیزیں بھی کرنا چاہتا ہوں اس برلڈ میں جو کہ میرے لئے کافی زیادہ امپورٹینٹ ہے تب ہی یہاں پر اب جو وہ کانشلیشن ہوتی ہے وہ واپس سے اپنے ماسک کو پہن لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے ماسٹر میرے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے اس جگہ پر آنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ سپریچول انرزی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اب میں اس جگہ سے جا رہی ہوں تب ہی یہاں پر جو کیم ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم اس جگہ سے جا سکتی ہو وہ اس جگہ پر گوٹ کہتا ہے کیونکہ اب وہ پہلے سے کافی زیادہ شٹرونگ ہو چکی تھی دھیرے دھیرے کر کر جو اس کی باڈی ہوتی ہے وہ ڈیسپیٹ ہونے لگتی ہے اس جگہ سے تب ہی کیم کہتا ہے یہاں پر تو صحیح میں اس کانشلیشن کو بلانے کے لیے ان لوگوں نے کافی زیادہ مانا شٹرونگ کو خرچ کر دیا جو کی میں نے دیکھا تھا یہ لوگ کافی زیادہ مانا شٹرونگ کو اس جگہ پر گیدر کر رہے ہیں وہ صحیح سے اپنے کانشلیشن کو بلانے کے لیے کر رہے تھے اسے کے ساتھ ہی اب وہ دونوں لاسٹ ٹائم پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کانشلیشن یہ کہتی ہے میں اس جگہ پر اپنے ماسٹر گیری برت کو دیکھ پائی جو کی میرے لیے کافی زیادہ اتنا مانا کرسٹرل میرے پاس بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی تھا میں نے اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے یوز کر دیا سائے سے آپ تھوڑا بہت اور مانا کرسٹرل کو ڈھونڈنا ہوگا جن کا یوز کر کر ہم اور زیادہ شٹرونگ بن سکتے ہیں کیم اسی کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی ساری باتیں ختم کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کانشلیشن کی باڈی بھی دھیرے دھیرے کر کر دیشپیٹ ہونے لگتی ہے کیم لازٹ ٹائم پر آپ مورون کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اب وہ چہرہ بھی اس کی آنکھوں سے گائب ہو رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے سے اور مورون لازٹ ٹائم پر اسے گوڈ بائی کہہ رہی تھی جو کی لازٹ ٹائم وہ نہیں کہہ پائی تھی اسی کے ساتھ ہی آپ اس کی باڈی دیشپیٹ ہونے لگتی ہے جس وجہ سے وہ اپنے ماسک کو واپس سے پہن لیتی ہے کیم کہہتا ہے یعنی کہ اب جو میرے باقی شوڈینٹ ہیں وہ بھی اس جگہ پر کانسلیشن بن چکے ہیں اسی کے ساتھ ہی وہ ہام ہی بھڑتی ہے اور کہنے لگتی ہے ایک اور ڈیسیپل ہے آپ کا جو کی اس ٹائم پر کانسلیشن بن چکا ہے اس سے میں ملی ہوں آپ کو بھی اس سے ایک بار ضرور ملنا چاہیے اور سائز سے آنے والے ٹائم میں وہ جلد ہی آپ سے ملے گا اور یہ کہنے کے بعد ہی وہ اپنے اورہ کو واپس سے ریلیش کرتی ہے جیسے ہی اس جگہ پر اس کو اورہ انلیش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیمینشنل پورٹل اوپن ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ اس ڈیمینشنل پورٹل کے اندر چلی جاتی ہے کیم یہاں پر کہنے لگتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ تھا اگر میں بھی کانسلیشن بنا ہوتا تو سہی میں کسی نہ کسی پاورفل فیملی میں ضرور ہوتا اور کسی نہ کسی پاورفل فیملی کا کانسلیشن ہوتا اور یہ باتیں کرتے بھی کیم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں بہت ٹائم سے اس بندے سے نہیں ملا ہوں آخرکار وہ اس ٹائم تک کر کے رہا ہے ہمیزہ وہ اس جگہ پر باتیں کیا کرتا تھا میرے ساتھ لیکن کافی دن ہو گئے اس نے میرے ساتھ باتیں نہیں کری اور وہ اور کسی کی بات نہیں بلکہ ٹاور لارڈ کی بات کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کافی دنوں سے بات نہیں کری تھی اسے کے ساتھ ہی وہ جیسے ہی اس بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے ٹاور لارڈ سے کافی ٹائم سے بات نہیں کری اسے کے ساتھ ہی جو ٹاور لارڈ ہوتا ہے وہ واپس سے اسے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے آخرکار یاد کیا اتنے لمبے ٹائم بات تب یہاں پر کم اس کی بات کو سننے کے بعد کہتا ہے اتنے لمبے ٹائم بات تم اس سے بات کر رہا ہے مجھے بالکل بھی وشواس نہیں ہو رہا تمہارے اوپر مجھے تو ایسا لگا تھا تم پورے طریقے سے ختم ہو چکے ہو اور اسی کے ساتھ ہی کیم اس کے بیچ میں واپس سے تھوڑی بہت بحث ہونے لگتی ہے اور کیم اس سے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس ٹائم تک کانشلیشن بن چکے تمہاری ہی طرح کیم یہاں پر ٹاور لارڈ کی ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ٹاور لارڈ سے پوچھتا ہے میں اس جگہ پر گیا میں نے تیسرے ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کر دیا یعنی کہ اب تمہاری میمری اس جگہ پر آدھے زیادہ ریکاور ہو چکی ہوگی اب مجھے بتاؤ اس جگہ پر ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں ٹاور لارڈ بتانے لگتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ چیزیں یاد نہیں آئی بلکہ وہی تھوڑی بہت چیزیں یاد آئی ہے جو کی اسے لاس ٹائم پر یاد تھی اور وہ تھوڑی بہت اور چیزوں کے بارے میں کم کو بتانے لگتا ہے کم یہاں پر کہتا ہے یہ ساری کی ساری چیزوں مجھے پہلے سے پتا ہیں آنکر کار تم مجھے کسی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے تمہیں وہ ٹاور دینے والے بندے کے بارے میں تو وہ بتانے لگتا ہے اس جگہ پر مجھے جس نے بھی وہ ٹاور دیا تھا مجھے یاد آیا اس کا نام دی میج لارڈ تھا اور وہ بتاتا ہے کہ میج لارڈ کافی زیادہ سٹرونگ لارڈ ہے اور وہ اکیلہ لارڈ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کافی زیادہ اور بھی لارڈ ہے جو کی کافی زیادہ الگ الگ پاورز کو رول کرتے ہیں لیکن مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا مجھے اس جگہ پر بھیجنے والا میج لارڈ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ کس طریقے سے پاور کو ہلڈ کرتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن اس نے میری بھی پاور کو اس جگہ پر لے لیا ہے تمہارے ساتھ کم کہنے لگتا ہے ان ساری چیزوں کو تم مجھے پہلے سے ہی پتا ہے اسی لیے کچھ نئی چیز کے بارے میں بتاؤ یہ سننے کے بعد وہ کافی زیادہ حیران تھا کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں تو اسے ابھی بھی پتا چلا تھا لیکن اب وہ بتانے لگتا ہے جب کم اس روم کے اندر گیا تھا تو وہ ٹائم اس کے لیے ایک پل کے برابر تھا اور ترین تھی کم باہر آ گیا تھا کم یہاں پر یہ سنن کر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے جب اس لڑکی نے مجھے وہ ساری باتیں بتائی وہ اس کے لیے کھلی ایک سیکنڈ کے برابر تھا اسی کے ساتھ ہی اب وہاں پر میج لوٹ کے بارے میں کافی زیادہ اور باتیں بتانے لگتا ہے یہاں پر وہ کانشلیشن یہاں پر کم بھی اس کی بات سنن کر کہتا ہے تم کافی زیادہ فالتو باتیں بتا رہے ہو مجھے یہ ساری باتیں مجھے پہلے ہی کسی نے بتا دی اور وہ کلاس میں آ کر بیٹھ جاتے اور سانتی سے اپنے لیکچر کو اٹینڈ کرنے لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں اس جگہ پر کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی وہ بتانے لگتا ہے جو کہ اس جگہ پر بالکل بھی نہیں بتائی جاتی اور یہاں پر اب تاور لوٹ کہتا ہے کیا تمہیں میری باتیں پسند آئی تم یہاں پر میج لوٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہو مجھے پتا ہے تمہیں کسی نہ کسی نے میج لوٹ کے بارے میں بتایا ہے لیکن میں جس ٹائپ سے میج لوٹ کے بارے میں جانتا ہوں میں نے وہ ساری کی ساری چیزیں دوں میں پہلے ہی بتا دیئے کیونکہ جس ٹائم پر اس نے مجھے دیا تھا وہ اتنا زیادہ شٹرونگ نہیں تھا لیکن اس ٹائم تک اس کی پاور کافی زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ اس نے تمہاری پاور کو بھی ایبزوب کر لیا اور یہاں پر مجھے بھی کافی زیادہ چیزیں یاد نہیں آ رہی اب وہ کیم کو تھوڑی بہت اور چیزوں کے بارے میں بتانے لگتا ہے جیسے ہی اسے جو جو اس ٹائم پر دکھا تھا اور جو جو چیزیں اسے یاد آئی ہے اتنے ٹائم میں اور یہاں اسی کے ساتھ ہی اس کی اس طریقے کی باتوں کو سننے کے بعد کیم کو بھی کافی زیادہ غصہ رہا تھا کیم کہنے لگتا ہے بھکوا اس کا نہ بند کرو اس جگہ پر تم جو بھی کہہ رہے ہو اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے تو یہاں پر اس کے اچھے طریقے سے نام کے بارے میں بھی پتا چل چکا ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہاں پر مجھے زیادہ نام بالکل بھی یاد نہیں ہے اس نے سارے کے سارے نام مجھ سے چھیل لیے ہیں جن کے بھی مجھے نام یاد تھے میری پوری کی پوری میموری آخر کار اب تمہاری پوری کی پوری میموری کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو جبکہ اب یہاں پر تاور لوٹ کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اسی لیے تاور لوٹ کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں صحیح میں نہیں پتا ورنہ میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دیتا اور تمہیں اس تاس کے بارے میں بتاتے ہوئے میں کہہ دیتا کیوں اس تاس کو تمہیں کمپلیٹ کرنا ہوگا جس کے بعد میں میج لوٹ کی سارے کی ساری انفرمیشن تمہیں دے سکتا ہوں لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جگہ پر تمہیں ہی ساری کی ساری انفرمیشن کو کلک کرنا ہوگا جو بھی میج لوٹ کے بارے میں امپورٹینٹ ہو اور یہاں پر اس کی ایسی باتیں سننے کے بعد وہ بھی کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ان ساری کے ساری چیزوں کو کر لوں گا ہم دیکھتے ہیں سام تک وہ اسی ٹاپک کے اوپر باتیں کر رہے تھے لگاتار اس کی باتیں سننے کے بعد کم بھی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کم کہنے لگتا ہے میں نے بس اس سے بولنے کو کہا تھا لیکن صبح سے یہ میرے کان میں بس بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے یہ بالکل بھی نہیں رکھ رہا آخرکار یہ چپ کیوں نہیں ہوتا اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہاں پر کہتا ہے لیکن ابھی میں تھوڑے ٹائم پہلے ہی اس لڑکی سے واپس سے ملا ہوں اس نے مجھے واپس بولایا تھا اپنی جگہ پر سین دکھایا جاتا ہے اس ٹائم کا جب کم اس سے واپس سے ملا تھا تھوڑے دیر پہلے ہم دیکھتا ہے کم اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کم کہنے لگتا ہے آخرکار تم نے مجھے اس جگہ پر کیوں بولایا ہم دیکھتا ہے کم کے ہاتھ میں کھانے کے ایک پلیٹ ہوتی ہے تب ہی وہ لڑکی کم کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے آخرکار تم گھر کے رہے تھے اور یہاں پر اس پلیٹ کو لے کر تم اس جگہ پر کیوں آئے ہوئے ہو اور یہاں پر یہ کس کام کے لیے ہے تب ہی یہاں پر کیم کہتا ہے تم اس جگہ پر کتنی بڑی بے وکوف ہو اس ٹائم پر میں کھانا کھانے والا تھا تم نے تورنتی اس جگہ پر مجھے بلا لیا کیا تم بے وکوف ہو مجھے کافی زیادہ بھوک لگی تھی مجھے کھانا کھانا تھا اب اس کی باتیں سننے کے بعد وہ لڑکی بھی کافی زیادہ در جاتی ہے اور تورنتی کیم اپنی پلیٹ کو نیچے رکھتا ہے اور کہتا ہے جلدی بتاؤ اس جگہ پر آخرگار تمہارے پاس کیا انفرمیشن ہے اور جو انفرمیشن دینے کے لیے تم نے مجھے اس جگہ پر بلایا ہوا ہے تب ہی وہ لڑکی کہنے لگتی ہے میرے پاس تمہارے لیے کافی زیادہ انفرمیشن ہے جو کی میں تمہیں دینا چاہتی ہو وہ رنگ تو سب سے پہلے تب ہی یہاں پر کیم کہتا ہے کیا تم اس رنگ کی بات کر رہی ہو اس جگہ پر ہاں تب ہی وہ بولتی ہے میں اسی رنگ کی بات کر رہی ہوں اور وہ بتاتی ہے اس رنگ کے ذریعے ہم میج لوٹ کو کافی زیادہ آسانی سے ڈھونڈ سکتے کسی بھی ڈائمیشن کے اندر کیم کہتا ہے کہ صحیح میں مجھے ابھی جا کر اسے ڈھونڈنا چاہیے کہ میں جلدی سے اس کام کو فنش کروں کیونکہ میں میج لوٹ کو اسی ٹائم پر مار دوں گا تب ہی وہ لڑکی اس جگہ پر ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم اپنی پچھلی لائف میں بھی اسے نہیں ہرا سکتے تھے جبکہ تم کافی زیادہ شٹرونگ تھے اس لائف میں تو تم کافی زیادہ ویک ہو تب تم اسے ہرا ہی نہیں سکتے اور وہ بتاتی ہے کہ اب اس کے ساتھ کافی زیادہ اور کانشلیشن بھی مل چکے جس وجہ سے وہ اپنی پاور کو بڑھا رہا ہے اور جلدی سے جلدی اس ورلڈ میں آنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تاکہ وہ اپنے ٹاور آف دسٹرکشن کو واپس سے ہی دنیا میں بھیج سکے اس دنیا کو تباہ کرنے کے لگتے تب یہاں پر کم کہنے لگتے ہیں تم اسے مزاق کر رہی ہو مجھے سسٹم نے پہلے ہی بتا دیا ہے پانس سال بعد واپس سے وہ ٹاور آف دسٹرکشن آنے والے وہ لڑکی آسری ہوتی ہے اور کہانے لگتی ہے لیکن تمہیں نہیں پتا ٹاور آف دسٹرکشن کے اس جگہ پر آنے سے پہلے بھی کافی ساری ایزی چیزیں اس جگہ پر آنے والی ہیں جن کے بارے میں تم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا وہ بتاتی ہے کہ ایک دنجن جو کی بریک ہونے والی ہے کافی زیادہ جلدی کم یہ سن کر حیران ہو جاتے اور کہتا ہے اگر پورے طریقے سے بریک ہو گئی اور وہ ہائرینگ کی دنجن ہوئی تو اس کے اندر سے کافی زیادہ منسٹر نکلیں گے جو کی ہومینٹی کو ختم کر دیں گے تب ہی کم بولتا ہے کہ تم مجھے اس دنجن کی لوکیشن دے سکتی ہو میں اس دنجن کو جلدی سے جلدی ٹوٹنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا تب ہی وہ بتاتی ہے وہ دنجن اور کئی نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا میں ہی کھلنے والی ہے اور جلدی سے جلدی جب وہ کھلے گی ساؤتھ کوریا میں تو آدھے سے زیادہ ساؤتھ کوریا کو تباہ کر دے گی کیونکہ اس دنجن کے اندر سے کوئی نارمل منسٹر نہیں بلکہ میج لوڈ کے منسٹر نکلیں گے کیونکہ اب میج لوڈ اپنا کھیل واپس سے سٹارٹ کر رہا ہے وہ اس ورلڈ میں تاور آف ڈسٹرکشن کو واپس سے لانا چاہتا ہے جس وجہ سے اس ورلڈ کو مانا کی کافی زیادہ ضرورت ہے جب وہ اس جگہ پر کافی سارے دنجن پورٹل اوپن کرے گا اسی کے ساتھ ہی جو مانا کی کمی ہے اس ورلڈ کے اندر وہ بھی پوری ہو جائے گی اور مانا کی کمی پوری ہوتے ہی میج لوڈ اپ نے تاور کو اس جگہ پر جلدی سے جلدی بھیج دے گا اس ورلڈ کے اندر تب ہی کم پاس آتا ہے اور یہاں پر اس لڑکی سے پوسٹ ہے مجھے جلدی سے بتاؤ آخر کار وہ دنجن کہاں پر ہے جو کہ بریک ہونے والی ہے اور وہ کب بریک ہوگی تب ہی وہ لڑکی بتانے لگتی ہے یہ سب کچھ آس سے تین مہینے بعد ہونے والا ہے اور جلدی سے جلدی اس دنجن کو بریک ہونے سے روکنا ہوگا اس دنجن کو کلیئر کرنا ہوگا لیکن مجھے بالکل بھی نہیں پتا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آخر کار وہ دنجن کہاں پر ہے تب ہی یہاں پر کم کہتا ہے کود کیا ایک بہت بڑا دیس ہے اگر اس میں میں تین مہینے کے اندر اس دنجن کو کھو جوں تو میں پاگل ہو جاؤں گا کیونکہ اس ورلڈ کے اندر کافی سارے دنجن ہیں اور ایسے ہی کوریا کے اندر بھی ہزاروں دنجن ہوں گے میں ان میں سے اس دنجن کو کیسے کلیئر کر سکتا ہوں تب ہی اب یہاں پر وہ واپس سے بتاتی ہے میج لوٹ کے ٹاور کھیل کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ ٹاور کے بھیجنے سے پہلے میج لوٹ کافی ساری اور بھی حرکتیں کرنے والا ہے اس ورلڈ میں جس لی کہ ہمیں جلدی سے جلدی میج لوٹ کو روکنا ہوگا پاور حاصل کرنے سے کیونکہ وہ کافی ساری پاورز کو اب واپس سے حاصل کرنے والا ہے اگر تمہیں بھی کسی نہ کسی کانسیلیشن کے پاور مل جائے یا پھر تمہاری پرانی پاورز ساری کی ساری واپس آ جائے تو تم یہاں پر صحیح میں کافی زیادہ شرونگ بن سکتے ہو جس کے لیے یہ رنگ تمہاری مدد کرے گی آگے چل کر انٹرن ڈائیمنشن میں ٹرائبل کرنے کے لیے جیسے کہ تم پچھلی لائف میں ہنٹنگ کیا کرتے تھے مونسٹرز کو مارا کرتے تھے دنجن کے اندر جا کر اپنے سٹوڈینٹ کے ساتھ ویسے ہی تمہیں ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی جس ٹیم کو لیڈ تم کروگے اور دنجن کے اندر جا کر دنجن کلیر کروگے کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہزاروں کی تعداد میں دنجنس اوپن ہوں گی اور ان دنجن سے نکلیں گے مونسٹرز جو مونسٹرز دنیا کو آدھے سے زیادہ تباہ کر دیں گے اس کے بعد جو ٹاور ہوگا وہ اس ورلڈ سے اس سارے کا سارے مانا کو اشٹرپٹ کرے گا اور وہ اس کے اندر جائیں گے کافی سارے پاورفل ہنڈر جن کی پاور کو بھی میج لورڈ ایبسٹریکٹ کر لے گا جس کے بعد اس کی پاور ایک نیکس لیول پر پہنچ جائے گی کیم کہنے لگتا ہے کچھ بھی کر کر اس میج لورڈ کو اس بار روکنا ہوگا اگر ہم نے اس بار اس میج لورڈ کو نہیں روکا کافی زیادہ بڑی تباہی آسکتی ہے کیونکہ اس ورلڈ میں کافی سارے پاورفل ہنڈر نہیں ہیں اور پانچ سال کا ہی ٹائم ہے ہنڈرز کو ایبولف ہونے کے لگے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہونا ہوگا اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے وہ لڈکی کہتی ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ تم کافی سارے ہنڈرز کو پاورفل بنا سکتے ہو اور اپنا ایک گروپ اوپن کر سکتے ہو جس گروپ سے تم کافی سارے دنجنز کو کلیئر کرو کیونکہ تمہاری جو پڑھائی ہے وہ بھی جلدی اوور ہونے والی ہے اس اکیڈمی سے اور وہ کیم سے یہ بھی کہتی ہے کہ ابھی کافی سارے کانشلیشن اس سے نہیں ملے جس وجہ سے اس نے کافی سارے کانشلیشن کی پاورفل کو پورے طریقے سے ایبزوب نہیں کیا اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس تمہاری پاورفل واپس آ جائے جس وجہ سے تم میری کافی زیادہ مدد کر سکتے ہو اور میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک کانشلیشن ہے اب یہاں پر کیم اس سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی کانشلیشن نہیں ہے اس ٹائم پر مجھے صحیح میں کسی کی پاور کی ضرورت ہے کیم یہاں پر اسے بالکل بھی تاور لوٹ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا وہ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر تمہارے پاس کسی کانشلیشن کی پاور رہو تو صحیح میں تم کافی زیادہ شرونگ بن جاؤ گے اور میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی تمہیں وہ پاور حاصل ہو جائے جس کے بعد تم سٹرونگیسٹ بن جاؤ گے اور اس ورلڈ میں میری مدد کر سکتے ہو ان دنجنز کو اوپن ہونے کے ساتھ ہی ختم کرنے میں کیم بھی کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ آئیڈیا ہے ان دنجنز کو ختم کرنے کا ہم کب ان دنجنز کو کلیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے جلدی وہ ٹائم آنے والا ہے ان دنجنز کے اوپن ہونے کا تین مہینے بعد سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا تین مہینے بچے ہیں بس تمہیں اور زیادہ شرونگ بننا ہوگا اور کافی سارے لوگوں کو دھوننا ہوگا کیم کہتا ہے تم نے جیسے کہ اس جگہ پر کہا مجھے پاورفل لوگ دھوننے ہیں تو کیا یہاں پر مجھے واپس سے کچھ اسٹوڈنٹ بنانے ہوں گے اس ورلڈ کے اندر بھی اور کچھ ایسے لوگ چھوکی میرے لئے کافی سارے وفادار ہو جن کے میں مدد کروں تو وہ بھی بدلے میں میری مدد کرے کیم یہاں پر کہتا ہے لیکن اس رنگ کو میں انٹر ڈائمیشن ٹرائول کے لئے کس طریقے سے یوز کر سکتا ہوں وہ لڑکی کہتی ہے ابھی تم اتنے زیادہ شرونگ نہیں ہو کہ تمہیں اس کو انٹر ڈائمیشن ٹرائول کے لئے یوز کر سکو سب سے پہلے تمہیں قابل بننا ہوگا کہ تم اس رنگ کی پرو پاور کو یوز کر سکو لیکن وہ بالکل بھی نہیں بتاتی آنکھرکار اس کے پاس یہ رنگ کہاں سے آئی اور وہ کم کو کسی بھی اور چیز کے بارے میں نہیں بتاتی وہ کم کے سامنے بیٹھ کر کافی ساری اور باتیں کرنے لگتی ہے اور بھی کافی ساری چیزیں وہ میج لوٹ کے بارے میں اسے بتاتی ہے جس کے بارے میں جادہ چیزیں ہیں کم کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے کم کہنے لگتے ہیں آنکھرکار تمہیں زگابر جو بھی چیزیں مجھے بتا رہی ہو تھوڑی بہت چیزیں تو میرے سمجھ کے باہر ہے لیکن میج لوٹ کو دیکھ کر یعنی کی میج لوٹ کا نام سن کر ہی اس کے مند میں کافی زیادہ گستہ آ رہا تھا تب ہی کم کہنے لگتا ہے میج سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک اور کانشلیشن ہے جو کم اس سے ملنا چاہتا ہے اور جلدی وہ مجھے ملنے والا بھی ہے کیا مجھے اس کے بارے میں اس سے بتانا چاہیے تب ہی وہ یہاں پر اس کے بارے میں اسے نہیں بتاتا تب ہی وہ لڑکی آگے بھی اور بھی باتیں کرنے لگتی ہے کم سے کم کہتا ہے کیا تمہیں یہ رنگ نہیں چاہیے واپس سے وہ لڑکی کہتی ہے انٹر ڈیمیشن ٹریول کے لیے یہ تمہارے کام آئے گی جب تم اس میج لوٹ کے سامنے کھڑے ہوگے تب تمہاری پاور کے بارے میں تمہیں پتا چلے گا آخرکار تم کتنے زیادہ شٹرونگ ہو کتنے زیادہ ویک ہو کیونکہ میج لوٹ جتنا شٹرونگ ہے مجھے اتنا تو پاتا ہے کہ وہ کافی زیادہ آسانی سے تمہیں ڈیفیٹ کر سکتا ہے اسی لئے میں تم سے کہہ رہی ہوں تمہیں شٹرونگ بننا ہوگا اگر تمہیں شٹرونگ نہیں بنوگے تو تمہارے لیے کافی ساری ایسی کیجے ہوں گی جن کو تم فیس نہیں کر پاؤ گے میج لوٹ کے سامنے کیم کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا میج لوٹ کا نام بار بار سننے کے بعد اسی لئے وہ اس لیڈی سے کہتا ہے تمہیں سانت ہو جانا چاہیے اس جگہ پر میں میج لوٹ کا نام اور زیادہ نہیں سننا چاہتا کیونکہ اسی بندے کے وجہ سے جو میری جندگی ہے وہ پورے طریقے سے نرک ہو چکی ہے اور میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہتا کیم سے اب وہ بات کرنے کے بعد کہتی ہے چلو ٹھیک ہے اب اس جگہ پر جو باتیں ہو وہ میری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب تمہیں اس جگہ سے جا سکتے ہو اپنا کھانا کھانے کے لیے تب یہاں پر جو کیم تھا وہ کہتا ہے یہ تو کافی زیادہ بڑیا بات ہے اس جگہ پر اب میں کھانا کھانے کے لیے جا سکتا ہوں اور وہ ترنت تھی اس رنگ کو واپس سے اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے کیم کہنے لگتا ہے یہ ایک سٹولیج رنگ بھی نہیں ہے یہاں پر میں اس میں کچھ سٹول بھی نہیں کر سکتا یہ کتنا زیادہ بیکار ہے تب ہی وہ لیڈی اس سے کہتی ہے تمہیں اس رنگ کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا تم کافی زیادہ کمزور سمجھ رہے ہو اور انٹر ڈیمینشن ٹریول کو کافی زیادہ آسان سمجھ رہے ہو یہ بلکل بھی آسان نہیں ہے اس کے بارے میں اگلی بار تمہیں ساری کی ساری چیزیں بتاؤں گی اور تمہیں ساری چیزوں کے بارے میں تب پتا چلے گا جب تم ایک ڈیمینشن سے دوسرے ڈیمینشن میں ٹریول کروگے کیونکہ ایک ڈیمینشن سے دوسرے ڈیمینشن میں ٹریول کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے ہاتھوں میں واپس سے کسی پاور کو جنریٹ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو کم ہوتا ہے وہ واپس ہے پریزنٹ ٹائم میں آ جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد تو کم کافی زیادہ حیران تھا کیونکہ وہ کھانے کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور گانے والا اسے کہہ رہا ہوتا ہے اپنی پلیٹ کو آگے کرو کم کہتا ہے اسے تھوڑا جلدی اس جگہ پر مجھے بتا دینا چاہیے تھا کہ وہ مجھے اس جگہ پر بھیجنے والی ہے مجھے کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے اس کے اوپر اسے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور بھی زیادہ کم گصہ ہو جاتا ہے اس جگہ پر اسی کے ذاتی کم کو اس جگہ پر کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ اس جگہ پر اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم اسے فائٹ کرنا چاہتے ہو میں تم سے فائٹ کے لئے اس جگہ پر آئی ہوں تب ہی یہاں پر کم اس کی آواز کو سننے کے بعد کہتا ہے آخر کار تمہیں اس جگہ پر کیا کر رہی ہو ہم دیکھتے ہیں کم کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے جو کہ یہاں پر کم کو فائٹ کے لئے چیلنج کر رہا ہوتا ہے کیم کہتا ہے تم ایک بار ہار چکی ہو تم دوبارہ سے اس جگہ پر ہارنا چاہتی ہو اور گائز اس لڑکی کا نام کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتاؤ گے لیکن اس بار وہ لڑکی پورے طریقے سے پریپیر ہو گئے آئی تھی فائٹ کل گئے اسی کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران تھا اسی کے ساتھ ہی اس اپیسوٹ کے اندر یون کو دکھایا جاتا ہے یون کیم کے سامنے ہوتی ہے کیم اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے آخرکار تم اس جگہ پر کیا کر رہی ہو تمہیں اس جگہ پر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تب ہی یون کیم کے سامنے آگر کیم سے کہنے لگتی ہے اس جگہ پر میں نے اپنی پچھلی ہار کے بارے میں سوچا اور اس کے بعد مجھے پتا چلا آخرکار میں اپنی پچھلی بار پچھلی فائٹ میں کیوں ہار گئی تھی کیونکہ اس ٹائم پر تمہاری جو سٹریند تھی وہ مجھ سے کافی زیادہ تھی تم مجھ سے کافی زیادہ سٹرونگ تھے کیم اس کی ایسی باتیں سننے کے بعد حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تمہیں یہ سب سوچنے میں اتنا سازر ٹائم لگا کیا میں تم سے زیادہ پاور فل ہو کیا تم بے وکوف ہو اتنی زیادہ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا اب اس جگہ سے ہٹ جاؤ کیونکہ مجھے اپنے گھر جانا ہے لیکن وہ کیم کو رکنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے تمہارے پاس فائٹنگ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے جیسے کی تم بھی میری ہی طرح ایک مانسٹر ہو اور کافی لمبے ٹائم سے فائٹ کرتے آ رہے ہو کافی سارے لوگوں سے اسی لئے تمہارا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے طبی کیم یہاں پر کہنے لگتا ہے تم یہاں پر بکواس کرنا بند کرو میرکو بلکل بھی یہ فائٹنگ کا شوق نہیں ہے اور میں نہ ہی تمہاری طرح زیادہ فائٹ کرتا ہوں طبی وہ کیم سے کہنے لگتی ہے تم اس جگہ پر جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ جب تم میرے طرح فائٹ کر رہے تھے تمہارا ایک موو جو کی تم یوز کر رہے تھے ہر بار وہ ایک نیکس لیول تھا جیسے کی تم یہاں پر پروفیسنل فائٹر ہو تم نے کافی ساری فائٹس لڑی ہے جس وجہ سے تم سچویشن کو کافی زیادہ ایزیلی ایڈپٹ کر پائے تھے اس ٹائم پر ورنہ تمہارے لئے بھی سچویشن کو ایڈپٹ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا تبھی یہاں پر کم بھی اس کی بات سن کر حیران ہوتا ہے کیونکہ اتنا تو کسی نے اس سے پہلے کبھی بھی کم کے بارے میں نہیں سوچا تھا کم اس کی باتیں سن کر حیران تھا اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتی ہے اسی لیے اس جگہ پر میں آئی ہوں کیونکہ جب میں نے پچھلے بار تم سے فائٹ کری تھی اس کے بعد میری بھی کافی زیادہ اچھی ٹریننگ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بھی کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں پتا چلا کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں اسی لیے میں اس جگہ پر چین سے آئی ہوں تم سے ملنے کے لئے تاکہ میں تمہارے ساتھ فائٹ کر سکو اور اپنی سٹرنگ کو اور زیادہ بڑا سکو اور سیونگ نے مجھے اس کے بارے میں ستاری کیجئے بتا دیئے تب ہی کم اس جگہ سے جانے لگتا ہے کم کہتا ہے میرے پاس انزبیشی جو کے لئے بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے کافی زیادہ کام کرنے ہیں اور مجھے سب سے پہلے گھر جانا ہے اور وہاں جا کر ریشٹ کرنا ہے لیکن اب وہ کھم کو روکنے لگتی ہے اس جگہ پر اور اس سے کہتی ہے میں اس جگہ پر کافی زیادہ دور سے آئے ہوں بس تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے تمہیں اس جگہ پر میرے ساتھ فائٹ کرنے چاہیے تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کم یہاں پر کہتا ہے یہ تمہاری بے وکوفی ہے تمہیں اس جگہ پر فائٹ کرنے کے لئے آئی ہو انجام وہی ہوگا جو کی پچھلی بار ہوا تھا اسی لئے میں بلکل بھی فائٹ نہیں کرنا چاہتا اسی کے بعد ہی اس جگہ پر یون واپس سے اسے روکتی ہے اور کہنے لگتی ہے مجھے پتا ہے وہی انزام ہوگا لیکن پھر بھی مجھے کافی زیادہ ایکسپیڈینس ملے گا فائٹ میں اور کچھ بھی کر کر میں تمہیں اس جگہ پر ہرانا چاہتی ہو کم کہتا ہے تم بے وکوف ہو تم یہاں پر جو کی سوچ رہی ہو مجھے ہرانے کے بارے میں یہ بلکل بھی اتنا ہسان نہیں ہے مجھے کافی زارے لوگ ہرانا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے آج تک مجھے کوئی بھی ڈیفیٹ نہیں کر پایا جس نے بھی مجھے ڈیفیٹ کیا وہ بھی زندہ نہیں ہے اس ٹائم پر اور کیمیا پر اپنے پاس لائف کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے میں نے کافی سارے فائٹر سے فائٹ کری ہے اور اس کے بعد میں وائٹ لوٹس پیلیس کے اندر چھپ گئی تھی اس روم کے اندر تاکہ وہ میرے لگے کافی سارے پروفیشنل فائٹرز کو بھیجے جن سے میں فائٹ کر کر سٹرونگ بن سکو لیکن جتنے بھی فائٹر اس جگہ پر آئے تھے وہ اتنے پاورفل بلکل بھی نہیں تھے لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ سبھی لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں کچھ بھی کر کر کیونکہ میری فیملی سے مجھے نکال دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی اس ساری پروبلم سے اکھٹا ہوئی تھی اور پھر بھی میں نے ان کے ساتھ فائٹ کری انہیں ڈیفیٹ کر دیا لیکن جب تم اس جگہ پر آئے تم نے مجھے ڈیفیٹ کر دیا اور تم مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہو اور تم بھی میری طرح ایک منسٹر ہو لیکن تمہارے اور میرے بیچ میں ایک انتر ہے بس تمہارے پاس کافی سارا ایکسپیڈینس فائٹ کا اور یہ ایکسپیڈینس ہی تمہیں ہر فائٹ کے اندر مدد کرتا ہے سامنے والے کو ہرانے میں ورنہ تمہارا جو اپوننٹ ہے وہ کبھی بھی تمہیں نہیں ہرا سکتا کیونکہ تم اتنے زیادہ سٹرونگ ہو تمہیں ہرانا مشکل ہے بہت زیادہ اسی لئے میں تم سے اس جگہ پر فائٹ کرنا چاہتی ہوں کم یہاں پر واپس سے منع کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس جگہ پر فائٹ کے بارے میں رہنے دو میں بلکل بھی فائٹ نہیں کرنا چاہتا میرا کوئی بھی موڈ نہیں ہے تب ہی وہ یہاں پر کم سے کہتی ہے آنکھرکار تمہیں فائٹ کرنے سے کیا پروبلم ہے میں اتنی زیادہ دور سے تم سے فائٹ کرنے کے لئے آئی ہوں ہمیں یہ فائٹ کرنی چاہیے اور اس میں ہم کچھ چیزیں بھی دعو پر لگا سکتے ہیں کم اس کی اس جگہ پر ساری کی ساری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے کم بھی کہنے لگتا ہے کیا مجھے اس جگہ پر فائٹ کرنی چاہیے اس کے ساتھ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اگر میں نے اس کے ساتھ فائٹ نہیں کری تو یہ اسی طریقے سے مجھے پریشان کرے گی وہ واپس سے اس جگہ پر کم سے کہتی ہے کیا تم فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو چلو چلتے ہیں فائٹ کرتے ہیں اس جگہ پر اور اسی کے ساتھ کم اس جگہ سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری جم ٹریننگ کا ٹائم ہے اسی لئے اس جگہ پر ابھی میں فائٹ بلکل بھی نہیں کر سکتا اور کافی زدہ آرام بھی کرنا ہے مجھے کیونکہ آج میں نے کافی زدہ کام کیا تب ہی کم یہاں پر اس کی بکواس سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ پر کم کو منانے کے لئے کافی زیاری چیزیں کر رہی تھی کم کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر اب میں بھی فائٹ کے لئے تیار ہوں اب اس طریقے سے رونا بند کرو کیونکہ تم نے جو یہ حرکتیں کری ہے یہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آرہی اس جگہ پر کیم اسے چپ کروارا ہوتا ہے لیکن وہ بلکل بھی چپ نہیں ہو رہی ہوتی اور کیم سے کہتی ہے فائٹ کرو میرے ساتھ کیم بھی اب مان چکا تھا اس جگہ پر فائٹ کے لئے کیم کہتا ہے ہمارے ویل ہیلائک ایڈ میں کے اندر ہم اس طریقے سے فائٹ نہیں کر سکتے روڈ سائٹ پر اسی لئے تم میرے ساتھ میرے پیچھے آؤ ہم جم میں چلتے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ پر جا کر فائٹ کے بارے میں کچھ سوچیں گے چلو جلدی اور اسی کے ذاتی جو کیم ہوتا ہے اب وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے فائٹ کرنے کے لئے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فائٹ کرنے والی تھی کیم کے ساتھ اور اسی کے ذاتی سین سپٹ ہوتا ہے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جم روم کا اس جگہ پر کافی زیادے لوگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ کمی کے کلاس کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس جگہ پر اس ٹائم پر پریکٹس کر رہے تھے وہ کم کو اس جگہ پر آتا وہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یون کے ساتھ اس جگہ پر آیا ہوا تھا یہ ان کو دیکھ کر سبھی لوگ اس جگہ پر حیران تھے کم کہنے لگتا ہے اس جگہ پر اس طریقے کی حرکتیں کرنا بند کرو اگر تم نے اس جگہ پر کسی کو بھی پریشان کیا مجھ سے زیادہ برا کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ سبھی کے سبھی میرے کلاس میٹس ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر آہین آ جاتی ہے اور وہ کم سے پوچھنے لگتی ہے آخر کار تم کس لڑکی کو اس جگہ پر لے کر آ گئے ہو یہ ہماری اکیڈمی کی بھی نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ تب ہی یہاں پر کم بتاتا ہے یہ وائٹ لوٹس پہلے سے آئی ہوئی ہے اس جگہ پر مجھ سے فائٹ کرنے کے لئے وہ حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں یہ اس جگہ پر تم سے فائٹ کرنے کے لئے آئی ہے وائٹ لوٹس اکیڈمی سے اس کے ساتھ ہی جو یون ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے آہین کی طرف آہین کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر کہ وہ کم کے ساتھ اس جگہ پر آئی ہوئی ہے فائٹ کرنے کے لئے اور وہ بھی اپنے اورا کو انلش کرنے لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں بھی کٹن سے فائٹ نہیں کرنا چاہتی اور یہاں پر تم کم کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے آئی ہوئی ہو تو تمہیں کم کے ساتھ ہی فائٹ کرنے چاہیے جبکہ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اس جگہ پر ایک اور لڑکی کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے آہین اور ان دونوں کا ہیرشٹائل کافی زیادہ سیم ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ سیم لگ رہے ہیں سائز سے یہ دونوں ایک ہی فیملی سے ہوں گے لیکن یہ چین سے اس جگہ پر آئی ہوئی ہے کم سے فائٹ کرنے کے لئے یہ تو کافی زیادہ امیزنگ بات ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو کم ہوتا ہے وہ بھی اپنی ٹریننگ کاؤشٹوم پہن کر اس جگہ پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں فائٹ کے لئے تیار ہوں تب ہی وہ کہنے لگتا ہے کہ اس جگہ پر سبھی لوگ جا چکے ہیں اس جگہ سے اب مجھے یہاں پر کافی زیادہ ریلیف ملے گا فائٹ کرنے کے لئے لیکن کوئی بھی اس جگہ سے نہیں گیا ہوتا کیم یہاں پر ان سبھی کے اوپر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کیوں تم لوگ باہر نہیں جا سکتے اس فائٹ کے لئے کیونکہ میں بالکل بھی تم لوگوں کے سامنے اس فائٹ کو نہیں کرنا چاہتا تب ہی آہین اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم اس جگہ پر فائٹ کرو اگر اس جگہ پر اس نے کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کری میں اسے بالکل بھی نہیں چھوڑوں گے اور ہم سب ہی مل کر اسے پکڑ لیں گے تب ہی اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے یون کہنے لگتی ہے تم یہاں پر پچھلی بار تو فائٹ جیت گئے تھے لیکن اس بار تمہارے لئے فائٹ جتنا کافی زیادہ مشکل ہوگا اس بار میں نے کافی زیادہ ٹریننگ کری ہے تمہیں ہرانے کے لئے کم بھی اس جگہ پر وام اپ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ تم نے ہی اس جگہ پر ٹریننگ کری ہے اسے کے ساتھ ہی اب اسے اس لیڈی کی باتیں یاد جانے لگتی ہے کہ اس جگہ پر اسے کافی سالے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا جو کی دنجن کلیر کرنے میں اس کی مدد کر سکے کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے میں اس جگہ پر تمہیں سامنے ایک سرٹ رکھنا چاہتا ہوں اگر میں اس میچ کو جیتا ہوں تو تمہیں میرا ڈسیپل بننا ہوگا اور میرا ڈسیپل ہونا قبول کرنا ہوگا اب یہاں پر کم اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوں اور میں کبھی بھی اپنے لئے کسی ماسٹر کو چوئس نہیں کرنا چاہتی اسی لئے اب کچھ بھی کر کر اس فائٹ کو مجھے جیتنا ہوگا اب یہاں پر میں اس فائٹ کو جیتنے کے لئے پلے کرنے والی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ کم بھی کہنے لگتے تیار ہو جاؤ اور اسی کے ساتھ ہمیں کم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ کے اندر کافی زیر مانا پاور کو اکھٹا کر لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پورے طریقے سے ریڈ انرجی سے کبر ہو جاتا ہے جبکہ ان بھی یہاں پر تیار ہوتی اور کہنے لگتی ہے تیار ہو جاؤ میرے اس موو کو سہنے کے لئے کیونکہ اگر اس اٹیک کو تم اس جگہ پر بلوک بھی کر لگے تب ہی بھی تمہیں کافی زیادہ درد ہونے والا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ڈریکلی کم کے اوپر اس جگہ پر کونی سے سٹرائک مارنے لگتی ہے اور یہ جو سٹرائک ہوتی ہے یہ اس جگہ پر ایسا لگتا ہے کہ کم کو لگ گئی لیکن کم نے جس ہاتھ میں مانا کو گبر کیا تھا کم اس ہاتھ سے اس جگہ پر اس سٹرائک کو روک لیتا ہے تب ہی وہ بھی اس جگہ پر اپنے اورا کو انلش کرتے ہوئے کہتی ہے سائے سے اس طریقے کے اٹیک تمہارے اوپر بلکل بھی کام نہیں آئیں گے لیکن یہ اٹیک تمہارے اوپر پوفیٹلی کام آئے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اورا کو واپر شنلس کرتی ہے اور اس بار جو اس کا اورا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس جگہ پر جو آہین ہوتی ہے وہ بھی اس کے اورا کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے اس کا اورا صحیح میں کافی زیادہ ہے وہ اس جگہ پر کافی زیادہ کلنگ انڈینٹ کو ریلیز کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایک اور بندہ جو کہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے اس کا اورا کافی زیادہ ہے یہ جس طریقے سے کیم کے اوپر حملہ کر رہی ہے ایسا ہے کہ یہ حملہ اس جگہ پر اگر کیم بلوگ بھی کر لیتا ہے تب بھی اسے کافی زیادہ چوٹ لگے گی وہ کیم سے بھی یہی بات کہنے لگتی ہے جو کہ ابھی اس نے کہی تھی کہ یہاں پر یہ حملہ تمہیں کافی زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے جبکہ اس جگہ پر کیم بھی اس اٹیک کو دیکھ کر دہران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس طریقے کے مو آخر کا جس لڑکی نے کہاں سے سیکھے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بھی اسی کے اٹیک کو اس جگہ پر کافی کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے مجھے کافی زیادہ پسند ہے اگر میں کسی کے اٹیک کو اسی کے خلاف یوز کرتا ہوں تو لیکن میں اس ٹائم پر اپنے مانا پاور کو زیادہ یوز نہیں کر سکتا اسی لیے تھوڑی بہت چوٹے تو مجھے بھی لگیں گی اور اسی کے زیادہ ہی وہ اس اٹیک کو بلوگ کرنے کے لیے سیم اٹیک کا یوز کرنے لگتا ہے اس جگہ پر اور ہم دیکھتے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنے ہی اپنے پنچس کو ٹکرانے لگتا ہے دونوں کے جو پنچس کی پاور ہوتی ہے وہ کافی زیادہ تھی جس وجہ سے اس جگہ پر شوق ویو نکلنے لگتی ہے دونوں اپنی پاور کا فل پرشنٹ یوز کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ان دونوں کی جو پاور کلیش ہو رہی تھی جس وجہ سے ان کی باڈی میں بھی کافی زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے کم اور اس کے ہاتھ بھی اس جگہ پر کامپنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اٹیک کے ٹکرانے کے وجہ سے ان دونوں کی جو پاورز ہوتی ہیں مانا پاور وہ بھی کمزور پڑھنے لگتی ہے یوں کہنے لگتی ہے اتنا زیادہ پاورفل اٹیک کرنے کے بعد بھی اس بندے کو میں پیچھے نہیں دھکیل پا رہی یہ بندہ صحیح میں جینئس ہے اس بندے کا سامنا کرنا اتنا آسان بلکل بھی نہیں ہے کم بھی یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بھی اپنی فل شٹیند کا یوز کیا ہے اور پہلی بار میں اس جگہ پر اپنی فل شٹیند کا یوز کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ کم اب اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر اپنے دھیان کو بلکل بھی نہیں ہٹانا چاہیے تھا جیسے ہی اس جگہ پر تمہارا جو کنشنٹریشن ہے وہ میرے اوپر سے ہڑ گیا اس جگہ پر میرے پاس اب ایک موقع آ چکا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کا کیا تم اس حملے کو بلک کر سکتی ہو نہیں تمہارے پاس اب کوئی بھی چانس نہیں ہے اس حملے کو بلک کرنے کا کیونکہ جتنے ٹائم میں تم اسے بلک کرنے کے بارے میں سوچ ہوگی میرا دوسرا حملہ تمہارے اوپر ہو چکا ہوگا اور کم ڈریکٹلی اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وہ کہنے لگتی ہے میں کچھ بھی کر کر اس اٹیک کو بلک نہیں کر سکتی تھی اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ نیچے گر جاتی ہے اور بےہو سو جاتی ہے کیونکہ کم نے اس ٹائم پر ایک پاورفل کیک کا یوز کیا تھا جس وجہ سے کم نے یہاں پر اپنی ساری کی ساری مانا پاور کو بچا کر رکھا تھا اتنے ٹائم تک کم کہنے لگتا ہے آنکھرکار تم نوکاوٹ ہو گئی تم نے کافی طرح اچھا کیا اگر لازٹ ٹائم تم کانشنٹریشن کو لوس نہیں کرتی تو ضرور تم اس جگہ پر جیت جاتی تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس جگہ پر اور آنکھیں کھلنے کے ساتھ ہی اب یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے تو آنکھرکار پھر سے تم جیت گئی اس جگہ پر لیکن میں ضرور ایک دن تم سے اس جگہ پر فائٹ میں جیت جاؤں گی مجھے پتا ہے میں یہ کر سکتی ہوں ایک دن میں ضرور تم سے جیتوں گی کم بھی کہنے لگتا ہے ہاں مجھے یقین ہے تم ایک دن ضرور جیت ہوگی اس کے ساتھ ہی کم کہنے لگتا ہے ان باتوں کو چھوڑو اس ٹائم پر یہ باتیں کرنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ہے تم مجھے اس جگہ پر بتاؤ تم نے جو اس جگہ پر میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر تم ہار جاتی ہو اور میں جیت جاتا ہوں تو تم میری ڈسیپل بنو گی کیا تم اس ایگریمنٹ کو ماننے کے لئے تیار ہو اب یہاں پر اسی کے ساتھ ہی ان کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے میرے ایگریمنٹ میں بالکل بھی اپنے ایگریمنٹ کو نہیں بھولتی اسی لئے اس جگہ پر اب سے میں تمہاری سٹوڈنٹ ہوں میں یہاں پر سچ بول رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ بھی کم کی ڈسیپل بن جاتی ہے اسی کے ساتھ ہی اب وہ کم سے کہنے لگتی ہے میں تمہاری فرسڈ ڈسیپل ہوئی اس جگہ پر جس کو تم نے اس جگہ پر اپنا ڈسیڈنٹ بنوایا ہے اور اسی کے ساتھ وہ کم سے کہنے لگتی ہے تم تو کافی زیادہ ہمیزنگ ہو اس ٹائم پر تمہیں ایک سٹوڈنٹ ہو اس کے بعد بھی تمہیں ایک سٹوڈنٹ کو رکھ سکتے ہو تب یہاں پر کم کہنے لگتا ہے یہاں پر تم سے ایک گلتی ہو گئی ہے تم میری فرسڈ ڈسیڈنٹ نہیں ہو اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتی ہے آخر کار تم اس جگہ پر کیا کہہ رہے کیا میں صحیح میں تمہاری فرسڈ ڈسیڈنٹ نہیں ہوں تو اس جگہ پر تمہارے سپاس اور بھی ڈسیپل ہیں کیا صحیح میں میں تمہاری فرسڈ ڈسیپل نہیں ہوں اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو آئین ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے اور کہنے لگتی ہے اس ٹائم پر میں اس کی فرسڈ ڈسیپل ہوں کیونکہ میں نے سب سے پہلے اس کے ساتھ ٹرننگ کرنا سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر اب دونوں ہی ایک دوسری کو دیکھنے لگتے ہیں آئین بھی اس بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے جبکہ کم کہنے لگتا ہے لیکن تم بھی اس جگہ پر صحیح میں میری فرسڈ ڈسیپل نہیں ہو اور وہ یہ ستاری بات ہے اپنے من میں کہہ رہا تھا اسی کے بعد وہ بولنے لگتا ہے لیکن اگر اس لائف کی بات کرے تو صحیح میں تم ہی میری فرسڈ ڈسیپل ہو لیکن اس کے بارے میں میں تم سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اسے کے ساتھ ہی آئین یہاں پر کہنے لگتی ہے اس کٹن کا اب میں خیال رکھ لوں گی اس جگہ پر لیکن یون کو اس جگہ پر یہ نام بلکل بھی پسند نہیں آتا وہ کہنے لگتی ہے اس طریقے کے نام سے مجھے بلانا بند کرو دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اپنے اورہ کو ریلیز کرنے لگتے ہیں یون یہاں پر کہنے لگتی ہے مجھے دوبارہ سے کٹن کہنے کی حمد مت کرنا جبکہ آئین اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم ایک چھوٹی کٹن ہو جو کی پاگل ہو چکی ہے ایک میڈ کٹن اسی لئے بکواس کرنا بند کرو وہ دونوں کم کے سامنے اس جگہ پر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ جھگڑا ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جبکہ آئین اس جگہ پر کہنے لگتی ہے تم ایک چھوٹی کٹن ہو اسی لئے سانت ہو جاؤ چھوٹی کٹن کو اتنا زدہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ میں اس جگہ پر فرس جسیبل بنی ہو کم کی تو تمہیں میری باتوں کو ماننا چاہیے جبکہ یہاں پر کم ان دونوں کو سانت کراتے ہوئے کہنے لگتا ہے تم دونوں سانت ہو جاؤ اس جگہ پر جیسے کہ تمہیں پتا چل چکا ہے کہ اس جگہ پر جو آئین ہے وہ تمہاری سینئر ہے اسی لئے تمہیں اسے رسپیکٹ دینی چاہیے کیونکہ وہ تمہاری بڑی بہن ہے اسی لئے اس کو رسپیکٹ دو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس کی باتیں سننے کے بعد یہ ان کہنے لگتی ہے پہلے اسے کہو اس جگہ پر کیے مجھے کٹن بلانا بند کرے اس کے بعد ہی میں ان سارے مسئلوں کو بند کروں گی تب یہاں پر کم بھی کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ بھی تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کم کہنے لگتا ہے اب کٹن سانت ہو جاؤ کم بھی اسی نام سے اسے بلاتا ہے اسے اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ کہنے لگتی ہے تم بھی اس جگہ پر میرے لیے اسی طریقے کے نام کا یوز کر رہے ہو تم بھی کافی زیادہ بیکار ہو جبکہ اس جگہ پر آب آئین سامنے آتی ہے اور کہنے لگتی ہے اب یہاں پر کم نے جب تمہیں اس کے بارے میں بتا ہی دیا ہے تو اتنا زیادہ جھگڑا کرنا بند کرو اور مجھے اپنی سینئر سسٹر مان لو کم بھی اب یہاں پر آئین سے بولتا ہے تمہیں اسے ٹریننگ دینی آگے چل کر اسی لیے اس کے ساتھ تھوڑا رسپیکٹفولی بات کرنا کیونکہ یہ لڑکی تھوڑی بہت پاگل سی ہے اسی لیے تھوڑا اس کو رسپیکٹ دینا اور اس سے اچھے سے بات کرنا اور کہ ہم جب اس سے اچھے سے بات کر رہا ہوتا ہے ہم یہاں پر آئین کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پر سانتی سے اس کی باتوں کو سن رہی ہوتی ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں بولتی اور آئین کہنے لگتی ہے جیسے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ افسے میں اس کی سینئر سسٹر ہوں تو ضرور میں اس کا اس جگہ پر دھیان رکھوں گی اسے کوئی بھی گلت نہیں کرنے دوں گی اور یہاں پر اس کیٹن کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی اور میں ساری باتوں کو سمجھ چکی ہوں اب یہاں پر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے یہ ان کو جو کہنے لگتی ہے یہ میری سینئر سسٹر کیسے ہو سکتی ہے لیکن کم اس جگہ پر ان دونوں کو ہی ان دونوں کی ذمہ داریہ سمجھا دیتا ہے آخرکار انہیں کیا کرنا ہے اسی حصہ تھی اب کم اور بھی باتیں ان سے کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ پر کارفیزار ٹائم ہو چکا ہے تمہارے پاس یہاں پر رہنے کے لئے کوئی جگہ تو ہوگی اب تمہیں اس جگہ پر چلے جانا چاہیے لیکن وہ بتاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں یہ رہنے کے لئے تمہارے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے صحیح میں تب یہاں پر یون بتانے لگتی ہے کہ وہ اس جگہ پر کھالی ایک ہی چیچ کے لئے آئی تھی اسے ہرانے کے لئے جس وجہ سے سیونگ نے کہا تھا اسے جلدی واپس آنا ہوگا لیکن اب اس جگہ پر جبکی وہ اس کا ماسٹر بن چکا ہے تو اسے اس جگہ پر رکنا ہوگا ٹریننگ کرنے کے لئے کیم کہنے لگتا ہے تو تمہارے پاس صحیح میں کوئی بھی گھر نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی مجھے پہلے اللہ اکیڈمی سے ایک ہاؤس ملا تھا جو کی کافی زدہ آلی شان تھا اسی لئے اب تم اس جگہ پر جا کر رہ سکتی ہو یہ تمہارے لئے کافی زدہ اچھا ہے یونیا پر کہنے لگتی ہے یہ تو کافی زدہ اچھا ہوگا میرے لئے اور وہ اس جگہ پر آہین کو جیلس کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے آہین کہنے لگتی ہے یہ چھوٹی کٹن مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور واپس سے دونوں کے بیچ پہ وہی جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے اب لڑنے لگتے ہیں بچیوں کی طرح اور اس ایک ساتھ ہی رات ہو جاتی ہے رات کے سین میں ہمیں کم کو دکھاتے ہیں کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا آج میں بلکل بھی ٹریننگ نہیں کر پایا ان دونوں کی وجہ سے کیونکہ وہ دونوں ہی اس جگہ پر کافی زیادہ لڑ رہی تھی اور آگے کی ٹریننگ بھی اسی وجہ سے بیکار ہونے والی ہے ان دونوں کو تو اس جگہ پر میں نے ڈسیپل بنا لیا ہے لیکن باقی دو لوگ اور بچے ہیں اگر وہ دونوں بھی میرے ڈسیپل بن جاتے تو کافی زیادہ اچھا رہے گا میرے لیے کیونکہ میرے کو کافی سارے ساتھیوں کی ضرورت ہے اس جگہ پر جانے کے لیے اس دنجن کے اندر تاکہ میں اس دنجن کو کافی زیادہ آسانی سے کلیر کر سکو اسی کے ساتھ ہی اس کے فون پر کسی کی کال آنے لگتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کال اور کسی کی نہیں بلکہ ایڈریا وینٹرک کی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اس کال کو اٹینڈ کرتا ہے تب ہی ایڈریا وینٹرک اندر سے کہنے لگتی ہے یہاں پر آپ نے جو جو کاموں کو ہمیں کہا تھا ہم نے وہ سارے کے سارے کام کر دیئے ہیں جتنے فنڈ سے آپ نے کہے تھے وہ سارے کے سارے فنڈ تیار ہو چکے ہیں وہ کافی زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے کم سے بات کرتے ہوئے اور وہ یہاں پر اور بھی کافی زیادہ چیزوں کے بارے میں بتانے لگتی ہے کم کو جو کیونکہ فیملی میں نئی نئی ہوئی تھی اور کم کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ کہتی ہے آخر کار وہ فنڈ ہمیں کب ریلیس کرنا ہے ہونے والی ہے جس میں سے کافی زیادہ مانسٹر نکلیں گے اور کافی زیادہ بڑی تباہی ہونے والی ہے کوریا کے اندر اسی لیے مجھے کچھ ہنٹرز کی ضرورت ہے یہ سننے کے بعد وہ حیران ہوتی ہے اور کم سے کہنے لگتی ہے آخر کار تم اس کے بارے میں کیسے پتا صحیح میں یہ تباہی کوریا میں ہونے والی ہے چلو ٹھیک ہمیں یہاں پر سارے کے سارے انتظام کر دوگی کم کہنے لگتا ہے یہاں پر تمہیں اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں پوچھنا چاہئے کہ یہاں کی رکار یہ کیسے ہونے والی ہے اور کیوں ہونے والی ہے بس میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اس کا انتظام کرو تب یہاں پر اب وہ کم سے کہنے لگتی ہے میں بھی آپ سے اس جگہ پر ایک فیور مانگنا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے وہ فیور دے سکتے ہیں کم کہنے لگتے ہیں جلدی بولو اس جگہ پر فیور تب ہی وہ بولنے لگتی ہے جب آپ دوبارہ سے اس کانشیلیشن سے ملیں گے تو پلیز میری تھوڑی بہت تعریف کر دینا اس جگہ پر تاکہ وہ میرے سے بلکل بھی گصہ نہ ہو کیم کہنے لگتے ہیں کیا بس اتنی سی بات کہنی تھی تمہیں اس جگہ پر اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے اتنا زیادہ بڑا ٹائم ویسٹ کیا تب ہی وہ بتاتی ہے کہ اس ٹائم پر کانشیلیشن کانشیلیشن کو بلکل بھی ایکٹیو نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار جب ہم نے کانشیلیشن کو اس جگہ پر بلایا تھا تو کافی زیادہ پاور ویسٹ ہو گئی تھی کانشیلیشن کی اس جگہ پر آنے کے وجہ سے اسی لیے اس جگہ پر واپس سے کانشیلیشن کو بلانا ہمارے لیے ایک بڑی پرابلم ہو سکتی ہے اسی لیے یہ تھوڑا بہت مشکل ہے اس بار واپس سے کانشیلیشن کو بلانا کہ ہم کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے ان سبھی چیزوں کی چندہ بند کرو اور میں نے جو تمہیں کام کہے ہیں ان چیزوں کا کام کرو اور اسے کے ساتھ ہی اب نیکشن دکھایا جاتا ہے ولل ایک ایڈمی کا جو ولل ایک ایڈمی تھا اس میں سبھی کسیلیشن نے سارے کے سارے کام کر لیے تھے کلاسز لینے کے بعد وہ واپس سے جم میں آئے ہوتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے کم اس جگہ پر ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے ہمیں آئین کو بھی دکھایا جاتا ہے کیونکہ اپنی ٹریننگ کو اچھی طریقے سے کر رہی ہوتی ہے لیکن جو یون ہوتی ہے وہ اس ٹریننگ کو بلکل بھی نہیں کر پا رہی ہوتی کیونکہ یہ ٹریننگ کافی زیادہ ہارت تھی وہ کہنے لگتی ہے میں جلدی اس جگہ پر مر جاؤں گی کم کہنے لگتا ہے اپنی ٹریننگ کو اچھے سے کرو کم بھی اس کی ٹریننگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس کی باڈی کافی زیادہ شرونگ ہے جس وجہ سے یہ اس ٹائم تک اس ٹریننگ کو کر پائی ہے ورنہ اس کے لئے کافی زیادہ مشکل ہوتا اس ٹریننگ کو کرنا ہم دیکھتے ہیں وہ نیچے گھر چکی ہوتی ہے اس کی حالت خراب ہوتی ہے وہ کیہ رہی ہوتی ہے یہاں پر میں بلکل بھی اس ٹریننگ کو دوبارہ سے نہیں کر سکتی یہ کتنی زیادہ ہار ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کو کرنے والا بندہ تو اس جگہ پر مارا جائے گا کیا تمہیں اس جگہ پر ہوں جو مارنا چاہتے ہو میں اس ٹریننگ کی ٹریننگ دوبارہ سے بلکل بھی نہیں کروں گی اور یہاں پر وہ کیم کو کافی زیاری گالیاں دے رہی ہوتی ہے اور آئین کو بھی کیونکہ آئین سے تو اس کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی کیونکہ کل یہ دونوں پوری رات بھی لڑے تھے ایک دوسرے سے اور اس کے بعد یہاں پر کیم عبود سے کہنے لگتا ہے تمہیں یہاں پر یہ ٹریننگ کرنی ہوگی کیونکہ اس ٹریننگ سے اس جگہ پر تمہیں کافی زارے بینیفیڈز ہوں گے اس جگہ پر آئین کو بھی دیکھو وہ بھی اس جگہ پر تمہاری ٹریننگ کر رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر کسی کے انٹری ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کیم حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں آخر کار یہ کون ہے یہ تو اس جگہ پر سیونگ اور یون کی طرح لگ رہی ہے مجھے اس کے ساتھ ہی وہ لیڈی کہنے لگتی ہے کیا اس جگہ پر یون آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کم یہاں پر ساند ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بول پاتا ہم آئین کو دیکھتے ہیں آئین بھی اس لیڈی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے کیونکہ آج سے پہلے کسی نے بھی اس جگہ پر اس لیڈی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ یون نہیں تھی اور نہ ہی سیون تھی جس کو اس جگہ پر پہلے کم مل چکا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی نظر نیچے پڑتی ہے جس جگہ پر یون ہوتی ہے وہ یہاں پر یون سے کہنے لیکتی ہے میں نے تمہیں فیملی میں بھلایا تھا اور تمہیں اس جگہ پر کوریا میں آئی ہوئی ہو آخر کار اس جگہ پر کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے جو یہاں پر یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے اس جگہ پر آپ کو بلکل بھی نہیں آنا چاہیے تھا آپ نے تو مجھے پہلے فیملی سے نکال دیا تھا اور اب اس جگہ پر ان کا جو فیملی ماں میٹر ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے اور دونوں ہی ماں بیٹی ہیں اس جگہ پر اب فیملی میٹر کے وجہ سے لڑنے لگتی ہے آپ اس سے اور اس جگہ پر جو ان کی بحث ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے لگتی ہے کم بھی ان کی بحث کو سن رہا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے کچھ بھی کر کر آج تمہیں اس جگہ سے چلنا ہوا کیونکہ جو ہمارے کانشلیشن ہیں وہ سائے سے تمہیں اپنی بلیسنگز دینا چاہتے ہیں اور جلدی سے جلدی تم میرے ساتھ چلو کیونکہ اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا ہم کم کو دیکھتے ہیں جو کم ہوتا ہے وہ اس جگہ پر سانت ہوتا ہے وہ کم سے کہنے لگتی ہے مجھے یہاں پر تمہارے بارے میں کافی ساری باتیں سننے کو ملی اپنی بیٹی سے اس جگہ پر اس نے بتایا تم کافی زیادہ قابل ہو تم وہی انسان ہو جس نے یون کو فائٹ میں ڈیفیٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ بہار آئی تھی اور وہ لیڈی بتانے لگتی ہے کہ سیونگ اس جگہ پر اور کوئی نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور اب یہاں پر یہ سننے کے بعد تو اور بھی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یون کو جو کہ کہنے لگتی ہے میں تمہارا ساتھ بلکل بھی نہیں آنے والی اگر تمہاری حرکتیں اسی طریقے سے رہی میں بلکل بھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی میں اسی جگہ پر رہنے والی ہوں کیونکہ یہ نہ ہی تمہارا سیول ہے اور نہ ہی تم اس ٹائم پر چائنہ میں ہو اور نہ ہی یہ تمہارا وائٹ لوٹس پیلیس ہے اور یہ کوریا ہے اور اس ٹائم پر تم ویل ایلا اکیڈمی کے اندر ہو تمہیں اس جگہ پر اس طریقے کی حرکت ہے بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے جبکہ اس جگہ پر وائٹ روٹس اکیڈمی کی لیڈر کہنے لگتی ہے تم یہاں پر بھول رہی ہو اس جگہ پر میں بینہ سولجر کے آئی ہوں اور بینہ سولجر کے بھی اس جگہ سے میں تمہیں کافی زیادہ آسانی سے نہیں لے جا سکتی ہوں تب یہاں پر یون کھڑا گو کر کہنے لگتی ہے پچھلی بار بھی میں نے تمہیں کافی زیادہ آسانی سے ڈیفیٹ کر دیا تھا تو اس بار کیا تمہیں لگتا ہے تم مجھے ہرا کر اس جگہ سے لے جا پاؤ گی تم بھی اس ج جگہ سے مجھے نہیں لے جا پاؤ گی ہم دیکھتے ہیں اس کی موم کہنے لگتی ہے پچھلی بار تم میری بیٹی تھی جس وجہ سے میں نے تم پر کافی زیادہ رحم کیا تھا فائٹ کے اندر جس وجہ سے تم جیت گئی تھی لیکن اس بار میں صحیح میں تمہیں اس جگہ سے لے جانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو اپنی فل پاور کا یوز بھی ہے یونیا پر کہتی ہے اگر تم اس جگہ پر اپنی فل پاور کا یوز کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہی ہو تو آجاؤ اس جگہ پر میں بھی تمہاری پاور کو دیکھنا چاہتی ہوں لیکن اس کی موم اسے سانت رینی کو کہتی ہے اور کہتی ہے اس جگہ پر کانسلیشن تمہیں اپنی پاور دینا چاہتے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ کام ہے اسی لیے تمہیں چلنا چاہیے کیونکہ کانسلیشن کافی کمی لوگوں کو پاور دیتے ہیں انہوں نے مجھے اور کچھ چند لوگوں کو ہی اپنی پاور دی ہے اسی لیے میرے ساتھ چلو کیونکہ اگر تمہارے پاس کانسلیشن کی بلیسنگ ہوگی یہ تمہارے لئے کاف زیادہ اچھا ہوگا اور بھی کافی ساری باتیں وہ بتانے لگتی ہے اور یہاں پر کہتی ہے تمہیں ہماری فیملی میں بھی واپس لے لیا جائے گا لیکن تب یہاں پر یوں کہتی ہے پہلے تو تم لوگوں نے مجھے اپنی فیملی سے باہر نکال دیا اور اس کے بعد اس طریقے کی باتیں کر رہو میرے سامنے اور اس کے بعد اس جگہ سے جب میں باہر نہیں آئی وائٹ لوٹس پیلس کے اندر سے تب تم نے کافی ساری لوگوں کو مجھے مار نکلے اس جگہ پر بھیجا کیا یہ صحیح تھا اس جگہ پ اسی لیے وہ یہاں پر کافی ساری گصہ ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے بھول جاؤ میں تمہارے ساتھ بھی نہیں آنے والی میں اس جگہ پر اپنے ٹریننگ کر کر سٹرانگ بنوں گی اور اس کے بعد وائٹ لوٹس پیلٹ کو ہی اپنے قبضے میں لے لوں گی اس کے بارے میں میں نے سوچ لیا ہے اسی لیے یہ وائٹ لوٹس پیلس کی لیڈر میری موم اس جگہ سے چلے جائیے میں آپ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی ہم دیکھتے ہیں وائٹ لوٹس پیلس کی جو لیڈر ہوتی ہے وہ اسے منانے لگت ہے اور کہتی ہے پچھلی گلتی ہو کے لیے میں اس جگہ پر تم سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہوں لیکن اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ کام ہے ہماری فیملی کے لیے پلیس ہمارے ساتھ چلو اگر تمہیں ایسا ہی حرکتیں کرتی رہو گی ہماری فیملی میں ہماری کوئی بھی عزت نہیں رہے گی اور آسپرڈوس کی جو فیملیز ہوں گی وہ بھی ہمارے اپنے انگلیاں اٹھائیں گی لیکن اب یہ بھی یہاں پر یوں نہیں مان رہی ہوتی سی لیے اب اس کی مومن سکا پر اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے کہتی ہے سائز سے اس طریقے سے تمہیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والا کچھ بھی تو اب ٹھیک ہے مجھے اپنی پاور کا یوز کرنا ہوگا وہ اپنی پاور کا یوز کرنے لگتی ہے لیکن جو یون ہوتی ہے وہ ترن تھی اس اٹیک کو بلوک کر لیتی ہے لیکن اس اٹیک کو بلوک کرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس اٹیک کا ایک نشان بن گیا تھا جبکہ اس کی مومن نے کھالی اس کی باڈی کے اوپر اپنے اورا کو کھالی ٹچ کیا تھا اور وہ یہاں پر بولنے لگتی ہے کہ یہاں پر صحیح میں تم اتنی زیادہ سٹرونگ ہو یون کہتی ہے تم اتنی زیادہ سٹرونگ ہو میں نے کبھی بھی تمہاری اس طریقے کی پاور کو نہیں دیکھا سائز سے تم نے ابھی تک اپنی فل پاور کو ریلیز نہیں کیا تھا اور یہاں پر تم نے کانشلیشن کی پاور کو بھی یوز کرنا سیکھ لیا ہے سائز سے اسی وجہ سے تم اتنی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہو اور پچھلی فائٹ میں تم میں ایک سبق سکانے والی ہوں اچھا کیا کرکار میرے جیسے اپوننٹ کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور پائٹ کرنے سے پہلے اس طریقے سے حملہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے بعد ہی آپ وہ بھی اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کافی زیادہ تیہی سے آگے جاتی ہے لیکن اس کی موم کافی زیادہ آسانی سے اس کی ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے اس جگہ پر بکواس کرنا بند کرو سائے سے اب تمہیں سمجھ میں آ چکا ہوگا وائٹ لوٹس پیلس والے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکے اسی لئے میرے ساتھ چلو لیکن جن واپس امانہ کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے کیا تمہیں ایسا لگتا ہے اس جگہ پر تم اتنی زیادہ میٹھی میٹھی باتیں مجھ سے کرو گی اور پھر مجھے اس جگہ سے لے جاؤ یہ کافی زیادہ آسان ہے یہ سب کچھ بھول جاؤ اس جگہ پر اور وہ ترنتی اس کے اوپر ایک اور پنچ مار دیتی ہے وہ اس کے پنچ کو آسانی سے روکتے ہوئے کہنے لگتی ہے تو ٹھیک ہے تم مجھے لگتا ہے تمہیں ایک اچھا سبق سکھانے کی ضرورت ہے جس کے بعد تم اپنے آپ میرے ساتھ چلو گی اور ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ایک ہی ہاتھ کا یوز کرتے ہوئے اسے اس جگہ پر گول گول گھومانے لگتی ہے جن کہتی ہے اس کی سٹرنگ تو کافی زیادہ ہے مجھے بلکل بھی نہیں لگاتا یہ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی لیکن یہاں پر یہ تو کافی زیادہ سٹرونگ ہے سائد سے صحیح میں جو ہمارے کانشلیشن نے وہ مجھے بلانا چاہتا ہے لیکن میں ان لوگوں کی بات کو بلکل میں نہیں ماننے والی کیونکہ پچھلی بار اس گھڑیا کانشلیشن کے کہنے پر ان لوگوں نے مجھے فیملی سے نکال دیا تھا اب یہاں پر یہ لوگ مجھے لینے کے لئے آئے ہیں کیا اتنا کو اتنا آسان لگتا ہے یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی معمر اس کے بیچ میں ایک کافی زیادہ خطرناک فائٹ ہو رہی تھی دونوں ہی ماں بیٹی ایک دوسرے کو کوٹ رہے تھے کافی زیادہ لیکن جو یون تھی وہ بلکل بھی سٹرونگ نہیں تھی یون یہاں پر بار بار پٹ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس اتنی سٹریندھ ہی نہیں تھی جبکہ اس جگہ پر جو آئین ہوتی ہے وہ کم سے کہنے لگتی ہے کیا ہمیں ٹیچر کو اس بارے میں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ اس جگہ پر جو فائٹ شیل رہی ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے اگر ہم نے ٹیچر کو اس کے بارے میں نہیں بتایا کافی زیادہ پروبلمز ہو سکتی ہے کم بھی یہاں پر کہتا ہے مجھے پتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لیکن اگر ہم نے ٹیچر کو اس جگہ پر بلا بھی لیا تبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ وائٹ لوڈس پیلس والوں کا مشلہ ہے وہ لوگ اس جگہ پر کچھ بھی نہیں بولیں گے جب تکہ اس جگہ پر جو ہمارے سکول کے ہال ماسٹر ہے وہ نہ آ جائیں اور اس ٹائم پر ہمارے سکول کے ہال ماسٹر ہے وہ کہا پا رہا ہے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اسی لئے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا آئین اس فائٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ نہیں لگتی ہے یون کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے یون یہاں پر صحیح کر رہی ہے ان لوگوں نے پہلے یون کے ساتھ بلکل بھی اچھا برطاو نہیں کیا یہاں پر اب یہ یون کو لے جانے کے لئے آئے ہیں جبکہ ان کا کانشلیشن مان چکا ہے یہاں پر اب آئین کے من میں یون کل کافی زیادہ پیار امر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں یون اور یہاں پر اس کی موم کے بیچ میں ابھی بھی فائٹ سل رہی تھی دونوں ہی کافی زیادہ ایک دوسرے کو کوٹ رہے تھے اور یہاں پر دونوں کی یہ پاور کافی زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک عملے کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر کہنے لگتی ہے مجھے اس کا یوز کرنا ہوگا اس کی لگنے کے بعد مجھے پتا ہے آپ کو اگر آپ اسے بلوک بھی کر لیتی ہے تب ہی بھی آپ کو چوٹ لگے گی کیونکہ یہ کافی زیادہ شٹرونگ کی ہے لیکن ہم دیکھتے جو اس کی موم ہوتی ہے وہ کافی زیادہ آسانی سے اس کی کو بلوک کر لیتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں تمہیں اس جگہ پر چوٹ لگی ہے مجھے پتا ہے تمہیں اس جگہ پر چوٹ لگی ہے یہ درد تمہیں کیسا لگ رہا ہے اور اسے کے ساتھ ہی اسمائل کرتے ہوئے ہسنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ اس جگہ پر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اپنے پیر کو نہیں دیکھا تھا اسے کے ساتھ ہی اس کے نظر اپنے پیر کے اوپر پڑتی ہے جب وہ اپنے پیر کو دیکھتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک پیر اس جگہ پر جم چکا تھا جس پیر سے اس نے حملہ کیا تھا وہ کہنے لگتی ہے اس جگہ پر اس پیر کے اوپر آئیس جمی ہونے کے وجہ سے اب میری مومنٹ سپیڈ اس جگہ پر کافی زدہ کم ہو جائے گی اور میری موم کے پاس ایک کھلا سپیس ہوگا میرے اوپر عملہ کرنے کے لیے اب اس کی موم اس جگہ پر کہنے لگتی ہے مجھے لگتا ہے اب تمہیں اس جگہ پر میری پاور کے بارے میں سمجھ میں تو آ چکا ہوگا پہلے میچ میں میں نے اس شاری ٹرکس کا یوز بالکل بھی نہیں کیا تھا لیکن تم اس جگہ پر مضبور کر رہی ہو مجھے انٹرکس کا یوز کرنے کے لیے اگر میں چاہوں تو انٹرکس کا یوز کر کر تمہیں ختم کر سکتی ہو لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئی ہوں یون کہنے لگتی ہے اب یہاں پر میری مومنٹ کم ہو چکی ہے جس وجہ سے اس کے پاس ایک پورا کا پورا سپیس ہے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے اب مجھے اس جگہ پر کیا کرنا چاہیے کیا مجھے اس جگہ پر ہار مان لینی چاہیے یہاں پر تب ہی اس کی موم کہتی ہے اگر تم اس جگہ پر ہار مان لیتی ہو تو بھی یہاں پر تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا میں تمہیں سانتی سے اس جگہ سے لے کر چلے جاؤں گی اور تمہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو یون ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے بھول جاؤ ان سبھی چیزوں کے بارے میں اس جگہ پر کچھ بھی ہو جائے میں تم سے تب تکہ فائٹ کروں گی جب تکہ میں مر نہیں چاہتی ہم یہاں پر اس کی موم کو دیکھتے ہیں جو کس سے کہنے لگتی ہے اگر تم اس جگہ پر یہی سالی چیزیں چاہتی ہو تو یہ تمہیں کافی زیادہ آسانی سے مل جائیں گی یہاں پر تمہیں کافی زیادہ آسانی سے میں ختم کر دوں گی ابھی کے ابھی ہم دیکھتے ہیں یون یہاں پر کہتی ہے اب ان کا اگل اٹیک آخر کار کیا ہونے والا ہے میری مومنٹ سپیٹ اتنی زیادہ کم ہے کہ میں اس جگہ پر اپنے آپ کو اپنی موم کی کسی بھی اٹیک سے نہیں بچا سکتی کیونکہ ابھی تک ان لوگ انہوں نے تو اپنی مانا پاور کو بھی یوز نہیں کیا آخر کار اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرا مانا سینسز جگہ پر پورے طریقے سے بلوک ہو چکا ہے میری موم کی پاور کے وجہ سے آخر کار اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں اپنی فیجیکل سٹریند کی بطولت اس فائٹ کو بالکل بھی نہیں جیس سکتی ہم دیکھتے ہیں اس کی مومیں گہری سانس لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے تو میں میرے ساتھ چلنا ہوگا اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو اس کا بہت زدہ برا پڑنا ملے گا تم کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب اس کی موم کافی زدہ قریب آ چکی تھی وہ بھی یہ دیکھ کر حیران تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ کافی زدہ پرابلمیٹک تھا ان اٹیکوں سے بچنا کیونکہ اس طریقے کے اٹیکس کو اس نے کبھی بھی فیس نہیں کیا تھا نہ کی اسے ایکسپیرینس تھا اس طریق کے اٹیکس کو فیس کرنے کا اور وہ ترن تھی جو اس کی موم ہوتی ہے وہ اب اس سے کہنے لگتی ہے چلو ٹھیک ہے اب اس جگہ پر میں تمہارے دوسرے ہاتھ کو جمع دیتی ہو جس کے بعد میں اسے جگہ پر توڑ دوں گی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لیکن تب ہی جو کم ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور ان کا ٹیک کو روک دیتا ہے اور اسی کے ساتھ کو دیکھ کر ان بھی حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخرکار کم تم اس فائٹ میں کیوں آ رہے ہو یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اسی کے ساتھ ہی جو کم ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے آخرکار تم اس جگہ پر کیا گڑنے کی کوشش کر رہی ہو تمہارے اس اٹیک کے وجہ سے اس کے جو ہاتھ ہے وہ پورے طریقے سے بیکار ہو جاتے جبکہ یہاں پر وہ بھی کم کی پاور کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے ہمارے فیملی میٹر میں بلکل بھی مت پڑو یہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا تب ہی کم یہاں پر کہنے لگتا ہے یہی بات کس ٹائم پہلے کسی اور بندے نے بھی مجھ سے بولی تھی اور اس ٹائم پر جو اس کا حال ہے وہ کافی زدہ برا ہو چکا اسی لئے میں چاہوں گا تم اس بات کو میرے سامنے نہ بولو لیکن وہ کافی زدہ حیران ہوتی ہے کم کو دیکھ کر کیونکہ کم نے اس کے اس اٹیک کو کافی زدہ آسانی سے روک لیا تھا اور اس کے اوپر اس کے میجک کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا بلکہ یہاں پر جو یون کی موم تھی انہی کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی تھی کم کے اوپر حملہ کرنے کے وجہ سے وہ کہنے لگتی ہے صحیح میں اس بندے کے پاس جو مانا کی پاور ہے وہ کافی زیادہ ہے اور میجکل ایبلیٹیز بھی نارمل یومن کے مقابلے کافی زیادہ ہے میں اس کے اورا کو فیل کر سکتی ہوں اس کا اورا کسی نارمل بچی کی طرح بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا اورا کافی زیادہ سٹرونگ ہے تب ہی اس جگہ پر جو کم ہوتا ہے وہ آہین سے کہنے لگتا ہے تورن تھی یون کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور اس کے پیروں پر جو آئیس جمی ہوئی ہے اس کو پہلے اس جگہ پر کلیر کرو تب ہی یہاں پر یون بھی کہنے لگتی ہے میں اس جگہ پر فائٹ کر سکتی ہوں کم تمہیں صحیح میں ہمارے فیملی میٹر کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے میں فائٹ کرنا چاہتی ہوں کم اس کی ایک بات سننے کے بعد کہنے لگتا ہے بھکواس بند کرو اس جگہ پر کیونکہ تمہارا جو پیر ہے اس کے وجہ سے تم اس جگہ پر ہل بھی نہیں سکتی اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میرا سٹوڈنٹ اس جگہ پر میرے ٹیکنک سکھانے سے پہلے ہی ایک ہینڈی کیپ کی زندگی بتائے اسی کے ساتھ ہی اب یہاں پر جو آہین تھی وہ اسے اس جگہ سے لے جانے لگتی ہے اور اب اس فائٹ کے بیچ میں آ چکا تھا اب وہ اس جگہ پر فائٹ کرنے والا تھا یون کی موم سے اور وہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے میں یہاں پر یون کا ماسٹر ہو اسی لیے تم اس کو کچھ بھی کرو اس سے پہلے اس جگہ پر تمہیں مجھ سے فائٹ کرنی پڑے گی یہ دیکھ کر تو یون بھی حیران ہوتی ہے اس جگہ پر کہ اس نے اس بات کو ریویل کر دیا وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یون کی موم کی کیم اب اس جگہ پر اس کا ماسٹر بن چکا ہے یعنی کہ یون کا ماسٹر وہ کہنے لگتی ہے سب سے پہلے اس جگہ پر تم ہمارے وائٹ لوٹس پہلیس میں اس لڑکی کو باہر نکلنے کے لئے آئے تھے لیکن اب اس جگہ پر تم اس کے ماسٹر بن چکے ہو مجھے بھی اس جگہ پر دیکھنا ہے آخرکار تمہاری قابلیت کیا ہے تب ہی کم بھی اس جگہ پر کھڑا ہوتے ہوئے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اس جگہ پر فائٹ کر کر ٹیسٹ کرتے ہیں آخرکار ہم دونوں میں سے کس کی قابلیت کتنی زیادہ اچھی ہے اس باتوں سے اس جگہ پر یہ پتا چل جائے گا آخرکار ہم دونوں میں سے کون زیادہ اچھا فائٹ ہے رہے ہم دیکھتے ہیں ان کی موم کو جو کی اس جگہ پر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کم کی باتیں سن کر کیونکہ کم اس جگہ پر بلکل بھی نورمل ہیومن کی طرح باتیں نہیں کر رہا تھا وہ ایک مانسٹر کی طرح باتیں کر رہا تھا اور اس کی باڈی سے جو کلنگ انٹینٹ نکل رہا تھا وہ کافی زیادہ الگ تھا اسی کے ساتھ کم بھی فائٹنگ کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم تیار ہو اس جگہ پر میرے ہاتھوں سے ایڈ نوک آؤٹ ہونے کے لئے تب یہاں پر جو یون کی موم ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر تیار ہو جاتی ہے اپنے اٹیک کے ساتھ اور ترنٹی کم کی طرف آ جاتی ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے کیم کہتا ہے یہ اس جگہ پر آئیس میجک کا یوز کر رہی ہے یہ ضرور ان کی کانسٹالیشن کی پاور ہوگی تب ہی یہ اس میجک کو اتنی اچھے طریقے سے یوز کر پا رہی ہے لیکن کیم اس کے سارے کے سارے اٹیکس کو کافی زیادہ ایزی لی ڈوج کر رہا ہوتا ہے یون کی موم یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آخرگار یہ لڑکا اتنے آسانی سے ان کے اٹیکس کو کاؤنٹر کیسے کر پا رہا ہے ڈوج کیسے کر پا رہا ہے لیکن جو یون کی موم کا آئس میجک ہوتا ہے وہ اس جگہ پر جتنے بھی سامان ہوتے ہیں ان سبھی کو ڈسٹروائی کرنے لگتا ہے جتنے بھی سامان اس جگہ پر پریکٹس کے لئے تھے ان سبھی کو ڈیمیج کر رہا تھا کیم اس جگہ پر ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر حیران تھا اور کہنے لگتا ہے جلد سے جلدی مجھے اس میچ کو ختم کرنا ہوگا ورنہ کافی زاری پروبلمز کریئٹ ہوتی جائیں گی تبھی کیم یہاں پر اب موم سے کہنے لگتا ہے یون کی تو میں یہاں سے جانے سے پہلے ان سبھی چیزوں کی بھرپائی کرنی ہوگی جو کہ تم اس جگہ پر کر رہی ہو جبکہ اس کے پلٹ جواب میں یون کی موم کہنے لگتی ہے اگر تم اس جگہ پر مجھے ڈیپیٹ کر دیتے ہو تو میں اس کے بارے میں ضرور سوچوں گی کیم کو بھی پتا چل چکا تھا یون کی موم کی پاور کافی زدہ ہے جس وجہ سے اسے ہرانے میں اسے کافی زدہ پروبلم ہوگی اسی لئے اب وہ یہاں پر کچھ اور کرنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے کچھ بھی کر کر ان کے اوپر ڈریکٹلی نوک آؤٹ ہٹ لگانا ہوگا ورنہ اس جگہ پر میں مارا جاؤں گا ان کے اس آئیس میجک کے وجہ سے یون کی اگر ایک بار بھی ان کا آئیس میجک میری باڈی کے اوپر لگ گیا اس کے بعد بینا مانا پاور کے اسے ہٹانا کافی زدہ مشکل ہوگا اسی کے ساتھ ہی کم اپنے لاشٹ ہٹ کا یوز کرتا ہے اور وہ ایک زوردار کک مارتا ہے یون کی موم کے اوپر اور یہ کک کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی جو یون کی موم تھی وہ اس جگہ پر نوک آؤٹ ہو کر نیچے گر جاتی ہے جس کو دیکھ کر آہین اور یون بھی احران ہوتی ہے یون کہنے لگتی ہے اس نے اس جگہ پر اسے نوک آؤٹ کر دیا یہ صحیح میں ایک مانسٹر ہے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھاتا ہے جو کی میری موم کو ڈیفیٹ کر سکے کیونکہ میری موم کی پاور کافی زیادہ ہے اسی کے ساتھ ہی اب وہ بھی یہاں پر کہنے لگتی ہے تم تو کافی زیادہ قابل ہو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا تم اتنے آسانی سے مجھے ڈیفیٹ کر لوگے کیم کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ سے تم نکل جاؤ تمہارے لئے یہی اچھا ہوگا ورنہ اس جگہ پر میں تمہیں اسی جگہ پر مار ڈالوں گا لیکن اب اس جگہ پر یون کی موم ایک بات کا کھلاشہ کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس جگہ پر میں تو بھی جا رہی ہوں لیکن کافی زارے اور لوگ آئیں گے یون کو لے جانے کے لئے کیونکہ یہ ڈیمانڈ اور کسی کی نہیں بلکہ ہمارے کانسٹلیشن کی ہے جیسے یہ بات اس جگہ پر یون سنتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں اس جگہ پر جو ہمارا کانسٹلیشن ہے وہ مجھے بلانا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تب ہی ان کی مومیابر بتاتی ہے جو ہمارا کانسٹلیشن ہے وہ کبھی بھی ہمارے معاملوں میں انٹرفیر نہیں کرتا تھا نہ ہی ہمیں ایسے وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتا تھا لیکن اس نے پہلی بار اس جگہ پر کسی چیز کی ڈیمانڈ کری ہے اسی وجہ سے پوری کی پوری فیملی اسے پورا کرنا چاہتی ہے یونکی باڈی اس جگہ پر پورے طریقے جو شیک کرنے لگتی ہے یونکی کہتی ہے یعنی کہ جس طریقے سے میں اپنی لائف کو جینا چاہتی ہوں میں بلکل بھی نہیں جی پاؤں گے اس کانسٹلیشن کی وجہ سے وہ کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے یہ سب کچھ سننے کے بعد تب ہی کمہ اس جگہ پر بولتا ہے جنتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں یہ ستانت ہو جاؤ ہے اس جگہ پر زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیم کہتا ہے مجھے بتاؤ آخرکار میں تمہارے کانسٹلیشن سے کیسے مل سکتا ہوں مجھے بتاؤ اس طریقے کے بارے میں کیا تمہارے پاس کوئی ایسا انشینٹ ریزر ہے جس سے میں تمہارے کانسٹلیشن سے مل سکتا ہوں یہ سننے کے بعد تو یونکی موم بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخرکار ان سب چیزوں کے بارے میں تمہیں کیسے پتا تم تو ابھی ایک نورمل ایک ایڈمی میں پڑتے ہو اس کے بعد بھی تمہیں اتنی ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے یعنی کہ تم اس سے پہلے بھی کسی کانسٹلیشن سے مل چکے ہو اور تمہیں ساری کساری چیزوں کے بارے میں پتا ہے لیکن ہمارے کانسٹلیشن سے ملنا بلکل بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہیں اگر اس جگہ پر تم جیسے کوئی بندہ جائے گا تو ان کے پریسر کے وجہ سے ہی وہ اس جگہ پر مارا جائے گا اور یہاں پر تم کو کیا لگتا ہے جو ہماری فیملی والے لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے تمہیں ہمارے کانسٹلیشن سے ملنے دیں گے بلکل بھی نہیں وہ بلکل بھی نہیں چاہتے ان کے کانسٹلیشن سے کوئی باہر کا آدمی ملے کیم کہنے لگتا ہے تم میرے لئے اس جگہ پر انتظام کرو کہ میں تمہارے کانسٹلیشن سے مل سکوں اس کے بعد میں اس کو ڈیفیٹ کر دوں گا تم دیکھ لینا میں اسے ہرا دوں گا اس جگہ پر اگر میں اسے نہیں ہرا پایا اس جگہ پر تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو میں یہاں پر تمہارا گلام بن جاؤں گا اور بھی کافی ساری باتیں اس جگہ پر کم اب یہاں پر یونکی موم سے کہتا ہے جبکہ یونکی موم نیچے پڑے ہوئے یہاں پر یہ سب سن کر کافی زیادہ حیران ہوتی اور کہنے لگتی ہے اتنا زیادہ کمنٹ کرنا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ہمارا کانشلیشن ڈیپ سنو کینگ کافی زیادہ سٹرونگ کانشلیشن ہے اس کے سامنے تم بلکل بھی نہیں ٹک پاؤکے ان کے پاس سنو کی کافی زیادہ پاورز ہے اور کافی ساری چیزوں کے بارے میں اور بھی کہنے لگتی ہے لیکن کم یہاں پر کہتا ہے میں تیار اس کے ساتھ فائٹ کے لیے اور اس جگہ پر اگر میں اس فائٹ کو جیت جاتا ہوں تو تمہاری فیملی ہمیسہ کے لیے ان کا پیچھا چھوڑ دے گی اس بات کے لیے بھی اب وہ اس جگہ پر اگری ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے میں فیملی میمبر سے بات کروں گی ان سبھی چیزوں کے اوپر اسی لیے تم یہاں پر تیار رہنا ایک ویک تیک اس جگہ پر کوئی بھی نہیں آئے گا لیکن اگلے ویک کے اینڈ میں تمہیں اس جگہ پر آنا ہوگا اور اس جگہ پر سبھی چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا یہاں پر کم بھی اس کی ساری کی ساری باتوں کو سن رہا ہوتا ہے کم کہنے لگتا ہے ہاں ضرور اگلے ویک اینڈ میں میں ضرور اس جگہ پر آوں گا اسی لیے بلکل بھی ان سب چیزوں کے بارے میں چنتہ مت کرو ابھی اس جگہ سے چلے جاؤ اور جیسے کہ تم نے کہا ایک ہفتے تک اس جگہ پر کوئی بھی مجھے دسٹرپ کرنے کے لئے نہیں آنا چاہیے اب یہاں پر وہ بھی جانے لگتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں تم سے ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں تمہارا جو یہ ایٹیٹیوڈر گھمنٹ ہے یہ ایک دن ضرور ٹوٹے گا اسی لیے وشواس رکھ کرو یہاں پر جو ہمارے کانشلیشن ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے کم کہنے لگتے ہیں آخر کارن کا کانشلیشن کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اور وہ یہ ساری باتیں اپنے مند میں کہہ رہا ہوتا ہے جبکہ یہاں پر یہ ان کی معنی ہسری ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے بچے اس جگہ پر تمہارا یہ گھمنٹ جلد ہی تمہیں لے ڈوبنے والا ہے تمہیں اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتا جبکہ کم اسے کہنے لگتا ہے تمہیں ابھی اس جگہ سے نکل جانا چاہیے کیونکہ تم یہاں پر آئی تو اپنی مرضی سے ہو لیکن جاؤ گی ورنہ میری مرضی سے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس جگہ پر تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی جبکہ ہم اس جگہ پر دیکھتے ہیں اس جگہ پر جو آئین ہوتی ہے وہ ابھی بھی اس آئیز کو بگھلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کم بھی اس جگہ پر کافی زیاری چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ ڈیپ سنوکنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا آخر کار وہ کتنا زیادہ سٹرونگ ہے تب ہی اس جگہ پر یون کی آواز آتی ہے یون کہنے لگتی ہے ڈیپ سنوکنگ کافی زیادہ سٹرونگ ہے میں اس سے کافی زیارے سالوں سے چھپ رہی ہوں وہ پتا نہیں میرے کو کیوں اس جگہ پر بلانا چاہتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا جبکہ ہم اس جگہ پر اب یون کی موم کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ سے جاتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اب ایک ہفتے بعد اب اس جگہ پر ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ ہی کیم بھی کہتا ہے جرور میں اس جگہ پر آؤں گا ایک ہفتے بعد اور اسی کے ساتھ ہی اب یون کی موم اس جگہ سے جانے لگتی ہے جبکہ کیم اب اس جگہ کا حال دیکھ رہا ہوتا ہے جو کی کافی زیادہ برا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ویک کے لاشٹ دیکھا اور اسی کے ساتھ ہی یہ ٹائم تھا کیم کے اس جگہ پر جانے گا وائٹ لوٹس پیلش میں جس جگہ پر وہ کنگ ہے اسی کے ساتھ ہی کیم کو ایک سنو والے ایریا میں دکھایا جاتا ہے اس کے سامنے ایک گدی پر بیٹھا ہوتا ہے دیپ سنو کینگ اور یہاں پر اب کیم بھی اسی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اب اس جگہ پر جو فائٹ ہونے والی تھی یہ انہی دونوں کے بیچ میں تھی جبکہ یہاں پر دیپ سنو کینگ ٹھوڑے ٹائم بات کا سین دکھایا چاہتا ہے یعنی کس ٹائم پہلے آخر کار کیا ہوا تھا اور ہمیں ویلیلا کے ایک روم کا سین دکھاتے ہیں جو کیم ہوتا ہے وہ اس ٹائم پر یونکور لے کر اس روم کے اندر آیا ہوا تھا یون سے کہنے لگتا ہے یہ روم ویسا میں نے اپنے لے لیا تھا لیکن اس جگہ پر ویلیلا ایکیڈمی سے بات کر کر اب تم اس جگہ پر اس روم کے اندر رہ سکتی ہو یہ روم کافی زیادہ آلی شان ہے اسی کے ساتھ ہی وہ اس جگہ پر آنے کے ساتھ ہی لائٹس کو آن کر دیتا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ روم کافی زیادہ بڑا ہے میں نے سوچا تھا میں اس میں آ کر رہوں گا لیکن یہ چیز میرے لیے نہیں ہو پائی لیکن اب یہ تمہارے لیے ہے یون یہاں پر یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں اب سے یہ میرا روم ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے بھی اس طریقے کے گھر کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک کالے اندھیر روم کے اندر ہی بند رہی ہے کیم بھی کہانے لگتا ہے ہاں یہ سب کچھ تمہارا ہے اب تم اس جگہ پر رہ سکتی ہو اور اپنے پریکٹس بھی کرو گی تب یہاں پر اب جو یون ہوتی ہے وہ کیم کو تھانکس کہنے لگتی ہے اور کہتی ہے آج سے پہلے میرے ساتھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا کسی نے بھی میرے ساتھ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے بڑھتا ہم نہیں کیا ان سبھی چیزوں کے لئے دھنے بات کیونکہ تم جو کچھ بھی اس جگہ پر کر رہے ہو وہ میرے سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہو لیکن میں ابھی بھی تمہیں کہنا چاہوں گی تمہیں وہ فائٹ بلکل بھی نہیں کرنی جائے کیونکہ دیپ سنوکنگ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اگر تم اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہو تو تمہاری جتنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے کیم یہاں پر اس سے پوچھنے لگتا ہے کیا تم مجھے اور بھی چیزیں بتا سکتی ہو اس جگہ پر ٹیپ سنوکنگ کے بارے میں لیکن وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی اسی لئے کیم اب اس سے کہنے لگتا ہے تم ابھی بس اس جگہ پر مجھے دھنیواد کر رہی ہے لیکن تھوڑی ہی ٹائم بات جب میں اس جگہ پر تمہیں ٹیچ کروں گا تم کافی زیادہ گالیاد ہوگی کیونکہ میں جب تم کسی کو بھی ٹیچ کرتا ہوں اسے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی اب یون بھی اس جگہ پر ڈیل کو یاد کرنے لگتی ہے کیم نے اس جگہ پر لاک کری تھی اب یہاں پر کم اب یہاں پر کم کہنے لگتا ہے کیا تمہیں کچھ یاد آگیا اس جگہ پر ٹیپ سنوکنگ کے بارے میں جو کہ تم مجھے بتانا چاہتی ہو لیکن تب ہی وہ اس جگہ پر کم کو منع کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے میں اس جگہ پر کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی اور وہ اپنے من میں کم کے بارے میں سوچ رہی تھی آخر کم نے اس جگہ پر کس طریقے سے اس کی جان کو بچایا تھا لیکن کم اس جگہ پر کہتا ہے اس جگہ پر زیادہ سرمانی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری جو سینئر ہے اس سے ایک بار پوچھ لینا اس جگہ پر میری پریکٹس کے ٹائم پر کیسا حال ہو جاتا ہے بندوں کا کیونکہ میں کافی زیادہ ہارٹ ٹرننگ کراتا ہوں یہاں پر یون بی اسی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں آپ کی ہارٹ ٹرننگ لے تیار ہوں میں بھی کافی زیادہ سٹرونگ بننا چاہتی ہوں تمہاری ہی طرح کم کہنے لگتا ہے تم کافی زیادہ سٹرونگ ہو پہلے سے ہی اگر تم گمزور ہوتی تو تم اس جگہ پر بلکل بھی نہیں ہوتی کم اسی طریقے کی باتیں گھر رہا ہوتا ہے کم اور بھی کافی زیاری چیزوں کے بارے میں اس جگہ پر سوچ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے مجھے تو کافی زیاری چیزوں کا خیال رکھنا ہے ابھی مجھے ڈیپ سنوکنگ کے بارے میں کچھ باتیں پتا کرنی ہوں گی تب ہی اس جگہ پر کہنے لگتی ہے آپ یہاں پر ڈیپ سنوکنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مجھے تھوڑی بہت چیزیں یاد آئیے تب ہی کم کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے جلدی سے بتاؤ آخر کار تمہیں کتنی چیزیں پتا ہیں وہ اس جگہ پر بہت زیادہ شوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی ڈیپ سنوکنگ کو سامنے سے نہیں دیکھا تھا اسی لئے وہ بتاتی ہے جب وہ اس کمرے کے اندر بند تھی کافی ساری لوگوں نے ڈیپ سنوکنگ کے بارے میں بتایا تھا اس کے پاس اس نو ٹائپ کی کافی ساری پاورز ہے اور وہ ایک برفیلی ایریا میں رہتا ہے اور اس کے پاس اپنا ایک الیک سا ڈائمنشن بھی ہے جس ڈائمنشن کو وہ پورے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے ایکیم کہنے لگتا ہے ڈائمنشن والی بات میرے اوپر بلکل بھی لاغو نہیں ہونے والی کیونکہ وہ میرے جیسے بندے سے بلکل بھی کسی ڈائمنشن میں فائٹ نہیں کرے گا اتنا تو مجھے بھی پتا ہے اس جگہ پر تب ہی یہاں پر اند کہنے لگتی ہے زیادہ چیزیں اب مجھے بلکل بھی نہیں پتا جیسے کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اس اندرے کمرے میں بند ہونے کے وجہ سے اسی لیے اس جگہ پر میں زیادہ جانکاری تمہیں بلکل بھی نہیں دے سکتی کیم کے اندرے لگتا ہے ٹھیک ہے تم نے کافی زیادہ جانکاری دے دی ہے مجھے اب اس جگہ پر تم ریشٹ کر سکتی ہو مجھے اب اس جگہ سے چلنا چاہیے کیونکہ اس جگہ سے جو میرا روم ہے وہ کافی زیادہ دوری پر ہے اب اس کے ساتھ ہی کیم اس جگہ پر جانے لگتا ہے لیکن جاتے ہوئے بھی اس کے مند میں یہی خیال چل رہا تھا آخرکار وہ ڈیپ سنوکنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے یون بھی ابر کیم کی پرابرم کو سمجھ رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا ڈیپ سنوکنگ کو ہرانا اتنا آسان بلکل بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی کیم اب اس جگہ سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے اپنا خیال رکھنا اس جگہ پر کیونکہ یہ جگہ تمہارے لئے کافی زیادہ نہیں ہے اسی لئے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ایک بار مجھے کال کر لے رہا یا پھر اپنی سینئر سسٹر کو وہ سارا کا سارا سامان تمہیں اس جگہ پر لا کر دے دیں گی اور اسی کے بعد ہی اب کیم دورانتی دروازے کو لاک کر کر اب اس جگہ سے جانے لگتا ہے جو یہاں پر یون تھی وہ کیمی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے یہ پہلا انسان ہے اور اس نے اور کسی کو نہیں بلکہ ایڈریا وینٹرک کو کال کیا تھا اور وہ ایڈریا وینٹرک سے بات کرنے لگتا ہے ایڈریا وینٹرک کہنے لگتی ہے اس جگہ پر آخرکار سر آپ نے مجھے کس لئے کال کیا کیا کوئی امپورٹنٹ کام ہے جو کہ آپ کو میرے تھو کروانا ہے اور ایڈریا وینٹرک کافی زیادہ چنددد ہوتی ہے کیونکہ کم جب ہی بھی اسے کال کرتا تھا وہ کسی نہ کسی بڑی پرابلم میں فضا ہوتا تھا تبیہ کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے بڑی پرابلم تو نہیں ہے لیکن اس پرابلم کو کچھ بھی کر کر سولف کرنا ہوگا آج میری پائٹ اس جگہ پر یون فیملی کی ہیڈ کے ساتھ ہو گئی تھی تبیہ یہاں پر ایڈریا وینٹرک کہنے لگتی ہے کیا یہاں پر کوئی پرابلم ہوئی ہے بڑی سی تو یہاں پر مجھے آنا چاہیے اس جگہ پر کیم کہنے لگتا ہے کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوئی ہے بس اس نے اس جگہ پر کافی سارے انسٹرومنٹ کو ڈسٹروائی کر دیا ہے جو کہ اس جگہ پر ہمارے ٹریننگ کے لئے تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان سارے کے سارے چیزوں کا انتظام تم میرے لے کرو وہ جاتے مہنگی نہیں ہے اسی لئے جلدی سے جلدی ان کا انتظام کر دو ایڈریا وینٹرک بھی اس جگہ پر چین کی ساس دیتے ہوئے کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے سر اس جگہ پر ان سارے چیزوں کا انتظام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جلدی سے جلدی ان کا انتظام ہو جائے گا اور بالکل بھی ویل ایل ایڈی ایک ایڈیمی میں کسی کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پتا نہیں چلے گا کیمیاور کہنے لگتا ہے کیا تم مجھے اس جگہ پر ایک اور چیز کے بارے میں جانکاری دے سکتی ہے یون فیملی کے کنشلیشن کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کچھ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے تبھی اس جگہ پر ایڈری ونٹریک بولتی ہے کیا آپ اس جگہ پر دیپ اس نو کنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے مجھے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا لگے میں نے اتنا سنا ہے کہ وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے پاس آئیس میجک کی کافی ساری پاور سے کیم کہنے لگتا ہے چلو چھوڑو تمہیں زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتا تو کیا تم مجھے اس جگہ پر بتا سکتی ہو کہ اس جگہ پر جو مورون ہے کیا وہ پورے طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے کیا میں اس سے واپس سے مل سکتا ہوں تب ہی یہاں پر ایڈرے وینٹر کہنے لگتی ہے ابھی تک وہ پورے طریقے سے ریکور نہیں ہوئی ہے پچھلی بار میجک پاور کو یوز کرنے کے وجہ سے اس ٹائم پر اس کی میجک پاور کافی زیادہ کم ہو چکی ہے کیم کہنے لگتا ہے آخر کار یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کانشلیشن کو مجھ سے ملنے میں اتنی زیادہ پرابلم ہو رہی ہیں مجھے جلدی سے جلدی اس ساری چیزوں کو فکس کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ایڈریا وینٹرک کا جو کہنے لگتی ہے کیا آپ اس جگہ پر کاؤشلیشن کے بارے میں اسی لئے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ ان سے میری سفارس کرنا چاہتے تب ہی اس جگہ پر کم کہنے لگتا ہے تم اس جگہ پر سائیت سے کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو میں ان سب چیزوں کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچ رہا تھا اور بھی یہاں پر وہ کافی زیاری چیزیں کہنے لگتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب تائم آ چکا ہے اس جگہ پر کال کو کٹ کرنے کا اسی لئے اب بات میں ملتے ہیں اب یہاں پر بات میں ہے تم سے میری بات ہوگی اب میں کال کارٹ رہا ہوں اور وہ سورنٹی کال کارٹ دیتا ہے جسے دیکھتے کے بات ایڈریا بینٹرک کافی زیادہ گستہ ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے ہاں کھرکار میں اس لڑکے کا کیا کر سکتی ہو یہ یہاں پر کوئی نہ کوئی بڑی مسئیبت کھڑی کرتا ہی رہے گا اسی کے ساتھ ہی کم کے فون میں کافی زیارے میسیجز آنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹاول لڈ کو جو کی اس جگہ پر آ کر کہنے لگتا ہے کم سے ارے تم یہ کیا کر رہی ہو تم ایسا انسان بلکل بھی نہیں ہو تم یہاں پر کسی کے بارے میں کیوں پتا کر رہے ہو تم تو یہاں پر وہی انسان ہونا جو کی سب سے پہلے پیٹتا ہے اور اس کے بعد اس بندے سے پوستاز کرتا ہے تو آخر کار تم یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہو تب یہاں پر کم بھی کہنے لگتا ہے ہاں تمہاری بات صحیح ہے میں یہی سب کیا کرتا تھا میں کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہوں پہلے کے مقابلے لیکن پچھلی لائف کے مقابلے میری پاور اس ٹائم پر کافی زیادہ کم ہے اتنی زیادہ کم کی میں اس کانشلیشن کو بلکل بھی ڈپیٹ نہیں کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں لیکن پھر بھی میں نے فائٹ مول لے ہی لی ہے تو اس جگہ پر اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے نا اسی وجہ سے میرے ساری چیزیں کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں تو بتا یہ ہوگا ایک کانشلیشن کی پاور ایک نوربل یون کی پاور سے کتنی زیادہ ہوتی ہے تم نے پچھلی بار جب کانشلیشن آئی تھی اس کا پریسط تو فیل کیا ہی ہوگا کم بھی یہاں پر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے لیکن اب یہاں پر کم اس سے کہتا ہے کیا تم اس کے بارے میں کوئی چیزیں پتا ہیں یا پھر کوئی راستہ جس سے میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں پتا کر سکوں یا پھر اس کی پاور کو کانشلیشن کر سکوں تب یہاں پر اب کم کا کانشلیشن کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اس چیز کو دھیان سے سننا وہ کم کو کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے کم کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تم کس طریقے کی بکواس کر رہے ہو یہ یہ تو ایک بکواس ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تب یہاں پر واپس سے کانشلیشن کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر تمہیں نہیں پتا ہوگا آنکھرکار وہ تمہیں ایک منٹل سپیس کے اندر بلائے گا جہاں پر وہ پورے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے ساری کی ساری چیزوں کو کم کہتا ہے آنکھرکار تم کس طریقے کی باتیں کر رہے ہو کیا تم مجھے اچھے طریقے سے ساری کی ساری چیزوں کو نہیں سمجھا سکتے اب وہ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے اس جگہ پر تمہاری فیجیکل سٹرنٹ ہی نہیں بلکہ تمہاری منٹل سٹرنٹ بھی اچھے طریقے سے پریپیئر ہونی چاہیے فائٹ کہہ لیے کیونکہ وہ اپنی فیجیکل اور منٹل سٹرنٹ دونوں کو ہی یوز کرنے والا ہے اس جگہ پر جبکہ کیم کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی کیم کہتا ہے واپس سے بھکواس کر رہے ہو تم اور کچھ بھی نہیں میرے ٹائم وہ ویشٹ کرنا بند کرو وہ کہتا ہے میں بالکل بھی تمہارا ٹائم ویشٹ نہیں کر رہا اس جگہ پر جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر ان باتوں کو دھیان سے سنو تو تمہارے کافی زیادہ کام آئیں گے آگے چل کر اسی لیے جو میں کہہ رہا ہوں دھیان سے ان ساری باتوں کو سنو اگر تم منٹلی اور فیجیالی دونوں طریقے سے پریپیئر ہوگے تم تم اس جگہ پر جا کر فائٹ کر سکتی ہو لیکن اگر تم منٹلی اور فیجیالی دونوں طریقے سے پریپیئر نہیں ہوئے اس جگہ پر تمہارا جا کر فائٹ کرنا ایک ویشٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے تم خود سوچو آخرکار تم کیا کرنا چاہتے ہو کیم بھی ابھی نہیں سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا لگتا ہے اس جگہ پر تمہاری بات بلکل بھی غلط نہیں ہے تم اس جگہ پر صحیح کہہ رہے ہو مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اب ہمیں وہی سین دکھایا جاتا ہے جب کم اب اس جگہ پر آ چکا تھا یعنی کہ یون فیملی میں ہو اور اسی کے ساتھ ہی یون فیملی کے بڑے سے پیلس کو دکھایا جاتا ہے ہمیں یون فیملی کی پوری آرمی کو دکھاتے ہیں جہاں پر جو یون فیملی کی ہیڈ تھی وہ کم کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور کم سے کہنے لگتی ہے مجھے ایسا لگاتا تم ابھی تک بھاگ چکے ہوگے کافی زیادہ دور ہماری پہنچ سے کافی زیادہ دور لیکن تم تو اس جگہ پر آ چکے ہو میں نے بلکل بھی ویسواس نہیں کیا تھا اس جگہ پر تم آوگے کم کہنے لگتا ہے میں بھی تو تمہارے کانسٹلیشن سے ملنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کار کتنا زیادہ سٹرونگ ہے کیا وہ میرے سامنے ٹک پاتا ہے یا پھر نہیں اور کم یہاں پر یہ ساری بات کیوں کہہ رہا ہے یہ بلکل بھی یون فیملی کی ہیٹ کو یعنی کہ یون کی موم کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتے کم یہاں پر یون سے کہتا ہے تمہیں اس جگہ پر ویٹ کرنا چاہیے میں تمہارے کانسٹلیشن رہ مل کر آتا ہوں اور ساری کی ساری باتیں کر کر آتا ہوں اور اس دیگر ساتھ ہی اب وہ اس کی موم کے ساتھ اندر کی طرف جانے لگتا ہے وہ ایک سیکریٹ روم ہوتا ہے جس کے بارے میں سائے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا تھا اور کچھ ہی لوگ اس روم کے بارے میں جانتے تھے ہم دیکھتے ہیں وہ ترنتی کیم کو اس روم کے اندر لے آتی ہے اور یہ روم پورے طریقے سے آئیس سے کور ہوتا ہے اس جگہ پر آئیس ہی آئیس ہی کیم کہنے لگتا ہے کیا میں اس جگہ سے تمہارے کانسٹلیشن کے پاس جا سکتا ہوں کیا تم بے وکوف ہو اس جگہ سے تمہارے کانسٹلیشن کے پاس آخر کار کیسے جایا جا سکتا ہے ترنتی وہ اس جگہ سے ایک باکس کو باہر نکالنے لگتی ہے اور کہتی ہے تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں کیسے بتا ہوگا کیونکہ تم نے تو کبھی بھی ہمارے کانسٹلیشن کو نہیں دیکھا ابھی تم اس جگہ پر ہمارے کانسٹلیشن کو دیکھنے والے ہو اور اسی کے زیادہ ہی وہ ایک باکس کو نکالتی ہے کیم کہتا ہے کہ اسی میں وہ سیکریٹ ٹریزر ہے جس کا یوز کر کر میں اس جگہ پر جا سکتا ہوں طبیعہ ان کی مہم کہانے لگتی ہے ہاں تم جا تو سکتے ہو لیکن وہاں سے تم زندہ واپس آوگے یا پھر نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن میں تم سے کہنا چاہتی ہو اگر تم ہار جاتے ہو تو اس جگہ پر قبول کر لینا اپنی ہار کو اور ترنتی میرا گلام بن جانا تمہیں پتا ہوگا نا ان سب چیزوں کے بارے میں کیم کہتا ہے ہاں مجھے ساری کی ساری چیزیں یاد ہے میں بلکل بھی اپنی باتوں کو نہیں بھولتا میں تمہاری طرح بلکل بھی نہیں ہوں اسی لیے جلی سے وہ گلفز مجھے دو اس جگہ پر اب جو مجھے کرنا ہے وہ مجھے کرنے دو اور ترنتی کیم اس جگہ پر ان کے ہاتھوں سے گلفز کو لے لیتا ہے گلفز پہننے کے بعد وہ ترنتی ایک سپیس میں پہنچ جاتا ہے جس جگہ پر ڈیپ سنوکنگ ہوتا ہے ڈیپ سنوکنگ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے آخرگار تم کون ہو کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے تب یہاں پر کم بھی کہتا ہے تمہارے لیے یہ اچھا رہے گا کہ اس جگہ پر تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اور اسی گلسان تھی اب اس جگہ پر ان دونوں کی فائٹ ہونے والی تھی اس جگہ پر ڈیپ سنوکنگ کم سے کہنے لگتا ہے تم اپنا نام بتاؤ مجھے لیکن کم اس جگہ پر اس سے کہتا ہے یہ تمہارے لیے کافی زیادہ اچھا رہے گا کہ تم پہلے اپنا نام مجھے بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ کافی زیادہ برا ہو سکتا ہے کم کے اسی بات سننے کے بعد ڈیپ سنوکنگ بھی حیران ہوتا ہے لیکن جو کم ہوتا ہے وہ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ بندہ میرا سٹوڈنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے اس کانسٹلیشن کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آرہا اسی کے ساتھ ہی کانسٹلیشن ڈیپ سنوکنگ کہنے لگتا ہے تو تم اس جگہ پر میرا نام جانا چاہتے ہو اس سے پہلے اگر تم میرے اس اٹیک کو اس جگہ پر روک لیتے ہو اور اس اٹیک کے بعد زندہ بچ جاتے ہو تو میں اس جگہ پر تمہیں اپنا نام بتاؤں گا اسی کے ساتھ ہی کم بھی اس جگہ پر تیار ہو جاتے ہو اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تب ہی اس جگہ پر میں بھی تمہیں اپنا نام بتاؤں گا سب سے پہلے تم اس جگہ پر اپنا نام بتاؤں گے لیکن ڈیپ سنوکنگ اس کی اس طریقے کی باتوں کو سننے کے بعد کافی زیادہ گشتہ ہو جاتا ہے اور اپنے کافی سارے سپائکس کو باہر نکال لیتا ہے جو کی آئیس سے بنے ہوتے اور ترنت ہی انہیں کم کی طرف بھیج دیتا ہے کم بھی کہنے لگتا ہے یہ ایک چھوٹا سا اٹیک ہے میرے خلاف اور اس اٹیک سے میں کافی زیادہ ایزیلی بس سکتا ہوں اور ایزیلی وہ پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے اور اپنی مومنٹ سپیڈ کا یوز کرتے ہوئے وہ کافی زیادہ آسانی سے اس اٹیک کو ڈوج کر لیتا ہے یہ ریکنے کے بعد تو ٹیپ سنوکنگ بھی حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں آخرکار اس لڑکے نے میرے اٹیک کو کیسے رک لیا جبکہ اب کم اس جگہ پر کہتا ہے میں نے اس جگہ پر تمہاری بات کو مان لیا اب تمہیں اس جگہ پر اپنے نام کو مجھے بتانا چاہیے تب ہی ٹیپ سنوکنگ کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے میں اس جگہ پر تمہیں اپنے نام کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ اس جگہ پر آخرکار تم نے کس ٹیکنک کا یوز کیا اس جگہ پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے اس میں میجک بلکل بھی فیل نہیں ہوا لیکن کم اس جگہ پر خاموش رہتا ہے جس کی ایسی ہرکتوں کو دیکھ کر ڈیپ سنوکنگ کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ پر میں تم اپنا نام بتانے والا ہوں ویسے مجھے میرا ریال نیم تو بلکل بھی یاد نہیں ہے لیکن میں تم اپنے نک نیمز کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور وہ بتاتا ہے کہ یون فیملی کے لوگ اس جگہ پر اسے ڈیپ سنوکنگ کہتے ہیں اور اپنا کانسٹلیشن مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کیونکہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور اسے مارنا چاہتے ہیں اس ٹائم پر اسے لوگ کیوس سنوکنگ کہا کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنے کافی سارے اور نام بھی بتاتے اور کہنے لگتا ہے اب اس جگہ پر تم اپنا نام بتانا چاہیے ویسے بھی اس جگہ پر جائے سکیں مجھے تمہارے بارے میں سننے کو ملا تھا ویسے ہی تم ہو اس جگہ پر مجھے اس جگہ پر یون فیملی کی ہیڈ نے تمہارے بارے میں ساری چیزیں بتائی اسی کے بعد کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے میرا نام کم ہے اور وہ اسی کے ساتھ ہی اپنے بارے میں بھی تھوڑی بہت چیزیں بتاتے اس کی ایسی باتوں کو سننے کے بعد اب اس جگہ پر دیپ سنوکنگ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے اب تم اس جگہ پر فائٹ کے لئے ہی آئے ہو تو میں تمہیں کافی زیادہ اچھی فائٹ دینے والا ہوں اور مجھے لگتا ہے تم میرے سامنے تھوڑے ٹائم بھی نہیں ٹک پاؤگے کم اس کی ایسی بات سن کر کہتا ہے اگر تم اس جگہ پر اپنے فل پوٹینشل کا یوز کرو گے تو مجھے بھی مزہ آئے گا اس جگہ پر فائٹ میں لیکن اس کی اس طریقے کی باتوں کو سننے کے بعد کانشلیشن بھی کہنے لگتی ہے کیا صحیح میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس جگہ پر وردی اپوننٹوں میرے لیے جس کے خلاف میں اپنے فل پوٹینشل کو یوز کروں اور اسی کے ساتھ ہی وہ کافی سارے بڑے بڑے آئس کے پیلرز کو نیچے سے نکالنے لگتا ہے کم بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے اس نے میرے پیچھے کے راستے کو پورے طریقے سے بلوک کر دیا اب میں اس جگہ سے پیچھے کی طرف بھاگ نہیں سکتا لیکن تب ہی اسی کے سامنے سے ہی ڈیپ سنوکنگ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے بچے جب تم فائٹ کر رہے ہو اس جگہ پر تو تمہیں اپنے 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 کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے ورنہ تمہیں اس جگہ پر مارے جاؤ گے ہر بار تمہاری وہ بھاگنے کی ٹیکنیک تمہارے کام نہیں آنے والی کم بھی اس کی مومنٹ سپیٹ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے مجھے بلکل بھی نہیں لگا تھا دیپ سنوکنگ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا سائز سے مجھے اپنے ویپن کا یوز کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی کم اس جگہ پر اپنے ویپن کو نکالتا ہے اور اپنے ویپن کا یوز کرنے لگتا ہے جب وہ اپنے ویپن کا یوز کرتا ہے تو وہ اس جگہ پر سٹینڈ کر پاتا ہے کیونکہ یہ جو ویپن ہے یہ گوڈلی ویپن ہے جس کا وہ یوز کر رہے ہیں دیپ سنوکنگ کے خلاب جس وجہ سے وہ تھوڑا بہت سٹرونگ ہو گیا ہے اس کی ایسی پاور کو دیکھ کر دیپ سنوکنگ بھی پیچھے چلا جاتے اور کہنے لگتا ہے یہ ویپن اس ویپن کو میں نے پہلی بھی دیکھا ہے لیکن کہاں دیکھا ہے مجھے بلکل بھی یاد نہیں آرہا لیکن جو یہ ویپن ہے اس کی انرجی کو میں محسوس کر پا رہا ہوں یہ ویپن کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف چلے جاتے اور یہاں پر کہنے لگتے تو بچے تم نے میرے ایک اور اٹیک کو روک لیا لیکن اگلی بار ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ہی کم کہنے لگتا ہے تمہیں بھی اس جگہ پر دھیان دینا چاہیے اپنے اپوننٹ کے اوپر اس جگہ پر میں تو ایک اوپننگ کی تلاس کر رہا تھا اور اب مجھے اوپننگ مل چکی ہے تو میں اس جگہ پر بلکل بھی نہیں رکنے والا زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے لیکن کم اس سے کہتا ہے ابھی تک تم نے میرے حملے کو دیکھا ہی کہاں ہے ابھی تو میں نے سٹارٹ بھی نہیں کری ہے فائٹ کی اور اسی کے ساتھ ہی وہ اپنی میجیکل پاور کو ریلیس کرنے لگتا ہے اس کی میجیکل پاور اس سوٹ کی انرجی کے ساتھ فیوج ہو جاتی ہے جس وجہ سے کم کی پاور پہلے سے کافی زیادہ بڑھنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر دیپ سنو کنگ بھی اس جگہ پر حیران ہوتا ہے کم کہتا ہے اس جگہ پر تم میرے فل پوٹینشل کو دیکھنا چاہتے تھے اب میں تمہیں اس جگہ پر اپنے فل پوٹینشل کو دکھانے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی وہ کافی زیادہ سپیڈ میں دیپ سنو کنگ کے پیٹ کے اوپر ایک پنچ ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے یہ پنچ میری میجیک پاور کے ساتھ ہے اسی لئے اس کو بلوک کرنا اب تمہارے لئے نہ ممکن ہے کیونکہ میں تمہارے کافی زیادہ قریب ہوں اور اسی کے ساتھ ہی کم اس کے اوپر اس حملے کو کر دیتا ہے جیسے ہی وہ حملہ دیپ سنو کنگ کو لگتا ہے جو دیپ سنو کنگ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے یہاں پر جو کم ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب تمہیں اس جگہ پر کیا لگ رہا ہے جو میرے اٹیکس نے وہ کیا کمزور ہیں جیسے کہ تم پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے اٹیکس کمزور ہے لیکن صحیح میں وہ تو بس میری اوپننگ کی ایک تلاس تھی تب ہی دیپ سنو کی ایک جگہ پر بیٹھ کر کہنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ کہنے لگتا ہے میں نے اسی طریقے کی میجک پاور کو آج سے پہلے بھی فیل کیا تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ رہا اور اسی کے ساتھ ہی وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر کم کی طرف دیکھتے ہوئے کہہتا ہے اس بندے کی میجک پاور اسی طریقے کی ہے اس مارشل گوڑ کی طرح کم بھی اس جگہ پر کہنے لگتا ہے ہاں تم اس جگہ پر صحیح کہہ رہے ہوں میرے کافی سارے ڈسیپل مجھے اس ورلڈ میں مارشل گوڑ کہا کر دیتے اس ورلڈ کا اکلوتا مارشل گوڑ جو کی اس ورلڈ میں سب سے زیادہ سٹرونگیسٹ تھا لیکن یہ وہ ورڈی نہیں ہے جس سے تم پہلے ملے ہو سائد سے مجھے بتاؤ اس جگہ پر آخر کار تم مجھ سے کیسے ملے تھے اس دیتے کے ساتھ ڈیپ سنوکنگ اپنی سٹوری بتاتے ہوئے کہنے لگتا ہے آج سے تین سو سال پہلے جب میں ایک ماؤنٹین کے اندر تھا جو کی پورے برف سے گھیرا ہوا تھا اس جگہ پر کافی سارے منسٹرز اور دیمنز نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا آخر کار میں ان سبی کا سامنا کیسے کرو وہ لوگ کافی زیادہ ماؤنٹ میں تھے اور میرے اوپر حملہ کر رہے تھے لیکن میں نے بھی اپنی پاورز کا یوز کرتے ہوئے کافی سارے منسٹرز اور ڈیمنز کو اس جگہ پر مار دیا تھا لیکن ان کی تعداد دھیرے دھیرے کر کر بڑھتی ہی جا رہی تھی اس جگہ پر کافی سارے ڈیمن منسٹر آ چکے تھے ان سبی کا ایک ساتھ سامنا کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی اور میں کافی زکمی بھی ہو چکا تھا لیکن ڈیمنز دھیرے دھیرے کر کر بڑھتے جا رہے تھے جو کہ میرے لئے ایک پرابلم کی بات تھی کیونکہ ان سبی سے ایک ساتھ نپٹنا بہت زیادہ مشکل تھا اور وہ اب مجھے مارنے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے مجھے اس جگہ پر بلکل بھی اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں مرنے والا ہوں لیکن اس سمیں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ ڈیمن مونسٹر پاس کی بستیوں میں پہنچ گئے تو اس جگہ پر جتنے بھی انسان موجود ہے وہ سبی کے سبی مارے جائیں گے اسی لئے مجھے کچھ بھی کر کر انہیں روکنا تھا جب میں انہیں سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ان سبی کو کیسے مارنا ہے اور اس جگہ سے کیسے بچ کر نکلنا ہے اسی ٹائم پر ان سبی کے سامنے ایک بندہ آتا ہے جو کہ کافی زیادہ عجیب تھا کیونکہ میں نے اس کی سپیڈ کو اور اس کے سینسرز کو بلکل بھی سینس نہیں کیا تھا کہ کوئی اس جگہ پر موجود ہے میرے علاوہ بھی اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا میں نے اس کو یہاں سے بھاگنے کو کہا لیکن وہ بندہ بلکل بھی نہیں بھاگا مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا کیونکہ اس نے اپنی ڈارک سٹورڈ کو باہر نکالا اور ایک سلیس سامنے کی طرف مارا اور اس کی اس ڈارک سوڈ کا سلیس اتنا زیادہ پورپول تھا کہ جتنے بھی ڈیمن مونسٹر سامنے کی طرف کھڑے تھے کافی سارے مارے گئے اور پھر اس نے ان سبھی کے ساتھ فائٹ کری اور ایک ایک کر کر ان سبھی کو مار دیا اس سمجھ جو مجھے فیلنگ آئی تھی وہ تھی کہ وہ میرے سے سپیریر ہے اور کافی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن تمہارے اندر اسی کی میجگل پاورز ہیں لیکن تمہاری پاور اور اس کی پاور میں کافی زیادہ کیپ ہے کیم کہنے لگتا ہے کیونکہ میں اس کا رینکارنیشن ہوں میں اپنی پچھلی لائف میں مارا جا چکا تھا لیکن میرا رینکارنیشن ہوا ہے ایک کانسٹلیشن بننے کے بدلے لیکن میرا ایک اور کام ہے اس ورلڈ میں ریونج لینے کا اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر دیپ سنوگنگ کہنے لگتا ہے اس ٹائم پر میں تمہیں بالکل بھی ایک فائٹ میچ کے لئے چیلنج نہیں کر سکتا تھا کیونکہ تم کافی زیادہ شٹرونگ تھے لیکن اس ٹائم پر تمہاری پاور بھی کم ہے اور میں نے بھی اپنی پاور کو سپریس کر کر تمہارے ہی لیول پر لا دیا ہے تو اب اس جگہ پر ہم دونوں فائٹ کر سکتے ہیں اور میں دیکھنا چاہوں گا آخر کار ہم دونوں میں سے کون ہم دونوں میں سے زیادہ شٹرونگ ہے اسی کے ساتھ ہی کم کہنے لگتا ہے اگر تم میرے پاور لیول کے برابر آ کر میرے سے فائٹ کرو گے جیتنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے یون کا جو کہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے اور یہاں پر سوچ رہی ہوتی ہے آخر کار وہ کیا کرے گی کیونکہ کم کو کافی زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آیا جبکہ وہ باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کافی سارے لوگ جو کہ اس جگہ پر اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سبھی لوگ کافی زیادہ عجیب طریقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر اور یہ لوگ کافی زیادہ باتیں کرتے ہوئے یون کو اس جگہ پر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس جگہ پر اپنی فیملی کے اندر کسی انجان سکس کو لے آئی ہے تب ہی وہ اس جگہ پر کم کی باتوں کو یاد کرنے لگتی ہے کہ کم نے اس سے کہا تھا اسے ٹینسل لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ سارے کے سارے مسئلوں کو خود ہی سمحال لے گا اور اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے دے گا اسی لیے وہ اس جگہ پر شانت ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تھوڑے ہی دیر میں باہر آ چاہے گا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ وہاں سے پورے طریقے سے ٹھیک ہو کر باہر آئے گا لیکن اسی ٹائم پر وہ اس جگہ پر کچھ آوازوں کو سنتی ہے جو کی کافی زیادہ حیران کرنے والی ہوتی ہے اور کوئی اس کے روم کے اندر انٹر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ دونوں اس جگہ پر کہنے لگتے ہیں ہم اس جگہ پر تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس جگہ پر ہماری بات کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی کے ساتھ ہی ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ ان کی دونوں ہی سینئر سسٹرز ہیں اور یہ اس جگہ پر کافی زیادہ ڈری بھی ہوتی ہے اور یہاں پر کہنے لگتی ہے ہم تم سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن یہاں پر یہ ان کہنے لگتی ہے میں تم لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی اس لیے باہر کھڑے ہو جاؤ جس طریقے سے وہ لوگ اس جگہ پر کھڑے ہیں لیکن وہ اس جگہ پر کہنے لگتی ہے ہماری بات کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم اکیلے میں ہی اس بات کو کر سکتے ہیں ہم ان باتوں کو نہیں کر سکتے لیکن یونیا پر کہتی ہے وہ لوگ بھی اس جگہ پر اسی طریقے کی باتوں کو کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ باہر کھڑے ہیں تو تمہیں بھی باہر ہی جا کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس جگہ پر جا کر انتظار کرنا چاہیے میرے باہر آنے کا لیکن اس کی ایسی بات سن کر اس کی بڑی بہن کہنے لگتی ہے ہم اس جگہ پر تم سے کچھ بھی کہنے کے لئے نہیں آئے ایسا کچھ بھی نہیں جس سے تمہیں ہارٹ ہو ہم اس جگہ پر تم سے اپولوزائز کرنے آئے ہیں ہم تم سے معافی مانگنے کے لئے آئے ہیں جو بھی ابھی تک ہم نے تمہارے ساتھ کیا یونی یہاں پر یہ سننے کے بعد حیران ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے سائز سے تم لوگ معافی مانگنے میں کافی زیادہ جلدی اس جگہ پر آج چکے ہو لیکن اس کی بات سننے کے بعد جو اس کی سیکنڈ سینئر سسٹر ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں اس جگہ پر معاف کر دو ہمیں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ان سب چیزوں میں ہماری بلکل بھی گلتی نہیں تھی اس جگہ پر تم سے معافی مانگنے کے لئے آئے ہیں ان کی ایسی باتیں سننے کے بعد تھوڑے دیر کھیلیے یونی اس جگہ پر خاموس رہتی ہے لیکن زیادہ ٹائم تک وہ اپنے آپ کو خاموس نہیں رکھ پاتی اور کہنے لگتی ہے تم لوگ چھوٹ بول رہے ہیں اس جگہ پر مجھے پتا ہے تم لوگوں کے بارے میں تم لوگ کس طریقے کے ہو تمہیں پتا ہے اس جگہ پر آپ میں فیملی میں واپس آنے والی ہوں اس لئے تم میرے ساتھ اچھے طریقے سے بردعاف کر رہے ہو تاکہ میں پچھلی بار کی ہی طرح تمہیں واپس سے نہ پیٹو لیکن اس کی ایسی بات سن کر سینئر سیسٹر واپس بولنے لگتی ہے ہمارا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اور اس جگہ پر ہم تمہیں ہمیشہ سے ہی اچھا مانتے ہیں لیکن جو موم ہے وہ تمہیں کبھی بھی اچھا نہیں مانتی تھی جس وجہ سے انہوں نے ہم سے جو کچھ کرنے کو کہا تمہارے خلاف ہم نے وہی کچھ کیا تب ہی اس کے ایسی بات سن کر یوں کہتی ہے آخر کار تم کس بارے میں بات کر رہے ہو دونوں ہی سیسٹر اب اسے بتانے لگتی ہے اس جگہ پر ابھی تک جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے وہ سبھی اس جگہ پر موم نے کروایا ہے اور کسی نے نہیں کیونکہ وہ فیملی میں سب سے زیادہ پاورفل اور شٹرونگ تھی جس وجہ سے موم بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اور زیادہ ٹریننگ کرے اور اپنی پاور کو اور بڑھائے کیونکہ اگر وہ اس جگہ پر اتنی زیادہ پاورفل ہوگی تو موم کی سیٹ کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اور موم کبھی بھی تمہیں اس فیملی کا پیٹریاج نہیں بنوانا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے ہم دونوں میں سے ایک پیٹریاج بنے جس وجہ سے موم نے تمہیں ٹریننگ سے بھی نکال دیا اور اس جگہ پر قید کر کے رکھ دیا تب ہی اس کی سیکنڈ سینئر سسٹر بولتی ہے ہاں اس جگہ پر میں تم سے اسی لئے معافی مانگنے کے لئے آئی ہوں کیونکہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے اور اسی کے ذاتی وہ کہنے لگتی ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی فیملی کا پیٹریاج نہیں بننا چاہتا اور اس جگہ پر تم مجھے لگتا ہے تم سب سے زیادہ اچھی ہو ہمارے فیملی کے پیٹریاج بننے کے لئے اور موم نے بھی یہ سب کچھ ہم دونوں کو پیٹریاج بنانے کے لئے کیا ہے کیونکہ تم بچپن سے ہی کافی زیادہ شٹرونگ تھی اور موم بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم پیٹریاج بنو لیکن تمہیں پیٹریاج نہ بنانے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی جس وجہ سے موم نے یہ ساری چیزیں کری کیونکہ اگر موم ہال ایلڈرز کے سامنے پیٹریاج ہونے کے باوجود یہ کہے کہ وہ تمہیں پیٹریاج بننے نہیں دے گی تو سارے ایلڈرز تمہارے سپورٹ میں ہو جائیں گے اور یہ موم بلکل بھی نہیں چاہتی وہ چاہتی ہے کہ تم پیٹریاج نہ بنو لیکن اب ہم دونوں اس جگہ پر چاہتے ہیں تم اس فیملی کی پیٹریاج بنو کیونکہ تم اس فیملی کو ہم دونوں سے زیادہ اچھے طریقے سے رول کر سکتی ہو اور تمہاری پاور بھی ہم دونوں سے زیادہ ہے تم نے ہم دونوں کو ہی ڈیفیٹ کیا ہے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ میں اور اس کے ساتھ ہی تمہیں کافی زیاری سکلز بھی آتی ہیں جو کی کافی زیادہ اچھی ہے اسی لیے تم پیٹریاج بننے کے لیے ساب سے زیادہ وردی ہو اور یہ ساری کے ساری چیزیں اس کی سینئر سسٹر کہہ رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی وہ دونوں ہی واپس سے اس سے معافی مانگتی ہے اور کہنے لگتی ہے ہماری اس سب چیزوں میں کوئی بھی گلتی نہیں تھی یہ ساری چیزیں ہم سے موم نے کرنے کو کہی تھی اسی لیے ہم نے یہ ساری چیزیں کری اسی کے ساتھ ہی یون بھی اس جگہ پر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلی بار سمجھ پا رہی تھی جو اس کی دونوں کی دونوں بہنیں ہیں وہ اس جگہ پر جھوٹ نہیں بول رہی وہ اس جگہ پر سچ بول رہی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور کسی نے نہیں بلکہ اسی کی موم نے کروائی ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ ساری باتیں چلی رہی ہوتی ہیں اسی ٹائم پر جو وائٹ لوٹس اکیڈمی کی لیڈر ہوتی ہے وہ بھی اس جگہ پر آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے آخرگار اس جگہ پر کس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں او یون تم بھی اس جگہ پر آئی ہوئی ہو مجھے تم سے ملنے کے لیے اس جگہ پر کافی لمبا سفر تائے کر کر آنا پڑا لیکن سین سفٹ ہوتا ہے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ڈیپ سنوکنگ اور کم کے بیچ میں فائٹ چل رہی ہوتی ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی ڈیپ سنوکنگ کہنے لگتا ہے تمہارے ساتھ فائٹ کرنے میں مجھے ایسا لگ رہے گی تم میرے لگے ایک وردی اپوننٹ ہو پہلے میں تمہیں بلکل بھی نہیں ہرا سکتا تھا لیکن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں ہرا پاؤں گا کم کہنے لگتا ہے یہ سارے چھوٹے موٹے اٹیکس ہیں ان سے تمہیں بلکل بھی نہیں ہرا سکتے تمہیں کچھ بڑا کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی کم اپنی سپیڈ کو بوسٹ اپ کرتا ہے اور کافی زیادہ تیجی سے دیپ سنوکنگ کے قریب پہنچ جاتا ہے دیپ سنوکنگ بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی دیپ سنوکنگ اپنی ایک سنو سیلڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور کم سے کہتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے اس بار تم بچ پاؤ گے اور اپنے آس پاس کافی سارے آئس کرشلز کو بنا لیتا ہے جسے وہ کم کے اوپر حملہ کر سکے اور کم سے کہتا ہے تمہیں ان سے بچنا چاہیے اس کے بعد میرے اوپر حملہ کرنا چاہیے کم کہتا ہے تمہارے اٹیک اور ریفلیکسز کافی زیادہ فاسٹ ہے مجھے لگتا ہے تم سے فائٹ کرتے ہوئے مجھے ان ساری چیزوں کا دھیان دینا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری سپیس تمہاری ہے تم اس سپیس کو کسی بھی طریقے سے منپلیٹ کر سکتے ہو جب تکہ تم نہیں چاہوگے اس جگہ پر تمہیں صحیح میں ایسا لگتا ہے کم اس سے کہتا ہے تم اپنے سٹرونگسٹ موو کو یوز کرو میرے اوپر حملہ کرنے کے لئے میں بھی اس جگہ پر انہی سب چیزوں کا یوز کرنے والا ہوں کم اس جگہ پر دیکھتا ہے وہ بھی اپنی فل پاور کو یوز کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس جگہ پر ڈیپ سنوکنگ نے جو اپنے آگے سیلڈ بنائی ہوتی ہے کم اس کے اوپر حملہ کر کر اس شیلڈ کو بھی توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب میں بھی اس جگہ پر اپنے ویپن کا یوز کرنے والا ہوں اور اس سیریز میں جو کم ہے وہ پہلی بار اس ویپن کا یوز کرنے والا ہے ڈیپ سنوکنگ بھی کہنے لگتا ہے اس ویپن کے اٹیک کے بارے میں میں جانتا ہوں یہاں سے تین سو سال پہلے میں نے اس ویپن کے ایک اٹیک کو دیکھا تھا جو کی اتنا زیادہ شرونگ تھا اس کے ساتھ ہی کافی زارے ڈیمن سولجرز اور مانسٹرز مارے گئے تھے کیم کہتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں بھی اپنے پاورفل موو کا یوز کرنا ہوگا ورنہ تمہاری جو باڈی ہے وہ اس جگہ پر کافی زیادہ برے طریقے سے جکھمی ہو جائے گی کیونکہ تم کونسٹرلیشن ہو جس وجہ سے تمہاری ڈیت تو بلکل بھی نہیں ہو سکتی لیکن کیم کو بھی اب سمجھ میں آ چکا تھا اس بندے کو اس کے اس اٹیک سے کوئی جی بھی زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ اس کی کونسٹرلیشن پاور کافی زیادہ ہے اور یہ ایزیلی میری اس سٹوارڈ کے فل پوٹینشل اٹیک کو بھی بلوک کر سکتا ہے جبکہ اس جگہ پر ٹیپ سنوگنگ بھی اپنے مند میں سوچ رہا تھا یہ بندہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سٹوارڈ کی 50% پاور کو تو یوز کر ہی سکتا ہے اور میں نے اس کی 50% پاور بھی دیکھی تھی اس ٹائم پر کافی زیادہ تھی اس کی پاور لیکن یہ زیادہ کم ایک لمبی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب اس جگہ پر میں اس کا یوز کرنے والا ہوں میں نے آج سے پہلے اس کا یوز بلکل بھی نہیں کیا تھا اپنی اس لائف میں آنے کے بعد جبکہ ڈیپ سنوگنگ بھی اس جگہ پر آئیس انرجی کو گیدر کرنے لگتا ہے اور اپنے موو کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور سورانتی کم کو دکھاتے ہیں جو کم ہوتا ہے اس نے اپنی سوارڈ کو باہر نکال لیا ہوتا ہے اپنی سوارڈ کو باہر نکال لنے کے بعد کم کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے آجاؤ اس جگہ پر ہم فائٹ کرنی چاہیے ہم دونوں کو اپنے سٹرونگیس موو کے ساتھ جبکہ اس کی ایسی بات سن کر ڈیپ سنوگنگ کہتا ہے میں کب سے انتظار کر رہا تھا تم اس جگہ پر اپنی سوارڈ کا یوز کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم اس سوارڈ کی کتنی پرسنٹ پاور کو ابھی یوز کر سکتے ہو تب ہی کم بتاتا ہے اس سوارڈ کی میں بھی کافی زیادہ اچھی گازی پاور کو یوز کر سکتا ہوں لیکن میں تمہارے اٹیک کو دیکھ کر حیران ہو تمہارا یہ اٹیک پہلے کے مقابلے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں دیپ سنوگنگ نے اپنے ہاتھ پر ایک بہت بڑے آئیس اینڈ کو بنا لیا ہوتا ہے جو کی کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس نے کافی زیادہ سپریچول انرجی کا بھی یوز کیا تھا دیپ سنوگنگ کہتا ہے اگر یہ اٹیک تمہیں لگ گیا تمہاری منٹل کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہو جائیے اور تمہاری فیجیکل باڈی کو بھی اس سے حام پہنچ سکتا ہے اسی لئے ان سب چیزوں میں دھیان دینا اس جگہ پر کم کہتا ہے تمہیں اس جگہ پر اپنا خیال رکھنا چاہیے اس لئے گزانتی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر کر ایک دوسرے کے آس پاس سے گجر جاتے ہیں جبکہ دیپ سنوگنگ کہنے لگتا ہے تم پہلے کی اتر ہو تم بلکل بھی اس جگہ پر اتنے کیپیبل ہو کہ تم مجھے ایزیلی ڈیفیٹ کر سکتے ہو اپنے پاور ریول کے برابر میں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ڈیپ سنوگنگ کے ہاتھ پر وہ بڑی سی آئیس کی شیلڈ بنی ہوئی تھی اور اس جگہ پر اس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ بھی اس جگہ پر ڈسٹروئے ہو جاتے ہیں اور کم کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر مجھے بھی اس اٹیک کے وجہ سے کافی زیادہ چوٹ آئی ہے لیکن میری سوارڈ اٹیک کافی زیادہ پورفل ہے تمہارے اس اٹیک سے جبکہ اس جگہ پر جو یون فیملی کی پیٹریاج ہوتی ہے آخر کار جو ہمارے کانسٹلیشن ہے اس کو اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے اس بچے کے ساتھ فائٹ کرنے میں اسے تو تھوڑی ہی دیر میں سے ڈیفیٹ کر دینا چاہیے تھا سائے اس سے جو ڈیپ سنوکنگ کانسٹلیشن ہے وہ اس جگہ پر اس بچے کے ساتھ تھوڑا بہت کھیل رہے ہوں گے تب ہی اس جگہ پر اس بچے کو اس سب چیزوں سے باہر آنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن اس کے بعد اس کی حالت جو خراب ہوگی اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس کی منٹل کنڈیشن کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتی ہے ان سب چیزوں کے باوجود تب ہی کیمیاں پر کہنے لگتا ہے میں نے اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر لیا تمہارا جو کانسٹلیشن ہے وہ اس جگہ پر ڈیفیٹ ہو چکا ہے میرے ہاتھوں سے اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر پیٹریاج ہوتی ہے وہ بلکل بھی اس کی باتوں پر وشواش نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس جگہ پر کوئی لڑکا یہ چیز کہے گا کہ میں نے تمہارے کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ کر دیا ہے اور کوئی بندہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر وشواش کر لے گا ایسی بات تو بلکل بھی نہیں تھی اسی کے ساتھ ہی جو اس جگہ پر پیٹریاج ہوتی ہے ان کے سکرین پر ایک میسیج آتا ہے ہمارے کانسٹلیشن کو کس طریقے سے ڈیفیٹ کر سکتا ہے کہ ہم یہاں پر کہنے لگتا ہے سائز سے تمہیں میسیج ریسیج ہو چکا ہے اس جگہ پر ٹیپ اس موکنگ کی طرف سے کہ میں نے اسے ڈیفیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اگر تمہیں اس بات کا وشواش نہیں ہے تو واپس سے ایک اور بار اس سے پوچھ سکتی ہو ان سب چیزوں کے بارے میں اور یہاں پر اپنے کانسٹلیشن سے ساری کی ساری باتیں کر لو کیونکہ اب یہاں پر سارت کے مطابق میں اس جگہ سے ان کو لے جانے والا ہوں اور اب مجھے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا یاد رکھنا اگر کوئی بھی میرے راستے کے بیچ میں آنے والا ہوا میں اس سب کو اس جگہ پر ختم کر دوں گا اور تو میں تو میری پاور کے بارے میں پتا ہی ہے آنکھرگار میری سٹرنٹ کتنی زیادہ ہے اس کی مومن اس جگہ پر کہنے لگتی ہے یعنی کی پیٹریہ جس جگہ پر کہتی ہے ہاں اس جگہ پر مجھے اس کے بارے میں پتا ہے تو کیم کہتا ہے تو تمہیں اپنی سٹرنٹ یاد ہوگی تو ٹھیک ہے اب میں اس جگہ پر یون کو لے جانے والا ہو اور وہ ایک ایویل سمائل دینے لگتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی ریڈ ہو جاتی ہیں جبکہ اسی کے ساتھ ہی ہمیں سین دکھایا جاتا ہے مین ہال کا اس جگہ پر کافی ساری لوگ کیم کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور یہاں پر یون بھی کیم کو دیکھ کر حیران تھی تب اس جگہ پر کم سبھی لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے کیا اس جگہ پر وائٹ لوٹس اکیڈمی کی جو ایڈ ہے وہ بھی اس جگہ پر آئے ہوئی ہے وائٹ لوٹس اکیڈمی کی ایڈ کہتی ہے کافی لمبہ ٹائم ہو گیا تمہیں اس جگہ پر دیکھے ہوئے مجھے بلکل بھی نہیں لگاتا میں تمہیں دوبارہ سے دیکھ پاؤں گی لیکن آخر کار تمہیں اس جگہ پر کیا کرنے کے لئے آئے ہوئے ہو کیونکہ وائٹ لوٹس اکیڈمی کی لیڈر کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تب ہی کیم اس جگہ پر وائٹ لوٹس اکیڈمی کی لیڈر کو ساری کی سیچویشن کے بارے میں بتاتے اور اسی کے ساتھ ہی اب اس جگہ پر کہنے لگتا ہے ہی ان سے میں نے یہ آبار ساری کے سارے مسئلے کو سولف کر دیا ہے اسی لئے اب اس جگہ سے ہمیں نکلنا ہوگا اور یہاں پر میں تمہیں کسی بھی بات کے بارے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے وہ کیم کو کافی زیادہ گستر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے کیم اس جگہ سے نکل گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی باہر کا سین دکھایا جاتا ہے باہر کے سین میں ہم کیم کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ پر بات کر رہا ہوتا ہے یون سے وہ یون سے کہنے لگتے ہیں آخر کار تم اتنی زیادہ ٹینشن میں کیوں ہو تب ہی ان کہنے لگتی ہے تمہیں اس جگہ پر مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ساری کی ساری چیزیں پتا ہے جو ہمارے کانسٹلیشن ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے تم انہیں نہیں آرا سکتے ہیں اس جگہ پر مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے جو چیزیں تم اس جگہ پر کہنے والے ہو لیکن جو کیم ہوتا ہے وہ اس جگہ پر اسے اس بارے میں بلکل بھی نہیں بتاتا کہ اس نے کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ کر دیا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس جگہ پر میں بھی اسے نہیں بتا سکتا میں اسے تھوڑے دیر بعد یہ بتا کر کافی زیادہ سرپرائز کر دوں گا لیکن یون یہاں پر کم سے پوچھنے لگتی ہے تم نے اس جگہ پر کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ نہیں کیا تو اس جگہ پر تمہیں یاد ہوگی آخر کار تمہیں کیا شرط لگائی تھی یون فیملی کے ساتھ تب ہی کم کہنے لگتا ہے ہاں مجھے یاد ہے اس جگہ پر میں یون فیملی کا ہمیشہ کے لئے گلام بن جاؤں گا اور ایک لائل سرونٹ کے طرح ہمیشہ اس فیملی کا خیال رکھوں گا اس کی ایسی بات سن کر اس جگہ پر یون کہنے لگتی ہے تو تمہیں اب یہاں پر کافی زیادی پروبلمز کا سامنا کرنا پڑے گا میری وجہ سے لیکن اس کے لئے میں بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ساری چیزیں میری موم کر رہی ہے کیونکہ انہیں کافی زیادہ پاور کی ضرورت ہے اور آنکرکار وہ ان سب چیزوں کے لئے ایسا کیوں کر رہی ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو میری آنٹی اور میری بہنیں ہیں انہوں نے مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جو میری آنٹی ہے انہوں نے بھی اس جگہ پر میری مدر کو روکنے کی کوشش کری اتنی زیادہ پاور کو لینے سے اور یہاں پر وہ جو چیزیں کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو روکنے کے لئے میری اینٹی نے کافی ساری چیزیں کری لیکن میری موم بلکل بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اسی لئے مجھے نہیں لگتا جو میری موم ہے وہ اب اس جگہ پر بدل پائیں گی اسی لئے تمہیں اس جگہ سے چلے جانا چاہیے اور وہ بتاتی ہے میری موم جب سے ہماری فیملی کی پیٹریاج بنی اسی کے بعد ہی موم کو کافی زیادہ پاور کی ضرورت پڑی اور وہ ہمیشہ سے پاور ہی چاہتی تھی ان مدر نے ہمارے اوپر بھی بلکل بھی دھیان نہیں دیا اور اس کے بعد جب انہیں ہمارا خیال آیا تو انہیں پتا چلا کہ میرے بعد ان ٹینوں میں سے ہی کسی کو پیٹریاج بننا ہوگا جس وجہ سے موم نے ہم سبھی کی ہارٹ ٹریننگ سٹارٹ کر دی لیکن جب موم کو یہ پتا چلا کہ میں بچپن سے ہی ایک پروڈجی ہوں میرے پاس ہیوج اماؤنٹ آف سٹرینٹ ہے تو موم نے مجھے فیملی کی ساری کی ساری چیزوں سے دور کر دیا کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ ان کے بعد اس جگہ پر سبھی فیملی میمبر مجھو ہی پیٹریاج بنانے کو کہیں گے لیکن میں سب بلکل بھی نہیں چاہتی لیکن موم نے مجھے دور کر دیا اور کافی لمبے ٹائم تک ایک جگہ پر قید کر دیا کہ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا ہے وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے لیکن میری موم بھی اس جگہ پر کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ساری چیزیں تو جو کانسٹلیشن ڈیپ سنوکنگ ہے وہ کروار آئے اسی لیے میں اپنی موم کو بھی اس کے لیے کوئی دوست نہیں دے سکتی لیکن تب ہی کم اس جگہ پر کہنے لگتا ہے پہلے میں نے سوچا تھا یہ ساری چیزیں تمہیں بعد میں بتاؤں لیکن ابھی میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے کانسٹلیشن ڈیپ سنوکنگ کو ڈیفیٹ کر دیا تب ہی اس جگہ پر یون بولتی ہے تم میں اس جگہ پر مزاک کر رہو مزاک کرنا بند کرو کیم کہتا ہے میں بلکل بھی مزاک نہیں کر رہا اس جگہ پر میں نے ریالی تمہارے کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ کر دیا اور تمہارے کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد میں نے اس سے کچھ کوشن پوچھے جس کا اس نے مجھے آنسر دیا لیکن وہ آنسر تمہاری ان باتوں سے پوری طریقے سے الٹا تھا تمہارے کانسٹلیشن نے مجھے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وہ نہیں بلکہ اس کی موم کر رہی ہے اور اسی لیے اس کی موم نے تمہارے کانسٹلیشن سے کافی ساری پاورز کو بھی لیا ہے اور اسی گھر ساتھی اب وہ اپنی پانچ میمریز میں لے کر جاتا ہے جب اس کی فائٹ اس کانسٹلیشن سے ہوئی تھی اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں ڈیپ سنو کنگ کو جس کو کافی زیادہ مار پڑی تھی اور کم اسی گھر ساتھی ڈیپ سنو کنگ کے مو کے اوپر ایک تو پنچز اور مارنے لگتا ہے اور پنچز مارنے کے بعد اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر میں چاہے تمہیں کتنے ہی پنچز مار لوں تم اس جگہ پر نہیں مرنے والے اسی لیے میں چاہتا ہوں اس جگہ پر تم میرے کچھ کوششنز کا آنسر دو جس کے بعد میں اس جگہ سے چلا جاؤں گا ڈیپ سنو کنگ بھی اس کی بات کو مان لیتا ہے کم پوچھنے لگتا ہے آخرکار تم جو یون فیملی کی سب سے چھوٹی بیٹی یون ہے اس کو اپنے پاس کیوں بلا رہے ہو تم یہاں پر اس کو کیا اپنی صحیح میں انہیریٹنس کی پاور دینا چاہتے ہو اس کی ایزی بات سن کر ڈیپ سنو کنگ حیران ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے کیا یہاں پر یون فیملی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کا نام یون ہے مجھے تو اس کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کم بھی یہ سن کر حیران ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر جو میں نے تم سے کوششن پوچھا ہے اس کا آنسر چاہیے اس جگہ پر اس طریقے کی اگر تم نے باتیں دوبارہ سے کری تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا ڈیپ سنو کنگ بتاتا ہے اس ساری چیزیں میں نے خود سے نہیں کری بلکہ جو اس کی موم ہے جو اس ٹائم پر پیٹریاج ہے وہ ان ساری چیزوں کو چاہتی تھی ان ساری چیزوں میں میں اس کی مدد کروں اسی لئے میں نے اس آرڈر کو جاری کیا تھا ورنہ مجھے کسی کو بھی اپنی انہیریٹنس کی پاور دینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیپ سنو کنگ اس کی موم کے بارے میں اور بھی چیزیں بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی موم ہے اس جگہ پر اس ساری چیزیں کر رہی ہے میں نے کبھی بھی کوئی بھی اعلان اس جگہ پر ظاہر نہیں کیا کسی بھی بندے سے یہاں پر یہ سننے کے بعد تو یون بھی حیران ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ صحیح میں اس جگہ پر جو میری موم ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہے کیم کہنے لگتا ہے اب تو ہم اس جگہ سے کافی زیادہ دور نکل چکے ہیں اسی لئے میں نے تمہاری موم کے لئے بھی ایک پلان بنا کر رکھا اسی لئے تمہیں زیادہ گستہ ہونے کے ضرورت نہیں ہے تمہاری موم کے لئے ایک کافی زیادہ سپیسٹل سجا ہے جو کہ میں نے تمہاری موم کو پہلے سے ہی دے دی ہے اب اس جگہ پر زیادہ گستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری موم کو اس جگہ پر جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی لیکن یہاں پر یون کافی زیادہ گستہ ہو رہی ہوتی ہے کہنے لگتی ہے تو میری بہن ہے اس جگہ پر صحیح تھی یہ ساری چیزیں میری موم کر رہی ہے اور یہاں پر میری موم نے ہی ان لوگوں کو بھی ان ساری چیزوں کے لیے فورس کیا جس وجہ سے ان لوگوں نے وہ ساری چیزیں کری کم کہنے لگتا ہے تو میں اور کسی چیز کے اوپر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس جگہ پر جو کہا ہے تم سے وہ ساری چیزیں سچ ہیں اسے کے ساتھ ہی اب ہمارا سین سفٹ ہو جاتے اور سین دکھایا جاتا ہے اس جگہ پر یون کی موم کا جس جگہ پر یون کی مام کی سکرین کے اوپر ڈیپ سنوکنگ کا ایک میسی جاتا ہے جس میں ڈیپ سنوکنگ اس سے کہتا ہے ہم دونوں کا جو اس جگہ پر سودا ہوا تھا وہ پورے طریقے سے ختم ہو چکا ہے اور اس جگہ پر اب میں ساری کی ساری پاورز کو تم سے لینے والا ہوں یہ سننے کے بعد یون کی مام کی حالت پورے طریقے سے خراب ہو جاتی ہے ہمیں یون کو دکھایا جاتا ہے کہ مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دیتا ہے یون اس جگہ پر سرمانے لگتی ہے اور بلش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ صحیح میں یہ لڑکا مجھے پسند کرتا ہے جس وجہ سے میرے لئے اس نے اتنی ساری چیزیں کری اور وہ اپنے من میں اور ایسے ہی باتوں کو سوچنے لگتی ہے لگاتار جبکہ میرے جگہ پر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہنے لگتا ہے اب اس جگہ پر میں نے تمہاری ہلپ کر دی اور اس کے بعد سے اب تم میری ڈسیپل ہو اور اسی لئے اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ویل ہلا اکیڈمی میں اور اسی گل ساتھ ہی وہ لوگ نکل جاتے ہیں چائنا سے ویل ہلا اکیڈمی کے طرف کیم کہتا ہے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا تھوڑی ہی ٹائم میں ہم لوگ ویل ہلا اکیڈمی پہنچ جائیں گے اور اسی گل ساتھ ہی راستے میں وہ دونوں کافی ساری باتیں کرتے ہیں اور ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ایک ماسک مین کا اس جگہ پر جو ماسک مین ہوتا ہے وہ کیم کے پیچھے ہوتا ہے اور اس جگہ پر کہنے لگتے ہیں آخر کار میں کافی لمبے ٹائم سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں کیا ابھی مجھے اس کے اوپر حملہ کر کر اسے مار دینا چاہیے یہ موقع میرے لئے کافی زیادہ اچھا ہے لیکن تب ہی کانسٹلیشن کی طرف سے آرڈر آتا ہے نہیں تم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ یہ ایک اور کانسٹلیشن کو دکھایا جاتا ہے یوں کہ اس جگہ پر کہنے لگتا ہے اس جگہ پر جو میں تم سے کہوں گا وہی چیزیں تم کرو گے اور یہاں پر سب سے پہلے اس بندے کے سارے دسمنوں کا پتہ کرو میں ان لوگوں کے بارے میں ساری کی ساری جانکاری جاننا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں ایک گروپ کا سین دکھایا جاتا ہے یہ ایک کلٹ گروپ ہوتا ہے جس میں کافی سارے ممبرز ہوتے ہیں اور اس جگہ پر وہ بندہ بھی موجود ہوتا ہے جس کو اس جگہ پر کانسٹلیشن نے وہ آرڈر دیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر وہ یہ ساری کی ساری باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کی ایک دوست اس جگہ پر کہنے لگتی ہے لیکن کانسٹلیشن نے اچانک سے اپنے آرڈر کو چینج کیوں کر دیا اور ہمیں اس کے دسمن کے بارے میں جانکاری نکالنی کو کیوں کہا تبھی دوسرا بندہ کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن کانسٹلیشن کا یہ آرڈر ہے تو ضرور اس آرڈر میں کوئی نہ کوئی امپورٹن فیصلہ ہوگا ہماری کانسٹلیشن کا ہمیں ان کے اوپر سک نہیں کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہی جو وہ بندہ ہوتا ہے اس بندے سے اس جگہ پر سارے کے سارے لوگ پوچھنیاں لگتے کیا تم نے صحیح میں اس بندے کو یون فیملی کے منزن سے باہر نکلتے بھی دیکھا کہ صحیح میں اس نے اس جگہ پر یون فیملی کے کانسٹلیشن ڈیپ سنوکنگ کو ہرا دیا لیکن آخرگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈیپ سنوکنگ کو کیسے ہرا سکتا ہے ڈیپ سنوکنگ کافی زیادہ شرونگ ہے سائے سے ڈیپ سنوکنگ نے اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ اس کے ساتھ فائٹ نہیں گری ہوگی کیونکہ اگر ڈیپ سنوکنگ اپنی فل سٹرنگ کے ساتھ کسی بھی بندے سے فائٹ کرے اس کا جیتنا کافی زیادہ مشکل ہے ہماری کانسٹلیشن ہی اس سے فائٹ کر کر جیت سکتی ہیں اور آخرگر ایک آرڈینیری لڑکا کیسے جیت سکتا ہے وہ بھی ایک کانسٹلیشن سے جس کا نام ڈیپ سنوکنگ ہے وہ اس جگہ پر آئیس کی پاور کو پوجز کرتا ہے تب ہی دوسرا بندہ اس جگہ پر بولتا ہے ہاں مجھے اس سب چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہے مجھے اس جگہ پر سب سے پہلے کانسٹلیشن نے اس بندے کے بارے میں جانگاری نکالنے کو کہا تھا اور میں نے اس بندے کے بارے میں ساری کی ساری جانگاری نکال لی تھی وہ بچپن سے ہی ایک اناد بچہ رہا ہے اور اس کے بعد وہ سے ویلیلہ ایکیڈمی میں جانے کا ایک موقع ملے جس کے بعد جیسے ہی اس نے ویلیلہ ایکیڈمی کو جوائن کیا اس کی قسمت چمک گئی جس کے ساتھ ہی اس نے کافی زیادہ نام بنایا ویلیلہ ایکیڈمی کے اندر اور ویلیلہ ایکیڈمی کے اندر اس ٹائم پر وہ ویلیلہ ایکیڈمی کا ٹاپ جینئس ہے اور اس کے ساتھ ہی اور بھی کافی زیادہ نیوز وہ اس جگہ پر دینے لگتا ہے ان سب ہی لوگوں کو تب ہی دوسمن کے بارے میں وہ لوگوں کا پوچھنے لگتے ہیں تم نے اس جگہ پر اس کام کے بارے میں کیا کیا جو کہ اس جگہ پر کانسٹلیشن نے تم سے کہا تھا تب ہی دوسرا بندہ اس جگہ پر کہتا ہے میں نے ان سارے کے سارے کام کو پہلے سے ہی کر لیا ہے وہ بتاتا ہے وینٹرک فیملی اور دو اور کلٹ گروپ ہیں جو کی اس جگہ پر اس بندے کو مارنے کے پیچھے ہیں لیکن وینٹرک فیملی کافی لمبے ٹائم سے اس کے ساتھ کافی زیادہ اچھے طریقے سے باتیں کر رہیے اور بیوار کر رہیے جس وجہ سے مجھے نہیں لگتا بینٹرک فیملی سے اس ٹائم پر اسے کوئی خطرہ ہے لیکن باقی جو دو کلٹ گروپ ہیں اس سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی جو کانسٹلیشن ہوتا ہے اس کا ایک اور میسی جاتا ہے اس جگہ پر جو کانسٹلیشن ہوتا ہے وہ اس جگہ پر ان سے کہہنے لگتا ہے اب جب تکا میں تمہیں میرا اگلا آٹر نہ دوں تب تکا تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا لیکن کافی سارے سپریچول سٹون کو گیدر کرو کیونکہ ایک بڑی فارمیشن کو ہمیں تیار کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ لوگ ہمیں دکھاتے ہیں کافی سارے سپریچول کرسٹلز کو جو کی ان لوگوں نے کلیکٹ کیے تھے تھوڑے سے ٹائم میں اور یہ سارے کے سارے جو کرسٹل تھے یہ سارے کے سارے کرسٹلز اس جگہ پر ہائی گریٹ کے کرسٹل تھے اسی کے ساتھ ہی وہ بندے کہنے لگتے ہیں ہم سے جو اس جگہ پر کافی سارے سپریچول سٹون کے بارے میں ہمیں سارے کے ساتھ سپریچول سٹون لانے ہوں گے کیونکہ ہمارے کانشلیشن کو جرور کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی جبکہ ہمیں کانشلیشن کو دکھایا جاتا ہے کانشلیشن اس جگہ پر کہنے لگتی ہے آنکر کار کیا اس جگہ پر یہ وہی بندہ ہے جس کی میں اتنے لمبے ٹائم سے تلاس کر رہی ہو یا پھر نہیں یا پھر یہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے وشواس نہیں ہو رہا اس لڑکے نے ٹیپ سنوکنگ کو ڈیفیٹ کر دیا جبکہ اس جگہ پر وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی اس کے بارے میں کلیارٹی نہیں ہے کہ اس نے ریال میں ٹیپ سنوکنگ کو ڈیفیٹ کیا یا پھر نہیں لیکن یون فیملی کی طرف سے اس کی کانفرمیشن بھی نہیں آنے والی کیونکہ جو یون فیملی کی ان سب چیزوں کے بارے میں بتا دیتی ہے اور یہاں پر یہ سننے کے بعد وہ سبی لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ وہ لڑکا اس سے پہلے بھی سائد سے کسی کانسٹلیشن سے مل چکا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس کانسٹلیشن کو جو کی اس جگہ پر عجیب طریقے سے کم کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتے اور باتیں کر رہا ہوتے جبکہ اس جگہ پر جو آہین ہوتی ہے وہ اسے کہنے لگتی ہے میں آج اس جگہ پر بلکل بھی نہیں آ پاؤں گی ٹریننگ کرنے کے لئے اسی لئے مجھے ماف کر دینا میں کیونکہ اپنی فیملی میں واپس جا رہی ہے کچھ کام کے لئے میں جلدی واپس لوٹوں گی اور جلدی تمہارے پاس ٹریننگ کے لئے آوں گی اور کافی سارے رونے والے ایموجیز کم کو سینڈ کر دیتی ہے کم بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میسج کر دیتا ہے کہ اگر تم اپنی فیملی سے واپس ہی آ رہی ہو تو کچھ اچھے ٹریجر کرسٹلز کو لے آنا یا پھر کچھ ٹریجر ویپن لے آنا اپنے لئے تاکہ تم اچھے طریقے سے فائٹ کر سکو تمہیں ایک اچھی سورڈ کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں سینڈ دکھایا جاتا ہے باقی سب ہی لوگوں کا جو کی اس جگہ پر ٹریننگ کے لئے آ چکے تھے یوں بھی اس جگہ پر ٹریننگ کے لئے آئی ہوتی ہے یوں کہنے لگتی ہے کیا آپ کے ساتھ وہ جو دوسری لڑکی تھی وہ اس بار نہیں آنے والی لیکن یہاں پر کم اسے زیادہ چیزیں نہیں بتاتا اور ٹریننگ سٹارٹ کر دیتا ہے اس بار اس جگہ پر کم کے ساتھ ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے کم اس جگہ پر اپنے مند میں یہاں پر کانسٹلیشن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کس ٹائم سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ میرے اوپر نظر رکھ رہا ہے لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن اس جگہ پر اس ٹریننگ ہال کے اندر بلیک ماسک آ جاتا ہے بلیک ماسک آتے ہی کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا کیم کہتا ہے ٹھیک ہے تو بتاؤ کرکار تم کس بات کے لیے اس جگہ پر آئے ہوئے ہو بلیک ماسک کہتا ہے میں اس جگہ پر ان ساری باتوں کو تم سے نہیں کہوں گا تم میرے ساتھ باہر چلو میں ساری کس ساری باتیں تمہیں سمجھاتا ہوں اور کس کام کے لیے میں اس جگہ پر آیا ہوں وہ بھی تمہیں بتاؤں گا اس جگہ ساتھ ایک کیم اس جگہ سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ پر تم دونوں اپنی ٹریننگ کو جاری رکھ سکتے ہو اور سایت سے اس جگہ پر تم فرینڈلی سپار بھی کر سکتے ہو تاکہ تم اپنی پاور کو دیکھ سکو اور کم اس جگہ سے چلا جاتا ہے جبکہ جو کم ہوں اور وہ دونوں لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے ڈیفیٹ کر سکتی ہے میں کافی زیادہ ایزیلی اسے ڈیفیٹ کر دوں گی جبکہ اس جگہ پر وہ دوسری لڑکی بھی یوں سے کہتی ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے تم مجھے ڈیفیٹ کر دو گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہونے والا وہ دونوں اب باتوں سے ہی اس جگہ پر ایک دوسری سے لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہیں طبی کی میں اس جگہ پر کہنے لگتا ہے یہ سٹوڈنٹس میرے پچھلے والے سٹوڈنٹس سے پورے طریقے سے الگ ہیں پچھلی بار میں نے جنہیں سٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا وہ سٹوڈنٹ اس طریقے کے بلکل بھی نہیں رہے اسی کے ساتھ بلیک ماسک کم کے سامنے ہوتا ہے کم کہتا ہے آخر کار تم مجھے بتاؤ گے آخر کار تم کون ہو بلیک ماسک کم کو بتاتا ہے کہ وہ اسی بلیک مارکٹ کا اونر ہے جس میں ایک ٹائم پر آ کر اس نے کافی سارے ٹریزرز کو بیچا تھا جبکہ کم اس جگہ پر کہتا ہے تم نے یہ بلکل بھی اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے اس جگہ پر رول کو توڑا ہے تم کسی بھی بندے کی جانکاری کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں پتا ہے اس جگہ پر میں بلیک ماسک کہتا ہے میں اس جگہ پر تم سے اور کسی بھی بات کے لئے نہیں آیا اور نہ ہی میں اس جگہ پر تم سے کوئی اس لیٹر کو پڑ سکتے ہو اور اس جگہ پر اس کا آنسر دے سکتے ہو تم مجھے بتاؤ اس جگہ پر کم اس لیٹر کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے آخر کار اس میں ایسا کیا کوشن لکھا ہوا ہے جس کا آنسر کوئی بھی نہیں دے سکتا تب ہی وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں ایک بار اس لیٹر کو دیکھ لو اگر تم اس کا آنسر دے سکتے ہو تو تم میرے بلیک ٹاور میں آ سکتے ہو اس سام کو اس کا آنسر لے کر اور یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے کم سے کیا تمہیں صحیح میں اس کا آنسر پتا ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ جو لیٹر ہے یہ خالی مجھے ہی دیا گیا یا پھر کافی سارے اور لوگوں کو بھی تب یہاں پر بلیک ماس بتاتا ہے یہ لیٹر تمہیں ہی نہیں بلکہ کافی سارے اور لوگوں کو بھی بھیجا گیا ہے جو بھی اس کا آنسر دینے والا ہوگا وہ ہماری بلیک مارکٹ میں آ کر اس کا آنسر دے دے گا ویسے تمہیں اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد اس آئے سے تم اس کا آنسر دے پاؤ کہ مجھے لیٹر کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ لیٹر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس لیٹر کو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں اب تب یہاں پر کم کہتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر میں اس لیٹر پر میں اسے نہیں پڑھ سکتا ہے اسے وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جو کہ اس کے آنسر کے بارے میں جانتا ہوں میں اسے بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا اور بلیک ماس یہ کہنے کے بعد کم سے کہتا ہے مجھے یہاں پر لگتا ہے تم اس کا آنسر ضرور جان لوگے اور اسی کے بعد ہی میرے بلیک ٹاور میں ضرور آوگے اور یہ کہنے کے بعد بلیک ماسک اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب میں تم سے جلز ہی ملوں گا جب تم اس کا آنسر لے کر سب سے پہلے تو مجھے اس لیٹر کو دیکھنا چاہیے جس کے بعد ہی میں اس کے انسر کو دیکھ پاؤں گا اور اسی کے بعد ہی اب میں اس لیٹر کو اوپن کرنے لگتا ہے لیٹر کو اوپن کرنے کے بعد وہ اسے دیکھتا ہے جب یہاں پر کونسٹلیشن ہوتا ہے کہنے لگتا ہے اس لیٹر کے اخ Architecture رہا رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے uous letter میں ڈریو آہ ساری کیسے اب اسے بتانے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے جاننا ہوگا آخر کار یہ کون ہے کیا یہ میرا دوسمن ہے یا پھر میرا دوست ہے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا ہے اب مجھے جانا ہوگا بلیک ٹاور میں اس کی ایسی بات سن کر کانسٹلیشن حیران ہوتا ہے کیم کا اسی کے ذات اس انسپٹ ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کیم کو کیم بلیک ٹاور کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر کانسٹلیشن کیم سے کہنے لگتا ہے تم آج کل کافی زیادہ باہر جانے لگے ہو تب ہی کیم کہتا ہے یہ سب کچھ ہو سوائٹ ہیر والی ٹیچر کے وجہ سے ہوا ہے اس کی ایسی بات سن کر یہاں پر کانسٹلیشن بھی کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر تم نے اسے کافی ساری آئیڈیاز دی ہیں جس وجہ سے وہ لڑکی نے تمہاری اتنی زیادہ ہیلپ کری ہے کہ تم کبھی بھی یہاں پر اس ایکیڈمی ہال سے باہر نکل سکتے ہو ویسے تم اس ایکیڈمی ہال میں کم رہتے ہو جبکہ اس ایکیڈمی ہال سے باہر زیادہ رہتے ہو کافی لمبے ٹائم سے میں ان ساری چیزوں کو نوٹس کر رہا ہوں اس کی ایسی بات سننے کے بعد کم کانسٹلیشن سے اپنے سانت رہنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے میں اس جگہ پر تمہارے سانت بھی ڈول کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے سانت ڈول فائٹ کرنا چاہتا ہوں تم تیار ہو اس جگہ پر میرے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اگر تم تیار نہیں ہو تو سانت ہو جاؤ اس جگہ پر میں نے ڈیپ اس نوکنگ کو ڈیفیٹ کیا ہے کم کیسی بات سننے کے بعد کانسٹلیشن کم سے کہنے لگتا ہے اس جگہ پر تم یہ بتاؤ آگرکار تم نے اس کانسٹلیشن کو ڈیفیٹ کیسے کیا یہاں پر اگر میں نے تمہیں وہ آئیڈیاز نہیں دیئے ہوتے تو تم ابھی تک اس کانسٹلیشن سے پٹنے کے بعد اپنی دو چار ہڈیاں تلوا چکے ہوتے یا پھر ابھی تک پاگل ہو چکے ہوتے اگر میں نے تمہاری ہیلپ نہ گری ہوتی تو بلیک ٹاور کا زین دکھایا جاتا ہے کم کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک بہت بڑے آئرنڈ دور کے سامنے ہوتا ہے کم کہتا ہے کیا مجھے اسی کے اندر جانا ہوگا جس کے بعد میں اس بلیک ماسک والے بندے سے مل پاؤں گا اب تب ہی کم اس دور کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اب مجھے اندر جانا چاہیے کیونکہ اس کا انسر تو مجھے پتا ہے اور وہ جیسے ہی دور اوپن کرتا ہے وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگتا ہے اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا ہے اس نے مجھے کہا تھا وہ میرا اس جگہ پر انتظار کر رہے گا لیکن میں اس جگہ پر اس کے لئے ویٹ کر رہا ہوں وہ ابھی تک نہیں آیا آخر کار وہ کہا ہے تب ہی وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پرپل مون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس جگہ پر یہاں پر تو مون بھی پرپل گلر کی طرف چمک رہا ہے یہاں کے لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس جگہ پر کافی ساری ایسی انرجی ہے جس وجہ سے یہ مون بھی اس طریقے سے گلو کر رہا ہے تب ہی یہاں پر کبھن ساری چیزوں کو بند کرتا ہے اور اپنی باتوں کو سانتھ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس جگہ پر انٹری ہوتی ہے بلیک ماس کی بلیک ماس کیم کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو اس جگہ پر تمہیں میں دوسرے راستے سے اندر کی طرف لے جاؤں گا کیونکہ سامنے کے راستے تھے میں تمہیں بلکل بھی نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو کہ اس جگہ پر تمہارے لئے پروبلم کریٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ چلو اس جگہ پر کیم کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے راستہ دکھاؤ اس جگہ پر میں تمہارے کو اس جگہ پر فالو کروں گا اور اس جگہ پر کنگ بھی کافی طرح حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ کسی بندے سے مجھے ملنے کے لئے لے جا رہا ہے لیکن میں نے سنا تھا بلیک ٹاور کا اونر یہی بندہ ہے جو کہ ہمیسا اپنے چہرے کے اوپر بلیک ماس کو لگائے رکھتا ہے اور کیم اپنے مند میں کافی ساری چیزیں سوچنے لگتا ہے اور اسے پوچھ لیتا ہے آخر کار اس بلیک ٹاور کا اونر کون ہے تب ہی وہ بتاتا ہے کہ بلیک ٹاور کا اونر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ اس جگہ پر تم سے ملنا چاہتے اور اسی کے ساتھ ہی کم بھی اب دوبارہ سے حیران ہوتا ہے کیونکہ پورے ورلڈ کے سامنے یہ اس بلیک ٹاور کا اونر ہے آخر کار وہ بندہ کون ہے جو کی ہائیڈلی اس بلیک ٹاور کو چلا رہا ہے اتنے بڑے بلیک ٹاور کو اب کیم بلیک ٹاور کے اندر آ چکا ہوتے ہو اور باہر کے سارے کے سارے نظارے کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہ باہر کافی ساری بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھتا ہے جن کے اندر یلو کلر کا کچھ مٹیریل ہوتا ہے اس کے ایسی بات سننے کے بعد اس جگہ پر اس کا کونسٹلیشن کہتا ہے وہ کوئی نارمل یلو مٹیریل نہیں بلکہ وہ اس جگہ پر کرنسی کے نوٹس ہیں اور وہ یہاں پر یہ کہنے کے بعد کیم کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتا ہے کیم اس جگہ پر حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تم اس جگہ پر سچ بول رہے ہو وہ جتنی بھی یلو کلر کی چیزیں ہیں وہ اس جگہ پر منی ہے تب ہی اس کا کونسٹلیشن کہتا ہے ہاں اس جگہ پر میں انہیں صحیح طریقے سے دیکھ پا رہا ہوں وہ ٹوٹلی منی ہے یہ بندے صحیح میں کافی زیادہ ریچ ہیں کیم بھی اس جگہ پر کہتا ہے اگر تمہیں اس لیٹر کا آنسر پاتا ہے تو اس جگہ پر جلدی سے مجھے اس لیٹر کا آنسر بتاؤ میں جاننا چاہتا ہوں تم سے آخرکار اس لیٹر کا آنسر کیا ہے لیکن تم نے کہا تھا اس جگہ پر تم مجھے اس بندے سے ملوانے والے ہو یعنی کہ اس بلیک ٹاور کے اونر سے مجھے بلیک ٹاور کے اونر سے ملنا ہے لیکن بلیک ماسک اسے منع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم اس سے نہیں مل سکتے سب سے پہلے اس جگہ پر مجھے آنصر بتاؤ جس کے بعد میں اس سے ملنے کے لیے تمہیں لے کر جاؤں گا تبیہ کہ مجھ سے پیپر اور پین مانگتا ہے اور اسی قصہ آتی بلیک ماسک اس کے سامنے پیپر اور پین کو رکھ دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے چل دیتے اس کے اوپر اس آنصر کو لکھ دو جس کے بلیک ماسک کے سامنے اسی پیپر کے اوپر کچھ لکھ رہا ہوتا ہے بلیک ماسک اس جگہ پر سوچ رہا ہوتا ہے اور بلیک ماس کو وہ پیپر دے دیتا ہے بلیک ماس اسے پوچھنے لگتا ہے آخرگار اس کے اوپر تم نے کیا لکھا ہے لیکن یہاں پر کم اس کو کوئی بھی رپلائی نہیں دیتا اور اسے کہنے لگتا ہے تمہیں یہ چیزیں اپنے ماسٹر کو دکھانی چاہیے تب ہی یہاں پر بلیک ماس سوچنے لگتا ہے اپنے مند میں اس نے پہلے بھی کافی ٹائم پر انڈر ورلڈ گرڈ اور لیڈر ہے اس کو یہاں پر اس چیز کو دکھایا ہے لیکن ہر بار وہ اس کے لئے منع کر دیتا ہے لیکن اس بار اس کا رییکشن کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا لیکن پھر بھی اس لڑکے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورے طریقے سے کانسپیڈنٹ ہے اور یہ بلکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا اسی کے ساتھ بلیک ماسٹر سے کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں اس جگہ پر کچھ دیر کا ویٹ کرنا ہوگا تھوڑی ہی دیر میں میں اس لیڈر کو اپنے لیڈر کو دکھا دوں گا اور ہم دیکھتے ہیں اس کا لیڈر اس کے لئے اگری ہو جاتا ہے اور وہ تورنتی ایک ٹریزر کو باہر نکالتا ہے اور اسی ٹریزر کو کم کو دیتے ہوئے کہتا ہے اس ٹریزر کو تورنتی ٹچ کرو اور اس کے بعد تم ہمارے لیڈر سے دیریکٹلی ان کے منٹل سپیس میں ملنے کے لئے جا سکتے ہو کم بھی یہ سننے کے بعد حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے یہ بات ہے تو اس جگہ پر یہ تو کافی زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے اسی کے ساتھ ہی جو کیم ہوتا ہے وہ تورنتی منٹل سپیس کے اندر چلا جاتا ہے انڈرورڈ کے لولر سے ملنے کے لئے جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو انڈرورڈ کا لولر ہوتا ہے وہ ایک لڑکی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر کم سے کہتی ہے ماسٹر بھلے ہی آپ کی باڈی اس جگہ پر چینج ہو چکی ہو لیکن ابھی بھی جو آپ کی میجک پاور اور مانا پاور ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوئی ہوئی آپ کی میجک پاور پہلے یہی طرح ہے کم بھی یہاں پر انڈرورڈ کے لولر کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم بھی پہلے کی ہی طرح ہو پہلے کی ہی طرح اس جگہ پر تم ابھی بھی میرے کو اتنا ہی پسند کرتی ہو کم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اس جگہ پر اپنے عجیب سے ریاکشن دینے لگتی ہے اور کہتی ہے ماشٹر میں اس جگہ پر آپ کو اپنی رسپیکٹ سو کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی وہ کم کے سامنے جھک جاتی ہے جبکہ کم اس سے کہنے لگتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تمہیں یہ رسپیکٹ اور گریٹیٹیوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں اتنا پاورفول نہیں رہا جتنا اپنی پچھلی لائف میں ہوا کرتا تھا اس کی ایسی بات سننے کے بعد وہ شوڑٹ اڑ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے ماشٹر آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہمیں اتنا پاورفول بنایا ہے تب ہی یہاں پر کم کہنے لگتا ہے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کیم اور انڈرورڈ کے رولر آپ اس میں باتیں کرنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی انڈرورڈ کی رولر کم سے کہتی ہے کیا تم نے میرے لیٹر کو پڑا کم کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے ہی تمہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی تھی کیونکہ جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی تب تم اس جگہ پر کچھ بھی بول نہیں پاتی تھی تم خالی اساروں میں ہی مجھے جواب دیتی تھی جو کی میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھا اور تمہیں ٹرین کرنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں کسی کو ایسے ہی ٹرین نہیں کر سکتا تھا جس کو کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پتا ہو تمہیں خالی اسارے آتے تھے اور اشاروں میں میں تمہیں کچھ بھی نہیں سکھا سکتا تھا اسی لئے میں نے سب سے پہلے تمہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سکھایا یعنی کی یہ لیٹر لکھنے کے بارے میں کی آخرکار میں تمہیں وہ ساری چیزیں سکھا سکو جو کی میرے پاس ہے اور کنورشیشن کرنا بھی ایک دوسرے سے اسی لئے میں نے تمہیں یہ لیٹر لکھنا سکھایا تھا اب کم بتانے لگتا ہے آخرکار ان سب چیزوں کی سروعات کیسے ہوئی تھی وہ بھی اسے ایک جیل کے اندر ملی تھی جس جگہ پر اسے قید کر کر رکھا گیا تھا لیکن وہ بول بلکل بھی نہیں پاتی تھی اور نہ ہی میری باتوں کو سمجھ پاتی تھی اسی لئے مجھے بس اسے اساروں میں ہی سمجھانا پڑتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے لیٹر کے ذریعے اسے سمجھانا سٹارٹ کیا تاکہ میں اسے اسی طریقے سے مارشل آرٹ بھی سکھا سکو اور یہاں پر وہ ساری چیزیں سیکھ سکے چونکہ میرے پاس ہے تاکہ ہم لوگ کافی زیادہ شکرونگ بن سکے اور جو کچھ بھی فیوچر میں ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو روک سکے کم کہنے لگتا ہے لیکن اس ٹائم پر تم نے میری کافی زیادہ مدد کری تھی لیکن اب اس جگہ پر تم ساری چیزوں میں شخشم ہو چکی ہو تم اس جگہ پر کسی بھی طریقے سے کسی سے بھی کنورشیٹ کر سکتی ہو کنورشیشن کر سکتی ہو تب ہی وہ یہاں پر کہتی ہے تو ماسٹر آپ نے اس جگہ پر میرے لیٹر کو بھی پڑھا ہوگا آپ نے یہاں پر میرے لیٹر کو پڑھا تب ہی یہاں پر کم کہتا ہے ہاں میں نے اس جگہ پر پڑھا اور میں نے اس کا ریپلائی بھی تمہیں دے دیا ہے تب ہی کم بتاتا ہے اس لیٹر میں اس جگہ پر لکھا تھا کہ آپ مجھ سے سادھی کر سکتے ہیں اس ٹائم پر لیکن کم اس جگہ پر اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں ابھی یہ چیزیں بلکل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی آرٹھ کے اوپر اور بھی کافی زیارے خطرے آنے والے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے میں اس جگہ پر موجود ہوں تب ہی کم کہتا ہے یہ ابھی بھی ویسی ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی مجھے لگتا ہے اس کا پاگلپن پہلے سے کافی زیادہ پڑھ چکا ہے اور ابھی بھی یہ پہلی کی طرح ریاکٹ کرنے والی ہے ہم اس جگہ پر دیکھتے ہیں انڈر ورلڈ کے رولر کو جو کی نیچے کی طرح بھیٹ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے ماسٹر آپ کو اتنی زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کم بھی اس کی سرڈر ریاکشن کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وہ کم سے کہنے لگتی ہے کیا ماسٹر آپ نے میری بنائی ہو ان بلڈنگز کو دیکھا میں نے وہ آپ کے لئے بنائی ہے تب ہی کیم کہتا ہے کیا تو ہم ان بلڈنگز کی بات کر رہی ہو جن کے اندر پیسہ ہی پیسہ بھرا ہوا ہے تب ہی یہاں پر وہ کہتی ہے ہاں ماسٹر آپ نے مجھے اپنے پچھلی لائف میں سپنے کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ جب ورلڈ میں سانتی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کسی ایسی ہی پیسوں سے بھری بلڈنگ کے اندر رہنا چاہتے تھے کیم کہتا ہے لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ میں اس بلڈنگ کے اندر رہا ہوں یہ سننے کے بعد تو یہاں پر اس انڈر ورلڈ کی رول یعنی کہ کانسٹلیشن کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے چینج ہو جاتا ہے کیم کہتا ہے میں نے یہاں پر صحیح سوچا تھا میرے اس جگہ پر نہ ہونے کے وجہ سے یہ کافی زیادہ منٹلی ال ہو چکی ہے لیکن میں نے ان سب چیزوں کے بارے میں کب کہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر وہ بار بار کیم سے کہہ رہی ہوتی ہے آخر کار آپ کیوں نہیں ان بلڈنگز کے اندر رہ سکتے ہیں اور وہ بار بار کیم سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کیم کہتا ہے یہ مجھے کافی زیادہ فرشٹیٹنگ کر رہی ہے میں کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو چکا ہوں ان سب باتوں سے لگتا ہے مجھے یہاں پر یہاں پر یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی اس دن کے بعد ہی کیم اپنے ہاتھ کو اس کے سر کے کافی زیادہ قریب لے کر جاتا ہے اور تورنتی اس کے سر کے اوپر ایک زوردار سٹرائک کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس سٹرائک کے وجہ سے انڈر ورڈ کی رولر بھی پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اور اس جگہ پر جو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہو رہی تھی وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماسٹر سے اس جگہ پر اس نے جو بھی کیا اس کے لئے معافی مانگ لے لگتی ہے یہ اس جگہ پر تم نے بنائی تب یہاں پر وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا مجھے ان سب چیزوں کے انفرمیشن پہلے سے ہی کسی نے دے دی تھی یہاں پر اب کیم سوچنے لگتا ہے اپنی پاس لائف کے بارے میں جب پاس لائف میں کیم ان لوگوں کو ٹرین کر رہا تھا تب وہ کہنے لگتا ہے جب یہ پورا کا پورا ورلڈ شانتی سے رہنے لگے گا اس کے بعد میں ایک ایسی بلڈنگ میں رہنا چاہتا ہوں جس کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہو یہ سننے کے بعد انڈر ورلڈ کی رولر کہنے لگتی ہے کیا ماسٹر یہ آپ کا سپنا ہے لیکن اس ٹائم پر کیم بلکل بھی ریپلائی نہیں دیتا اور یہاں پر اس سے کہتا ہے تمہیں ہمیں ٹریننگ کرنی ہوگی اور سٹرونگ بننا ہوگا تاکہ ہم اس ورلڈ کو پورے طریقے سے پیسفلی بنا سکیں ابھی تک یہ ورلڈ پیسفلی نہیں ہے جس وجہ سے میرا یہ سپنا پورا ہونا کافی زیادہ مشکل ہے اسی لئے سب سے پہلے ٹرین کرو اور بھی زیادہ سٹرونگ بنو تاکہ آنے والے ٹائم میں تم اس ورلڈ کو پروٹیکٹ کر سکو اور پیسفلی بنا سکو اس ورلڈ کو تمہیں تو پتہ ہی ہوگا اس ورلڈ میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے آگے چل کر تبھی وہ دونوں بھی اس کے لیگری ہو جاتے اور کہتے ماشٹر ہم اس جگہ پر فلی ٹرین کریں گے اور اس جگہ پر اپنا پوری محنت لگائیں گے ٹرین کرنے میں کیم کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر میں تمہیں سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو کی میرے پاس ہے میرے پاس جتنی بھی پاورز ہیں میں تمہیں وہ ساری کی ساری سکھانا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں کیپیبل ہونا ہوگا کیم دیکھتا ہے ان دونوں کی ٹریننگ کافی زیادہ اچھی چل رہی ہوتی ہے کیم کہنے لگتا ہے آنے والے ٹائم میں سائے ایسی یہ دونوں کافی زیادہ شٹرانگ بنیں گے لیکن جو انڈر ورلڈ کی رولر ہوتی ہے وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے آخرکار وہ اپنے ماسٹر کے سطنے کو کس طریقے سے پورا کریں گی ہم دیکھتے ہیں ابھی جو پریزنٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کے آنکے بند ہو چکی ہوتی ہے کیم سے یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے لیکن ماسٹر آپ مجھے بتائیے آخرکار آپ ان پیسٹو کی بلڈنگ میں کیوں نہیں رہنا چاہتے تب ہی کیم بتاتا ہے یہ ورلڈ پیسپول ہی نہیں ہے ابھی بھی یہ ورلڈ اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے زیتنا کی آج سے تین سو سال پہلے تھا اور اس کرنٹ ٹائم میں ویسے بھی میں ویلہ ہلا اکیڈمی کا ایک اسٹوٹینٹ ہوں تو اسی وجہ سے مجھے ویلہ ہلا اکیڈمی کے اندر ہی رہنا ہوگا جس وجہ سے میں اور کہیں بھی نہیں جا سکتا تب ہی یہاں پر وہ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے ماسٹر اگر آپ کو میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اس جگہ پر کسی بھی طریقے سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو تب ہی کیم اس جگہ پر منع کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں اس جگہ پر مجھے ابھی کوئی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے کم کہنے لگتا ہے اس کی جو منٹل کنڈیشن ہے سائز سے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی آنے والے ٹائم میں مجھے اس کی منٹل کنڈیشن کو اسٹیبل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے ماسٹر اگلی بار جب اس جگہ پر آپ آئیں گے تو میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ گفٹ کا ارینجمنٹ ضرور کروں گی تب ہی کم کہتا ہے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب میرے جانے کا ٹائم ہو چکا ہے کیونکہ مجھے اپنی اکیڈمی کے اندر بھی جاننا ہے لیکن جب وہ اس بارے میں بات کرتا ہے تب ہی وہ اس جگہ پر اپنے ناکھونوں کو چپاتے بھی کہتی ہے ماسٹر آپ اس جگہ پر کچھ دیر اور رک جائیے میں نے آپ کے لئے ایک چیز کو تیار کیا ہے میں وہ گفٹ آپ کو دینے والی ہوں تب ہی آپ کے کم کہتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر لیکن کم اس کی حالت کو دیکھ کر احران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں جیسے ہی اس جگہ سے جانے کی بات کر رہا ہوں اس کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اب مجھے اس جگہ پر کیا کرنا چاہیے اس کی منٹل کنڈیشن تو دیرے دیرے کر کر خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سٹوڈنٹ کی طرف سے چونکہ یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے ماسٹر اب میں آپ کی بالکل بھی مدد نہیں کر سکتی پہلے کی طرح لیکن میں ابھی بھی یہاں پر آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اس ججاشٹر کو روکنے میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی اسی وجہ سے میں نے آپ کے لئے گفٹ کو ارینج کیا ہے تب ہی وہ اس جگہ پر اپنے گفٹ کو نکالنے لگتی ہے کم بھی کہنے لگتا ہے اپنے مند میں آخر کاری مجھے کیا گفٹ دینے والی ہے اسی کے ساتھی وہ ایک رنگ کو باہر نکالتی ہے اور اس رنگ کو باہر نکالتے ہوئے کہتی ہے یہ اس جگہ پر ہماری پوری کے پورے بلیک ٹاور گسپ سے ادھا پریشیش آئیٹم ہے اگر آپ اس رنگ کو کہیں بھی کسی کو بھی دکھائیں گے تو اس جگہ پر وہ بندہ آپ کو کوئی بھی چیز فری میں دے دے گا اور مجھے لگتا ہے یہ چیز آپ کے کافی زیادہ کام آئے گی کافی زیادہ ٹریزرز کو بائی کرنے میں کم کہتا ہے لیکن اس ٹائم پر جو میجک پاور کا لیول ہے وہ کافی زیادہ کم ہو چکا ہے اسی لیے سب سے پہلے یہ میجک پاور کے لیول کو آپ کرنا ہوگا کیونکہ اس ٹائم کے جو کلٹیویٹر ہے ان کی پاور اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پچھلی لائف میں ہم لوگوں کی ہوا کرتی تھی لیکن کم پھر بھی اس ٹریزر کو لے لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے سائیت سے ہے جب میں مصیبت میں ہوں تو یہ میرے کام آسکے گا تاکہ یہاں پر جو میرے نئے سٹوڈنٹ ہے ان کی کلٹیویشن میں میں تھوڑی بہت مدد لے پاؤں اسی کے ساتھ ہی کم اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں تم سے اگلی بار اس جگہ پر ملنے کے لیے آؤں گا تب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو اس جگہ پر وہ لارڈ ہوتی ہے یعنی کہ انڈر ورڈ کی لارڈ وہ اس جگہ پر کہتی ہے ٹھیک ہے ماسٹر اسی کے ساتھ ہی کم اس جگہ سے نکل جاتا ہے اپنی بیل ہلا ایک ایڈمی کے لیے جبکہ اس جگہ پر جو بلیک ماسک ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں آخر کار کانسٹریشن نے اس بندے کو ایکسپٹ کر لیا لیکن تب ہی بلیک ماسک کی ونڈو سکرین پر لکھا ہوتا ہے کیا وہ لڑکا جا چکا ہے اس جگہ سے تب ہی یہاں پر ہم دیکھ گئے ہیں بلیک ماسک یہاں پر بتاتا ہے ہاں وہ لڑکا اس جگہ سے جا چکا ہے ماسٹر اگر آپ کا کوئی اور آرڈر ہے تو آپ مجھے دیجئے میں اس جگہ پر آپ کے ساری کے سارے آرڈرز کو پورا کروں گا اس کی ماسٹر تورانتی اس کی سکرین پر لکھتی ہے مجھے یہاں پر جلدی سے جلدی ویل ایل ایک ایڈمی کو خریدنا ہے میں چاہتی ہوں تم اس جگہ پر آپ نے پیسے اور پاور کا یوز کرتے ہوئے ویل ایل ایڈمی کو خرید لو بلیک ایڈ بھی یہ سننے کے بعد حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ماسٹر نے اسے وہ اسپیسل رنگ بھی دے دی اور اسی کے ساتھ ہی اب وہ ویل ایل ایڈمی کو بھی خریدنے کے لئے کہہ رہی ہے آخرکار یہ کیم ہے کون جو کہ ایک خالی سترہ سال کا لڑکا ہے لیکن وہ ہمارے کونسٹلیشن کو کیسے جانتا ہے اور ہمارا کونسٹلیشن اس کے لئے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے لیکن یہاں پر ان باتوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا جب تکہ اس جگہ پر کونسٹلیشن نے مجھے یہ کام کرنے کو کائے مجھے یہ کرنا ہوگا لیکن وہ کونسٹلیشن سے پوست ہے آخرکار کم سے آپ کا کس طریقہ کا رسطہ ہے وہ یہاں پر کہتی ہے وہ اس جگہ پر ہیون ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ بولنے لگتی ہے وہ میرے لئے ہیون ہے اور اسی کے ساتھ ہی سین سفٹ ہو جاتا ہے ہمیں ایک ماؤنٹین کا سین دکھایا جاتا ہے اور اس جگہ پر فائٹ چل رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے بیچ میں جس جگہ پر ایک بندہ جو کی کافی سارے لوگوں کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور اس بندے کا نام لوگن ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی لوگ در رہے ہوتے اور کہہنے لگتے ہیں آخرکار ہم نے اس کا کیا بھی گاڑا ہے لوگن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی اور گائز ہم نے تھوڑے اپسٹوٹس پہلے دیکھا تھا لوگن کے بیٹے کے اوپر انہی گینگ والوں نے حملہ کیا تھا جب کیوں وہ کم کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن لوگن کا بیٹا بھی گھائل ہو گیا تھا جس وجہ سے لوگن اس جگہ پر آ کر اپنا بدلہ لے رہا ہے ان دونوں گینگ والوں سے اور اس اگر ساتھ ہی لوگن کہتا ہے تم لوگوں نے بلکل بھی اچھا نہیں کیا لوگن کی سٹرینٹھ اور پاور کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ کوریا کے ٹین ٹاپ سٹرونگیسٹ پیپل میں سے ایک ہے اور یہاں پر یہ جیسی اپنی پاور کو ریلیز کرتا ہے اور اس ٹرونگ پنچ مارتا ہے سامنے کی طرف تب ہی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے یہ اس کے ایک ہی پنچ کے تھرو ہی مارے جاتے ہیں یہاں پر لوگن کہنے لگتے ہیں تم لوگ اس جگہ پر کتنے زیادہ کمزور ہو میرے ایک پنچ کو بھی نہیں سہ پائے تب ہی یہاں پر جو کچھ لوگ ہوتے وہ کہنے لگتے ہیں اس جگہ پر جو یہ دو گروپس تھے وہ پورے طریقے سے ختم ہو چکے ہیں لوگن تو یہاں پر صحیح میں کافی زیادہ شٹرونگ ہے مجھے بلکل بھی لوگن کے بارے میں یہ چیزیں نہیں پتا تھی تب ہی یہاں پر ایک بندہ بتاتا ہے ان لوگوں نے سب سے پہلے اس جگہ پر لوگن کے بیٹے کے اوپر حملہ کیا تب ہی اس جگہ پر لوگن آ کر ان سبی کے اوپر حملہ کر رہا ہے تب ہی یہاں پر لوگن کہتا ہے کیا اس جگہ پر ان لوگوں کا لیڈر موجود نہیں ہے اگر ان کے لیڈر بھی سامنے نہیں آئے تو میں بات میں جا کر ان سبی کو کرش کر دوں گا بہت زیادہ برے طریقے سے ان کی فیملی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جبکہ ہمارا سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں سین دکھایا جاتا ہے ڈرائگن کنگ کا اور گائز اس جگہ پر ڈرائگن کنگ اس کا نام نہیں بلکہ اس کا ٹائٹل ہے اور یہاں پر یہ آنے کے بعد کہنے لگتا ہے میں کونسی جگہ پر موجود ہوں ابھی تو ہمارے اوپر حملہ ہوا تھا لیکن میں تورنتی ایک عجیب سی جگہ پر آ گیا ہے یہ جگہ کونسی ہے اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا یہ جگہ کونسی ہو سکتی ہے کیا میں کسی اندھیرے روم میں آ چکا ہوں یا پھر ٹیلیپورٹیشن کا درو کسی اور جگہ پر میرے کانسٹلیشن نے مجھے بھیز دیا یہ کونسی جگہ ہے لیکن تبھی اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے ڈرائگن کنگ اس جگہ پر تمہیں کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم جس جگہ پر موجود ہو اس جگہ پر تم مرنے والے ہو اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں کونسیٹلیشن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس جگہ پر تورنتی اس کی بارڈی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس حملے کے وجہ سے جو اس کا ہارڈ ہوتا ہے وہ اس کی بارڈی سے الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد تو وہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن پھر بھی میں اس جگہ پر زندہ کیسے ہو سکتا ہوں تب ہی وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا ہارڈ اس کونسیٹلیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن وہ بندہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہارڈ اس کی بارڈی سے نکل چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس جگہ پر مرا نہیں تب ہی اس جگہ پر کونسیٹلیشن کہتا ہے جب تکہ اس جگہ پر میں نہیں چاہوں گا تب تکہ تم بالکل بھی نہیں مرنے والے اور نہ ہی اس جگہ پر مر سکتے ہو تمہاری یہاں پر جو مرجی ہے وہ بلکل بھی نہیں چلنے پالی اور اسی قصہ ہاتھی کانسٹلیشن کے ہاتھ سے اس کا جو ہارڈ ہوتا ہے وہ پورے طریقہ سے گیاب ہو جاتا ہے اور واپس سے اس کی باڈی کے اندر ہی لگ جاتا ہے یہ دیکھنے کے باتوں وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے لیکن تم تو اس جگہ پر کسی اور فیملی کے کانسٹلیشن ہو ہمارے اوپر آخر کار حملہ ہوا اور اس کے بعد ایک کانسٹلیشن جس نے مجھ اپنے منٹل سپیس کے اندر بلا لیا میرے اوپر حملہ کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں چل گیا رہی ہے ہم نے ایسا کیا کیا جس کے وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تب ہی وہ یہاں پر دیکھنے لگتا ہے اس کانسٹلیشن کو یہ کہنے لگتا ہے تم بھی تو ایک ایویل گروپ کے ہی کانسٹلیشن ہو آخر کار تم ہمارے اوپر حملہ کیسے کر سکتے ہو تب ہی وہ ایویل گروپ کا کانسٹلیشن کہتا ہے مجھے پتا ہے اس جگہ پر ہم دونوں کا ٹارگیٹ ایک ہی ہے یعنی کہ ہم دونوں کا ٹارگیٹ سٹارٹ میں ایک ہی تھا یعنی کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا لیکن اب ہمارا ٹارگیٹ چینج ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ٹارگیٹ کو چینج کیا یہ بات سننے کے بعد تو ڈرائگن کنگ حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے انکھرکار یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگن نے حملہ کیا لیکن میں اس کے اوپر کیوں بروسہ کروں اس کانسٹلیشن نے تو مجھے مارنے کی اس جگہ پر کوسس کری تھی تب ہی وہ کانسٹلیشن اس جگہ پر کہہ رہتی ہے کیا تمہیں صحیح میں لگتا ہے اس جگہ پر میں تم جیسے انسان سے جھوٹ بولوں گا ڈرائگن کنگ بھی اس جگہ پر سوچ رہا ہوتا ہے ہم نے اس لوگن کے بیٹے کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا لیکن گلتی سے اس کا بیٹا اس جگہ پر موجود تھا اور اس کے بیٹے کے اوپر بھی حملہ ہو گیا ہماری لوگوں کے ثرو اور یہ ہماری سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ اب اس جگہ پر لوگن ہم سبی کو مار ڈالے گا اگر میں اس جگہ پر اس کانسٹلیشن سے بچ بھی گیا تو ابھی میرے بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ لوگن باہر جانے کے بعد تو مجھے مار ہی ڈالے گا جبکہ اس جگہ پر وہ اس کانسٹلیشن سے کہنے لگتا ہے آپ مجھے پلیس اس جگہ پر چھوڑ دیجئے میں آپ سے اس جگہ پر معافی مانگتا ہوں ساری چیزوں کے لئے لیکن آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے ٹارگٹ کو چینج کیوں کیا وہ ان سب چیزوں کے بارے میں اس کانسٹلیشن سے پوچھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ کانسٹلیشن اسے بتاتے ہوئے کہتا ہے اب تم ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں میں اس جگہ پر کسی بھی ایسے بندے کے اوپر حملہ نہیں کرتا جو کہ اس جگہ پر مجھے بڑا با نہیں دیتا یعنی کہ مجھے گصہ نہیں کرتا اور یہاں پر کم نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا اور میں انہی لوگوں کو سب سے پہلا اپنا ٹارگٹ چونتا ہوں جو کہ اس جگہ پر میرے سامنے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس ورلڈ میں سب سے زیادہ سٹرونگ ایسٹ ہوں اور یہاں پر میں نے کافی زیادہ لوگوں کو ابھی تک مار دیا ہے جنہوں نے اس طریقے کی دلیلیں میرے سامنے رہی تھی کہ وہ ورلڈ میں سٹرونگ ایسٹ ہے لیکن اس جگہ پر جب میں نے ان کے ساتھ فائٹ کری وہ سب ہی میرے ہاتھوں سے مارے گئے تھوڑے بھی ٹائم وہ اس جگہ پر میرے سامنے نہیں ٹک پائے اس کی ایسی باتیں سننے کے بعد تو وہ بندہ بھی حیران ہو جاتے اور کہنے لگتے ہیں آج سے پہلے پانچ لوگ ایسے تھے جن کو اس کانسٹالیشن نے مار دیا ہے کیا میں اس کے سامنے ٹک پاؤں گا اپنے ڈرائیون پاورز کے ساتھ کیونکہ میں نے اپنے کانسٹالیشن سے کچھ پاور کو ادھار لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میرے کانسٹالیشن کی بلیسنگ بھی میرے پاس ہے اگر میں ان پاورز کا یوز کروں تو سائے سے تھوڑے ٹائم کے لئے میں اس کے سامنے ٹک پاؤں اور اس کے اس مینٹل سپیس سے بھی باہر نکل جاؤں ایک بار میں اس کے مینٹل سپیس سے باہر نکل گیا تب میں اسے ٹیک ڈاؤن کر سکتا ہوں اپنے کانسٹالیشن کی ہیلپ سے جب وہ یہ بات کری رہا ہوتا ہے تب ہی وہ کانسٹالیشن بھی اپنے مینٹل سپیس کے ہونے کے وجہ ستے اس جگہ پر اس کی ساری کی ساری باتوں کو سن سکتا ہوتا ہے وہ یہاں پر کہنے لگتا ہے تمہیں اس جگہ پر اس جگہ سے تو بھاگ سکتے ہو لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس بندے کو تم نے اس جگہ پر ہرٹ کرنے کی کوشش کری ہے جس بندے کو تم نے ابھی اس جگہ پر بڑاوا دیا ہے تم اس بندے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اب وہ اپنے پاور پریشر کو ریلیس کرنے لگتا ہے یہ دیکھنے کے بعد تو ڈرائن کینگ بھی حیران ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو اس جگہ پر بہت زیادہ پاور پریشر ہے میرے کانسٹلیشن سے بھی زیادہ تب یہاں پر وہ کانسٹلیشن کہنے لگتا ہے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جس کو تم نے اس جگہ پر ہرٹ کیا ہے وہ صحیح میں اس ورلڈ کا سٹرونگیسٹ ہنٹر بننے کے لائک ہے لیکن اس کی وہ بات بلکل بھی نہیں سنتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر اب ٹائم آ چکا ہے ٹیک ڈاؤن کرنے کا اس بندے کو اور اس جگہ زیادہ ہی وہ اپنی پاور کو ریلیس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس بس ایک موقع ہوگا اس کے اوپر حملہ کرنے کا اگر میں چھوک گیا تو اس جگہ پر میری جو جان ہے وہ اور بھی زیادہ خطرے میں آ جائے گی اور وہ تراندی کانسٹلیشن کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تمہاری بکواس میں کافی لمبے ٹائم سے سن رہا ہوں لیکن میں کافی زیادہ بور ہو چکا ہوں تمہاری ان بکواسوں کو سننے کے باوجود اب اس جگہ پر تمہیں ختم کر دینا چاہیے جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے کانسٹلیشن کے اوپر پانچ مارنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں اس کا جو پاور بلاسٹ ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ پاور کیریئٹ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے پنچ کو وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس جگہ پر جو اس کا پانچ ہوتا ہے وہ کھالی کرسی کے اوپر لگا ہوتا ہے اور کرسی کے اوپر تھوڑا بہتی ڈینٹ آیا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے اس نے میرے اٹیک کو ڈوج کر لیا وہ کہیں سے بھی میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے تب ہی وہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگتا ہے پیچھے کی طرف سے کافی زیادہ پاور نکل رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے اب اس جگہ پر میں کیا کرنے والا ہوں میں نے تو صحیح میں اسے اس جگہ پر کافی زیادہ گصہ لیا دیا لیکن اسے کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کانسٹالیشن تھے لیکن آخر کار تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو وہ لڑکا کتنا بھی سٹرونگ نہیں ہے جتنا تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو لیکن اس کی ایسی بات سن کر وہ کانسٹالیشن کہتا ہے تم نے اس جگہ پر جس سے پانگا لیا ہے تم نہیں جانتے وہ کون ہے وہ صحیح میں سٹرونگیسٹ ہے اس ورلڈ میں اور اس جگہ پر تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ماسٹر کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی اگر تم جیسے لوگ میرے ماسٹر کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو اس جگہ پر ہم جیسے اسٹوڈینٹ کی عزت ہی کیا رہ جائے گی تو اب اس جگہ پر تمہیں مرنا ہوگا تم مرنے کے ساتھ ہی تمہارے یہ جتنے بھی ایویل کام تھے وہ سارے کی سارے ختم ہو جائیں گے ہم دیکھتے ہیں وہ کانسٹلیشن اپنی تھوڑی سی پاور کا یوز کرتا ہے اور یہاں پر اپنے ہاتھ کو اس کی باڈی کے آر پار کر دیتا ہے وہ بندہ بھی اس جگہ پر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے اور کہنے لگتا ہے اس نے ابھی اس جگہ پر کم کو اپنا ماسٹر کھان لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایک کانسٹلیشن ہے اور وہ کانسٹلیشن کا ماسٹر کیسے ہو سکتا ہے تب ہی ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے ویلل ایکیڈمی کے اندر کا جس جگہ پر جو کم ہوتا ہے وہ اپنے روم کے اندر ہوتا ہے اپنے روم کے اندر وہ اپنا فون چلا رہا ہوتا ہے فون چلاتے ہوئے کہتے ہیں آخر کار فون میں یہ کس طریقے کی نیوز آ رہی ہیں تب ہی اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کم کا کانسٹلیشن باہر آ جاتا ہے اور اس سے پوست ہے آخر کار ایسا کیا ہوا ہے جس وجہ سے تم اتنے زیادہ شوق ہو تب ہی کم اسے نیوز دکھاتے پہ کہتا ہے جو دو گینگ میرے پیچھے پڑی تھی جن کو میں ٹھکانے لگانا چاہتا تھا وہ اس جگہ پر پورے طریقے سے ختم ہو چکی ہیں اس کی ایسی بات سننے کے بعد تو اس کا کانسٹلیشن بھی کہنے لگتا ہے کہ تم اس اسکول کو چھوڑنے والے ہو لیکن کیوں تم نے تو ابھی تک اس جگہ پر اپنی گریویشن بھی کمپلیٹ نہیں کری سب سے پہلے تم اپنی گریویشن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا تب ہی کم کہتا ہے تم اس جگہ پر صحیح کہہ رہے ہو لیکن جلدی سے جلدی سے اسکول کو چھوڑنا ہی ملنے صحیح ہوگا کیونکہ اب اسکول کے وجہ سے میرے پاس اور بھی کافی زیادہ پرابلمز آنے والی ہیں اور ان پرابلمز کو میں ایزیلی ٹیک ڈاؤن نہیں کر سکتا اسی لئے جلدی سے جلدی اسکول کو چھوڑنا ہے اور اس کے بعد اس جنجن والی پرابلم کو سل جانا ہے لیکن اس کے ایسی بات سننے کے بعد اس کا کونسٹلیشن کہتا ہے لیکن کچھ بھی کر کر تمہیں اس جگہ پر تھوڑا ٹائم تو رکنا ہی ہوگا اگر تم تھوڑا ٹائم نہیں رکے تو کافی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہے تبی کی مجھ سے کہتا ہے تمہیں پتا ہے اس جگہ پر آخرکار میں یہاں پر آیا کیوں تھا میں خالی اپنی کویسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لائے آیا تھا تاکہ مجھے وہ چیزیں مل سکے جن سے میں کافی زیادہ مدد لے سکوں لیکن اب وہ ساری چیزیں پوری ہو چکی ہے اب اس جگہ پر میرے رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھوڑی ہی ٹائم میں ہم دونوں ہی اس جگہ سے نکلنے والے تمہیں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے تم بھی میرے سناتی اس جگہ سے نکلو گے اور اسی کے ساتھ ہی کمی سمائل کرنے لگتا ہے جبکہ نیکس چین ہمیں دکھایا جاتا ہے ویلہ لیک ایڈمی کے مین ہال کا جس جگہ پر کوئی بندہ ہے ویلہ لیک ایڈمی کے اندر آیا ہوا تھا جبکہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اس جگہ پر ویلہ لیک ایڈمی کے چیئرمن کا سین جو کہ اس جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بلیک کیٹ آخر کار دوں میں اس جگہ پر کیوں آئے ہو کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ بات ضرور ہوگی کیونکہ تم اس جگہ پر آئے ہو تو ابھی بلیک کیٹ اس جگہ پر کہتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے میں اس جگہ پر بلیک مارکٹ کا لیڈر ہوں اور پوری کی پوری بلیک مارکٹ میری ہی ہے لیکن اس جگہ پر میں ابھی اپنے بزنس کو ایکسپنڈ کرنا چاہتا ہوں جس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ ویلہ لائک ایڈ می تم مجھے بیس دو اس جگہ پر اور تم جتنا بھی پیسہ ماغو گے وہ سارے کا سارا پیسہ دینے کے لئے میں تیار ہوں نیکس اپیسوڈ میں پتا چلے گا کیا اس جگہ پر ویلہ لائکٹ میں بکنے والی ہے یا پھر نہیں تب تک کے لئے چینل کو سسکیب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور کومنٹ کرنا مت بھولنا اوکے بائی گائز